یا فاموش سنو ملت ارے یا زم تیری آنکھوں کی پینائی نہ کم ہوگی ارے یا زم تیری آنکھوں کی پینائی نہ کم ہوگی ارے یا زم تیری آنکھوں کی پینائی نہ کم ہوگی تیری آنکھوں تیری آنکھوں میں رہتا ہے یہ روضہ شاہ بلکی کا تیری آنکھوں میں رہتا ہے پینائی دو وہ شاہ بل بل بلکی کا اسلام علیہ وسلم میں تمہیں تلاش کرنا تھا میں تلاش کرنا تھا تمہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دو میرے بھائی کے نام تو کہہ دو سبحان اللہ تھنڈ حلقی ہو تو کہتے ہیں گلابی موسم ایک پروائی میں ہوتا ہے شرابی موسم اور جب بگلے نکلتے ہیں جماعت لے کر اہل سنت اسے کہتے ہیں وہابی موسم لیکن اللہ کا شکر ہے یہ لاتا پاک ہے نا یا تو کسی کی رسائی بھی نہیں یہ کٹوہ ہے کٹوہ والے کہتے ہیں کہ تم ہم کو جو پہکاؤگے کنٹا پھاؤگے دوستہ میں ہی دعا چاہتا ہوں تمام 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 اللہ میں نئی مختر وحیدی صاحب کے لئے تشریف رکھتے ہیں میں دعا چاہتا ہوں یہ تمام کر قاری میراج اسماعیلی صاحب ہمارے تمام طرح باب تم ہم کو جو پہکاؤگے کنٹا پھاؤگے ایسے سنوں گے ایسے جیسے آپ سننے ہوں جس تیور کے حوالے سے تم جانے جاتے ہو تم ہم کو جو پہکاؤگے کنٹا پھاؤگے شان نبی پھتاؤگے کنٹا پھاؤگے ہاتھ اٹھاکے ہاتھ اٹھاکے اگر یہ مجاز آپ کا بھی ہے تو جن سے کہہ دو یا رسول اللہ تم ہم کو جو پہکاؤگے کنٹا پھاؤگے شان نبی پھتاؤگے کنٹا پھاؤگے نوری بچر ہے نور سے رب کے بنے ہیں وہ اپنی طرح بتاؤگے کنٹا پھاؤگے زندہ باز زندہ باز نوری بچر ہے نور سے رب کے بنے ہیں وہ اپنی طرح بتاؤگے کنٹا پھاؤگے ہاتھ اٹھاکے ہاتھ اٹھاکے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے حضرات اکرامی آئیے ہندوستان کی اس خوبصورت آباز کے استقبال کوئے جو الحمدللہ فضائے شہرِ ترنم سرزمینِ بہرائی شریف سے نکلنے والی ایک حسین و تمیل آواز جس آواز کو پورے ہندوستان میں اعتماد کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اس لہجے کو شہنشاہِ ترنم پادشاہِ ترنم شاعرِ اسلام حضرتِ قاری زیاہ یزدہمی بہرائی جی کے نام سے لوگ جامتے ہیں نامہ ہنا چاہیے یاد نامہ درہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولو سباہ میں قاریز یزدانی صاحب سے گدارش کروں گا ان کے پاس یہ تیور ہے کہ ہم برائیلی میں مقدر سے چلے جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے تو گھر سے چلے جاتے ہیں ہم برائیلی میں مقدر سے چلے جاتے ہیں مطبعہ تاج شریعت کی انعیت اتنی حادثے آکے میرے سر سے چلے جاتے ہیں زندہ بات زندہ بات تو یہ تیور رکھتے ہیں اگر واقعی اس لہجے کا استقبال آپ دل سے کریں گے تو آج انشاءاللہ ایک انقلابی لہجہ جناب سی آیستانی کے پیکر میں پنارس پہ ایک الگ ریو ہوگا انشاءاللہ اس سے بلخی میں دل کی گھرائی سے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو علم بنا لیں کوشش کریں اٹھانے کی دیکھیں شاید یہ ہاتھ اٹھ جائیں ماشاءاللہ دل سے نار تبیر چیک کیجئے سارے ہاتھ والے ہاتھوں کو بلد کر رہے کر رہے تاری میرا صاحب آپ آپ الام دے رہے ہیں بہت سے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے جو کام یہ کر رہے میرے بھائی لوگ آپ لوگ بھی تو کر سکتے ہوں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یہ محبت کی بات ہے ورنہ آلہ سرکار نے بہت پہلے سچا ہمارا نبی تزرا ہاتھ اٹھائیے نعر نبی نعر رسالت ان سے بلخش رکھت اللہ لئی غواجہ کہیں دستان فیضان قریب نبار فیضان آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت حضرت زیاد یزدانی بہرائی جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکات بہی آواز بہت زیادہ آئے بیٹھیں بیٹھیں بھائی تھوڑی دیر خاموش نہیں بیٹھیں اتنا سکون کے ساتھ بیٹھیں آپ دیکھو نا آپ تو سکون سے بیٹھے ہو بیٹھے نہیں بیٹھے قابل مبارک بات ہے آپ حضرات کی آپ کو بیٹھنے کی جگہ میں گئی لیکن جو اپنے بھائی میرے بھائی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ قابل مبارک بات ہے کہ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں نے انہیں ایسا دودھ پلایا ہے ایسا خون پلایا ہے کہ حضور کی محفل میں حضور کا ذکر کھڑے ہو کے سماعت کر خاموش ایک پیار کر لیں دھوڑی سی الحمدللہ سر شام سے ہی آپ یہاں پہ حاضر و موجود ہیں تشریف رکھتے ہیں آئیے درشریف کا حدیعہ پیش کریں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ صلو علیہ صلات و علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام اسرائیل اکر صاحب قبلہ مسعودی جو میرے بہت عزیز دوست ہیں اللہ رب عزت میں سلامت رکھیں دن دون رات چوب نطر رکھتا فرمائیں بھائی دون سا خموش ہو جائیں بھائی 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 وہ ٹھیک ہے ہم تو خود خاموش نہیں چاہے چاہے ہم چاہتے ہی نہیں کہ خاموش رہے الحمدل اجازت ہے تو یار میں اپنی شیری سفر کا آغاز امام اہل سنت سیدی سرکار ہے کہ مشہور زمانہ کلام سا کرتا ہوں تھوڑا سا ہی کو بھول دیں بیس کم کر دیں تھوڑا سا کم کر دیں کہاں پہ ہیں کہاں پہ ہو تھوڑا سا بیس کم کر دو تھوڑی آواز دو تھوڑا اس سا کو دو تاکی ان کو سمجھ میں آئے 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 تو پڑھوں پڑھوں اجازت ہے آپ کی محسوس کرائیے تھوڑا انشاءاللہ مل کے پڑھیں سرسوے روزا جھکا پھر دے دے صرف ایک آدمی کو یاد دے جتنوں کو یاد دے ان کو مخاطب کرو اور پڑھو سرسوے روزا جھکا پھر تجھے کو کیا سرسوے روزا جھکا پھر تجھے کو کیا سرسوے روزا جھکا پھر آپ متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں گا سرسوے روزا جھکا پھر تجھے سرسوے روزا جھکا پھر تجھے کو کیا سرسوے روزا جھکا پھر تجھے کو کیا سرسوے سرسوے روزا جھکا پھر روزا ملہ تجھے روزا سرسوے روزا جناب ایتریا یلتانی بہرائی تھی دوارہ پڑھ دو سرسوے روزا جھکا پھر تو جھکا کیا 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 سرسوے روزا جھکا پھر تو جھکا کیا کیا دل تھا ساجد نجدیا دل تھا ساجد نجدیا آجا شیر سنو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے 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 اٹھتے بیٹھتے 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 ہو کیا سرزوے روزا جھکا پھر تو جھکا پھر تو جھکا اور ایک شیر ان کے نامے پاک پر پیدل جانو مار بنا رہا سوالو ہماری جانے کس کے لئے ہیں آواز آجایا آپ کی ہماری جانے کس کے لئے ہیں ہماری زدیں کس کے لئے ہیں ہمارا بطار کس کے لئے ہیں ہماری سادیں کس کے لئے ہیں تو شیئر سنو ان کے نامے پاک پیدل جانو مار ان کے نامے پاک پیدل جانو مار ان کے نامے پاک پیدل جانو مار محال انہوں نے تیتاں پاپ کے پر دل جانا ہاں نجدیاں سب تجدیاں پھر دجھے کو کیا نجدیاں تجدیاں پھر دجھے کو کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا حافر دے وہ تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں 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 ہم اللہ جیتے ہو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں دے وہ تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں دے وہ تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں الحمدللہ ہم سے راضی ہے خدا پھر ہے ہم سے راضی ہے خدا پھر اور بڑھائی یہ آواز ہم سے راضی ہے خدا پھر اور یار الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور کی باغاں میں جب آدم سے پھرے ہوتے ہیں حضور میرے سلام کو اور میرے دروت کو سنتے بھی ہیں قول بھی ہیں ہے کی نہیں ہے کی نہیں اور جللوں کا عقیدہ نہیں ہے وہ بھی تو نماز ہوں وہ بھی تو نماز ہوں وہ بھی دروت بیشتے ہیں کیا کلیں مارتی ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں سنیے نجدی مرتا نجدی جلتا نجدی سڑتا نجدی سڑتا نجدی مرتا ہے کی کیوں نجدی مرتا ہے کی نجدی مرتا ہے کی نجدی مرتا ہے کی کی کیوں تازیم کی نجد ناری تازیم کی اوہ ملاجی یہ ہمارا دین تھا پھر یہ ہمارا دین تھا پھر سرسوے روزاں چھکا پھر یا رسول اللہ کا پھر اور اپنے امام کا مقتہ اسرائیل بائیل یہ سب کہے کہ امام نے کیا زناٹے دار تماشا لگایا ہے کیا زناٹے دار تماشا لگایا ہے وہابیت کے ناپاک اور منحوس چہرے پر تماشا دکھا دوں آپ کو دیکھیں گے تماشا سنو تیری دو زبزر تو کچھ چینہ نہیں کس کی دو زب تیری دو زبزر تو کچھ چینہ نہیں تیری دو زبزر تو کچھ چینہ نہیں تیری دو زبزر تو کچھ چینہ نہیں خلد میں پہنچا رازہ خلد میں پہنچا رازہ یا رسول اللہ کا پھر سر سووے رازہ جھوکا پھر تجھے کو دعا اللہ خود اچھا لگا ٹھیک لگا بہت شکریہ آپ نے پسند کر لیا بڑی مہربان ہے آپ کی یہ میں نے چند شیئر برکتیں حاصل کر لیا کلام امام اہل سنت آپ کی خدمت میں پیش کیا آئیے ایک مطلع پڑھتا ہوں بیس بند کر دیجئے مائک بہت اچھا ہے آپ کا اجازت ہے آپ کی ایک مطلع پڑھو ایک مرتبہ ذرا دو شید پڑھیں صل اللہ علیہ وآلہ 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 صل اللہ علیہ وآلہ 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 صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ سنیے گا یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے میں نے کیا کہا یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے سورج کوئی آسان نہیں ہے سورج کوئی آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے کوئی آسان نہیں ہے نارے تپی نارے تپی نارے تپی نارے رسالت اسلام بلکہ تعلیم تلالے آپ ہلو مات ہلاتے رہو کاجو سریعہ ہم قدریا ہم کھالی تریعہ آپ لوگ یہ سمجھو کہ ہم بھرے ہیں تو بھرے لیں گے کاجو سریعہ ہم کھالی تریعہ ہم کھالی تریعہ آپ اتنا لکھنا ماشاءاللہ ارے کھڑے ہوگے لیں گا کھڑے ہوگے لیں گا جو زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ خدا کرے کہ سلامت رہے یہ بوہ شجر کہ ہم پرندے یہی پر تھکن اتارتے ہیں کہہ دیجئے آمین پڑھو پڑھو موجود ہیں آپ تو مل کے پڑھئے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے بہت اچھا پڑھ لیں ہیں بہت اچھا پڑھ لیں ہیں یہ کر کے دکھانا کوئی آسان آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے سورج کو پھرانا کوئی آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے ایک شیر اس لائل بھائی بھائی ہوئے ہیں آدم بھائی بھائی ہوئے ہیں بہت اچھا پڑھے ایک شیر پڑھے سنگے داماد پیمبر کی شجاوت ہے ورنہ داماد پیمبر کی شجاوت ہے ورنہ شجاوت ہے ورنہ داماد پیمبر کی شجاوت ہے ورنہ داماد پیمبر داماد پیمبر کی شجاوت ہے ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ذرا ہاتھ اڑا کے لے آپ نے نارے حیدری خیبر کو ہلانا سورج کو پھرانا حجہ صرف اس میں ان کے ہاتھ دیں گے صرف ان کے ہاتھ دیں گے جو غلق نواز کے ہندوستان میں رہے باقی ساروں کے ہاتھ نیشے رہیں گے میں پڑھتا ہوں سنیے ہم خواجہ اج میرے کے چاہنے والے ایک ایک ہاتھ اٹھیں ہم خواجہ اج میرے کے چاہنے والے ہاں چاہنے والے ہاں چاہنے والے ہم خواہ جائے اج میرے پر ہے چاہنے والے یوں ہم کو متاں نہ کوئی اسا نہیں ہے حج اجائے اسی بہر میں ق shooting پڑھتا ہوں چلے گا سنیے دنیا میں رہے دنیا میں رہے خلد کا نقشہ نہیں دیکھا 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 نقشہ نہیں دیکھا دنیا میں رہے خلد کا 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 نقشہ نہیں دیکھا آزم بھائی آب کے شہر میں تشہری میں شہر بڑھ سٹر ہوگا تو آپ جڑ جائیے ٹھیک پڑھ داؤں سنویے گا خلد کا ستاروں فوق نے ستاروں فوق نے ستاروں فوق نے ستاران فلکنے دیفات مزہرا کا ستار جنہیں آپ جنہیں آپ ایک نارا لگا بھی شیٹ پڑھتا ہوں نارا لگا ماشاء اللہ دنیا میں رہے بھل دے کا نقشہ ارے بولو نا دنیا میں رہے بھل دے کا نقشہ کیا دیکھا گا کر بھم 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 اب شیر سنو دیفات مزہرا کا ستاران فلکنے ستاران فلکنے دیفات مزہرا دیفات مزہرا کا ستاران فلکنے دیفات مزہرا کا ستاران فلکنے چہرہ تو بہت دور پر تا نہیں اللہ نارے تکبیر ذراحات اٹھا کر کے مختوم کائنات کے نام پہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت عظمت مختوم کائنات شہزادی شہزادی رسول اللہ عرصِ ملخیشا رحمت اللہ علیہ شائرِ ہندوستان جنابِ قاری احمد الفتاح صاحب قبلہ فیضابادی عشق محبت عشق محبت عصیرِ سرکارِ تاج الشریعہ فیضانِ حضور حسانِ ملک عامدِ حضور بادشاہِ ملک سرزمینِ قطوہ بنارس علماءِ زبیل احترام ماشاہ دنیا میں رہے خلد کا نقشہ نہیں دیکھا نقشہ نہیں دیکھا کیا دیکھا وگر آپ نہیں رہے دنیا میں رہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بھی فاطمہ زہرا کا ستاروں فلق نے ستاروں فلق ہے چاہہ گر ستاروں فلق ہیں بھی فاطمہ زہرا کا ستاروں فلقہ تینے ستاروں فلق ہیں چاہہ گر کا ستاروں فلق ہے بھی فاطم زہرہ تستارون فلک نے چہرہ تو بہت دھور دوپر تارا ہے اجازت ہے آپ کی تو سنیے گا کہتے ہو سروں کا کبھی میلا نہیں دیکھا 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 کیا تاج شریعت کا جنازہ نہیں دیکھا بہت شریعت کیا تاج شریعت کا جنازہ جنازہ نہیں دیکھا کہتے ہو سروں کا کبھی میلا نہیں دیکھا کہتے ہو سروں کا کبھی میلا نہیں دیکھا کہتے ہو سروں کا کبھی میلا نہیں دیکھا کیا تاج شریعت کا جنازہ نہیں دیکھا کہتے ہو سروں کا کبھی میلا نہیں dest monitoring اللہ هذا اور اچھی آپ کی سماحات ہے بہت اچھا آپ سنتے ہیں لیکن کافی رش ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت افرات افری ہر جگہ ہو جائے ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مطلعہ پڑھتا ہوں تربلا شریف کی اجازت ہے آپ کی اجازت ہے آپ کی اجازت ہے آپ کی اجازت ہے آپ کی اجازت ہے ایک مرتبہ یا حسین کے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اتنی تعداد پہ کیوں آیا ہوں ملہ حسین کی خیرات نصیب ہو ماشاءاللہ لوٹا آگے آپ انہیں لٹا آگے آپ انہیں جیگر کے دکے لے نبی کی یوم یوم مط مالا مالا نام مالا یقیناً آپ زیادہ ہیں زیادہ بہت شکریہ دوبارہ پڑھ لیں زمانے والوں دوارہ رہنا بولو حسین مقتل میں جان رہے مانے والوں دوارہ رہنا حسین مقتل میں جان رہے لوٹا آگے آپوں نے لوٹا آگے آپوں نے جی گھر کے ٹھٹے ٹھٹے میرے گہی کی امیمت بچا رہے زمانے والوں دوارہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانے والوں دوارہ جنہوں نے وہ کھایا ہوگا کسمت سے کسمت سے کسمت سے جنہوں نے کھایا ہوگا جن کو نسم ہوگا وہ میرے ساتھ جڑ گائیں گے انشاءاللہ بگیا ایک جماعت تو ایسی بھی رہتی ہے جن کا نام سن کے یہ ہاتھ ماتھرا ہوگا آئے خواہے بڑا دوں توجہ چاہوں گا نہ بند ہوگا حسین لنگل نہ بند ہوگا لنگل نہ روک پائیں بزکر سرور حسین 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 حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے جزیدیت پہ ہمارا اُدھار باقی ہے نصر اُدھا کے چلے اہلِ بیت کے دشمن ہمارا جو سرو آتی ہے وہ سوٹکار باقی ہے اور یزیدیت کے جناسے کو بھوگنے کے لیے حسینیت کی یہ لمبی قطار باقی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی کو کوئی تقلیل تو نہیں ہے آجا پڑھتا ہوں سنیے گا مل کے پڑھو زمانے والوں کا مہر اے نا توجہ ہو چاہوں آج میں تقریباً پندرہ سال پہلے کھڑھو آیا تھا تو یہ جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں شاید یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں تو بہت پریشان رشان 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 زمانے والوں کا واہر رہنا حسین مقتل لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نبی کی امیمت نہ بند ہوگا حسین نلنگل نہ رکھ پائے کہ ذکرِ سرور حسین 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 ہلکھنے والے خودا پونی یو جھنے بڑا رہے زمان والوں کا واہر رہنا بھولو حسین بہت شکریہ آخرین چند مند میں ایک فرمانیشی کلام ہے اس کے پیش کرتا ہوں آواز تھوڑی اور صاف کرتے ہیں آواز بڑھا کی ایک کو بھول دیں اجازت ہے آپ کی صرف ویڈیو منا رہے ہیں سمان اللہ گاہ رہے ہیں سمان اللہ گاہ سے لگے ہیں ایک کلام کا حکم ہوئے نوجوان چیرے میرے سامنے کافی تعداد میں وجود ہیں ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ کا نام ہے اپنی زبان سے دے لو اللہ نے بزند کر دیا تو تمہارا خاندان ستا رہا اللہ سنیے 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 دیکھا 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 اس کلام فورد عجیب خریب ماہولی پڑھاری ملابتہ جزوارت میں آیا ملکے پڑھو ہاتھ اٹھ جانے چاہیں آپ کے کیسے آدھا تھی اللہ اور محبت اللہ اکبر اللہ تھک گیا کیسے آدھا تھی کیسے آدھا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر پہنچائیے گا جہاں بزاروں پہنچائیے گا کیسے آدھا تھی کیسے آدھا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر پینے اکبر پینے جب گاہا تھا یہ کٹ کر اللہ اکبر سنیے گا اکبر پینے جب گاہا تھا یہ کٹ کر اللہ اکبر 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 اکبر پینے جب گاہا تھا یہ کٹ کر بولو اللہ اکبر 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 چھوڑا ساں ماں پہنوں کے لئے آپ تو پرسل کرتا ہوں آپ پرسل کر سیجے راگے راگے مرحضہ فرمائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بے پردہ گی کی کلائی ماں روڑو بے پردہ گی کی کلائی ماں روڑو ہاں مہنوں تم کا بے پردہ نہ چھوڑو بے پردہ گی کی کلائی ماں روڑو ماں بہنوں تم کا بے پردہ نہ چھوڑو پرتے کوئی سمجھو جھو اپنا زیور اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پرتے کوئی سمجھو جھو اپنا زیور اللہ ہو اکبر نعرے چپے نعرے رسالات بلگیزہ رمطلالے بلگیزہ رمطلالے چھپیزی تاریخ ارسو مانائے چھپیزی تاریخ ارسو مانائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر چھپیزی تاریخ ارسو مانائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بلگیزہ رمطلالے بلگیزہ رمطلالے بلگیزہ رمطلالے نعرے تک بے نعرے رسالات ماشاء اللہ جچہ سلامت رہیے سلامت رہیے ایک پیغامی کلام سنا جناب قاریز یا یزدانی بہرائیچی سے ایک شیر میں اپنی بہنوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں ہاجی نسیم صاحب کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا اور ہاجی اکرم صاحب کا تو میں بہت کنفیوز تھا یار لاکڈان کے بعد آنا ہوا ہے تو میرے بھائی کیوں آخر ممبر پہ نہیں ہیں لیکن الحمدللہ یہ ہمارے احباب تشریف لے آئے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایسا نہیں میں کٹوہ والوں کو بھول گیا ہوں ہاں چار سال مسلسل آپ سے میری مراقات ہوئی ہے رستم بھائی حیدر بھائی سلیم بھائی مغیرہ نمائی کر رہے ہو آپ میری اللہ سلامت رکھے بس ذرا دل سے ایک بار کر دو یا حسین یا حسین قاری احمد الفتح فیضابادی عالمی شہرتوں کے معلوم ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں میں ان کے دعا لے کر کے ایک شیر پہتا ہوں اتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو یہ بنا رہا ہے شائری سنی جاتی ہے میں دھیرے سے پہنگا اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعی آپ شہر سنتے ہیں اتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو ہر ایک برک پہ فقط پکیاس لکھ دیا جائے ہمارا ممبر ہے یہاں پر مولانا نایم وحیدی صاحب قبرات شریف رکھتے ہیں اور قاری نراز صاحب یہ ہمارے بھائی نام کا ہے آپ اسغر علی اسماعیلی صاحب ماشاءاللہ کل آپ نے حسان ملت کی زیارت دی ہے ارے کی ہے نا تو ذرا ایک بار مسولی والوں کے نام پہ بول دو سبحان اللہ اب شیر سنتا ہوں ہوگی شکست پانی کو ہدا پہ ہاتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو ہر ایک برک پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے ہر ایک برک پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے بچانا ہے اگر پردہ کمیز سہرہ کا ردا پہ حضرت اب پاس لکھ دیا جائے ردا پہ حضرت اب میں نے شیر بہت 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 دیا ہے لیکن آپ خاموش ہیں مجھے تکلیف ہیں درہا ہاتھ دھا کے کہہ دو یا حسین اور دل سے کہہ دو یا حسین میں واقعی واقعی میں چاہتا ہوں یہ جانتے ہیں آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں مولا حسین کا ذکر کر رہے ہیں یار کتنے خوش رسیب اور کٹوان والوں تو سم خدا کی میرا وہ حسین جس کی شان یہ ہے جس کی عظمت یہ ہے بلند خالقِ کل نے کیا ہے نامِ حسین دل میں ہے موجود اعترامِ حسین بٹھا کے سرورِ عالمِ دوشِ اتھر پر بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے مقامِ حسین بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے بتا دیا ہے یا حسین یا حسین ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ادھر والا بھی شریف ہے آپ نے بھی شریف ہے اسلام کا وقت اسلام کو وقار دیا ہے حسین نے شکلِ وفا لکھار دیا ہے حسین نے کرب و بلا میں دینِ بیمبر کے واسطے ہم آسکر کو بھی اتھار دیا ہے حسین نے آسکر کو بھی اتھار دیا ہے حسین نے اللہ سلامت رکھے سلامت رکھے باق اچھا سن لیں ہر ہاتھ والے مولا حسین سے نام کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لہرہ کے انبار کر دیں یا حسین ماشاءاللہ یا حسین یا حسین حضرات میں سرزمین فیضاباد سے تعلق رکھنے والا وہ خوبصورت لکھ جا ہوں عالمی شہرتوں کے مالک شاعر ہندوستان حضرت قاری احمد الفتاہ فیضابادی سے گدارش کر رہا ہوں تشریف نہ رہے ہیں ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تبیر نعرہ رسالت ان سے بلخشہ رحمت اللہ نہیں عشق محبت عشق محبت سرزمین کتواں خواجہ کا ہندوستان بدہ رسکہ جیانا سننی حسینی مسلمان اللہ فیانی حسینی مسلمان میرے درانی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے موراً سب سے پہلے دورود پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑے ماماں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تقریریں بند کر لیجئے تو احمد الفتہ بھائی کنات شروع ہو جائے آپ لوگ تقریر کرنا بند کر دیجئے جس کو اللہ نے زبان دی ہے نا وہ سارے زبان والے اپنی زبانوں کو تھوئی دیر کے لیے خاموش کر لیے ہاں اس لیے کہ حضور کا ذکر ہونے جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو خاموش ہو جائیے اگر آپ کچھ بول سکتے ہیں تو سبحان اللہ بولیے الحمدللہ بولیے دروش شریف پہیئے سمجھ رہے دل سے توجہ آپ کی گمبتیں خضرہ کی طرف ہونی چاہیے یہیں بیٹھئے لیکن نگاہوں میں گمبتیں خضرہ رکس کریں ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلغلللل لہ دی کمالیے بلغلللہ دی کمالیے کشفت جا دی جا مانی ہی حسنت جمی او خیصا دی ہی حسنت جمی او خیصا دی ہی سلو علیہ وآلی ہی بلغ اللہ لابد کامانی ہی ایکوں کی سپیڈ بہت زیادہ ہے سپیڈ تھوڑی کمٹی کمٹی وہ کمال حسنت خوزور ہے وہ کمال حسنت خوزور ہے کی گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسنت خوزور ہے کی گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کی دھوان نہیں بلغ اللہ لابد کامانی ہی خوزور ہے کی گمان نقص جہاں نہیں خوزور ہے کی گمان نقص جہاں نہیں بلغ اللہ لابد کامانی ہی خوزور ہے کی گمان نقص جہاں نہیں خوزور ہے وہی نامکاں کی مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں وہ نبی ہے جس کے ہیں مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں بلغ اللہ لابد کامانی ہی کشفت جہاں حسنت جانیوں خسار علیہ صلو علیہ وآلہ بچی تھوڑی دیر کر لیں اس لئے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی بات نہیں مکمل کرنے جو کہہ رہے ہوں کسے ہوں کہہ لیں کرو مد گے لے تُو بلی رہ زادا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد گے لے تُو بلی رہ زادا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ میں گی بلا کرو ملا بے کامالی کا شب حسنت جانیوں خسار علیہ صلو اللہ وآلہ اور یہ کلام یہ کلام حاضر کرتا ہوں فرمائیں فرمائیں موترم موترم مواتر مواتر موہر مواتر مواترم عاشق رسول بھائی اسراعی مصفات ہے عازم اقبل بھائی اسراعیم دیگر تمام مقدس علمہ کی جواحد ہیں یا نبی 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 یہ ہمارے ساتھ مرل کر پلے ایک اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا دوبے سورج کو بھی تم میں واپس کیا دوبے سورج کو بھی تم میں واپس کیا پیڑ بھی تیرے قدموں میں آ کر جھکا جس طرف دیکھئے جس طرف دیکھئے ہے حکومت تری یا نبی یا نبی یا نبید یا نبید نعرے نمرود گلزار تم نے کیا سوکھی لکڑی کو تلوار تم نے کیا سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا تم نے چاہا جسے کر دیا چلتی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آکے بو جہل آقا سے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائیں ذرا میرے آبا نے بس ایک اشارہ دیا میرے آبا نے بس ایک اشارہ دیا بند موٹھی میں ہو بند موٹھی میں بڑھ میں لگی گی کہنے لیا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی ڈی ایشکی محبا بیار محبا مسلکے آنا حضرت نارے تبیر شوید 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 یا نبی یا نبی مسلکے آنا حضرت قائم بس اسی پر جی اور اسی پر مر بس اسی پر جی مسلکے آنا حضرت پر قائم بس اسی پر جی اور اسی پر مر نجدیوں سے کوئی رابطہ مت رکھو نجدیوں سے کوئی رابطہ مت رکھو نجدیوں سے کوئی ہائے پر قائم ہائے پہدہ میں اختر نیسا ہاری سلامت سلامت پہنک مسلکے عالی حضرت پہ قائم رہو بسیسی پر جیو رے سے پہمرو نجدیوں سے کوئی رابطہ مت رکھو نجدیوں سے کوئی رابطہ مت رکھو ہے پیغام ہے پیغام ہے اختر رضا اظہری یا نبی یا نبی یہ ہمارے چچا نعرہ لگائیں ایک بار یہ تو نعرہ لگا رہے تھے ادھر سے اللہ بھائی دیکھو بھائیہ ان کو کوئی ہتھیار نہ دینا بہت لوگ زخمی ہو رہے ہیں آس پاس کوئی ڈاکٹر ہو تو رہا تکیر رہے ہیں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آیتِ رب شہدین کام و جزا وہ مجھے دل پر لیل کا احمد رضا جس کی ہر ہر آدھا سنت مصطفہ جس کی ہر ہر آدھا سنت مصطفہ دل کی دھنکر میں دل کی دھنکر میں جس کی بساتا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس کا بیٹا ہوا ہوا تہے کرولا جس کا بیٹا جس کا بیٹا ہوا تہے کرولا جس کی زوجہ بنی حضرت فاطمہ جس کی زوجہ بنی حضرت فاطمہ باب خیبر بھی جس نے مدے کر لیا باب خیبر بھی جس نے مدے کر لیا وہ آنی ہی تھا وہ آنی ہی تھا جس کا تھا نالا یہی یا نبی 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 مسلک یا اللہ حضرت پہ بس اسی پر جیو اور بس اسی پر جیو اور نجدیوں سے کوئی رابطہ مت رکھو نجدیوں سے کوئی رابطہ مت رکھو یا نبی بس اسی پر جیو بس اسی پر جیو یا نبی یا نبی یا نبی موسیقی سلامت رو یار سلامت رو یار سلامت رو یار سلامت تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے حضور دیں گے غلام آسو بہا کے مانگو حضور دیں گے حضور دیں گے غلام آسو بہا حضور دیں گے غلام آسو بہا حضور دیں گے حضور دیں گے حضور دیں گے ایک شب قلب کے دخت پر قیف و مستی کی چادر بچھا کر نگاہیں عدب سے جھکا کر ہر غم بلا کر کبی میں فلے سکر خیر الورا بیسا جا کر تو دیکھو ایک شب قلب کے دخت پر قیف و مستی کی چادر بچھا کر نگاہیں عدب سے جھکا کر ہر غم بلا کر کبی میں فلے سکر خیر الورا بیسا جا کر تو دیکھو ایک شب دھیان میں مصطفیٰ کا نگر سبز گمبت کے نیچے سنہرہ و گربا بے جبریل پرما بے سدیق پر ایک پھیرا لگا کر تو دیکھو کبھی اُن کے روزے پہ جا کے تو دیکھو در مصطفیٰ کا پھٹا کے تو دیکھو جواب سدہ تم کو فاراں ملے گا مغبت سے ان کو بلا کر مغبت سے ان کو بلا کر تو دیکھو وہ آسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے مدامت سے آسو پہا کے دو دیکھو کہ غلام آسو پہا کے ماں کو حضور دیں گے ہمارے بھائی نے نعرے ہیدری کا نعرہ لگا ہے ہمارے چھوٹے بھائی نے بہت اچھا لگا ہے اب یہ شب سنگے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی جو کھٹھٹے جا کے ماں کو حضور دیں گے ہاں انہی کی جو کھٹھٹے جا کے ماں کو حضور دیں گے دل درد سے بسمیل کی طرح تنوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رہا ہو گرورد اجل سر تری چوکھٹ کے جھگا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں عدا ہو مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہ ہو میں دکھا دو مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہ ہو میں دکھا دو جس کو میرے سب کھار سے ٹکڑا نہ ملا ہو مونی کی جو کھٹھٹے جا کے ماں کو حضور دیں گے مل کر مونی کی جو کھٹھٹے جا کے ماں کو حضور دیں گے اللہ پاک مانگنے کی توفیق دے حضور سے تو کیسے مانگے سمات فرمائیے شرمان صاحب بھائی کہ اللہ آنسو قبول کرے یہ واقعی اس کے رسول کے علامت پر کیا رسول آتھ ہو سکتا ہے بڑی بات ہے رونا غلام آنسو بہا کے ماں کو حضور دیں گے رسول اکرم کے آسطان سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آسطان سے مانگنے کا حضور یہ ہے درود لب پر سجادہ کے ماں کو درود لب پر سجادہ کے ماں کو حضور بنارس والو ایک بار تم سے لب پہے کیا رسول اللہ کی صدا سننا چاہتا ہوں سارے لوگ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے لب پہیک لب پہیک لب پہیک یا رسول اللہ لب پہیک لب پہیک یا رسول اللہ غلام آنسو بہا کے ماں کو غلام آنسو بہا کے ماں کو حضور دیں گے رسول اکرم کی نات خالد زمان بھر کو سنا چکے ہو حضور کو بھی سنا کے ماں کو اور بولو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاغازہ بانا کے ماں کو حضور دیں گے ضرور دیں گے رحمت و نور کی باچھا حق کا کہنا کیا ہے رحمت و نور کی ایک بڑی اہم فرمائش ہے اور ہمارے زیاں بھائی گے ہوکم میں ہوکم تو سماتھ فرمائیں بڑی اہم فرمائش ہے اور ہمارے زیاں بھائی گے بیوانوں ہاتھ اٹھانا چاہئے ہاتھ اٹھانا چاہئے جو سب سے ہسیں سب سے الگ سب سے پیارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے ان ساتھ تو ان ساتھ درختوں کو چلا دے ان ساتھ تو ان ساتھ درختوں کو چلا دے اگلی کے اشارے سے کر کے چاند کو ڈکڑے دوبے ہوئے سورج کو جو پھلوا لے دوبارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا دوبے ہوئے سورج کو جو پھلوا لے دوبارا آقا ہے ہمارا وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار آقا ہے ہمارا وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار مختار ہے ہمارا کرتا ہے مدینے سے کرتا ہے مدینے سے جو دنیا کا نظارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا اس مارا آقا ہے ہمارا ایک شایق بڑا اچھا وہ جس نے ہمیں خلد کا سامان دیا ہے بوبکر امر حیدر عثمان دیا ہے بوبکر امر حیدر عثمان دیا ہے یہ اگلے مصرے پہ آپ انشاءاللہ آپ کی تازگی دیکھیں گے وہ جس نے ہمیں خلد کا سامان دیا ہے بوبکر امر حیدر عثمان دیا ہے اور ہم کو پریلی کرزا خان دیا ہے اور ہم کو پریلی کرزا خان دیا ہے مرشد ہمیں جس نے دیا مرشد ہمیں جس نے دیا اخترسا وہ پیارا آگا ہے ہم 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 خلد کی ہم 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 ہے ہم 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 اپنی ہم 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 جی جی میں دوارہ حضرت کرتا ہوں سمات فرمائے فرمائے سے بلد بولیں سبال اللہ خلیفہ حضورت ناجو شریعہ علامہ مفتی سے نمشاب قبلہ کی آمن ہو رہی بننی جریف جرا کھائے ہو جائے اور موبائل وغیرہ کیمرے کا اقتمال نہیں کریں گے نعرہ بنن کریں خلیفہ حضورت ناجو شریعہ کی آمن ہو رہی نعرے تکبیر نعرے رتالت نعرے رتالت یادگارے اسلام مناظر اپتے جانے چنہ کلیت مسلک اعلی حضرت وحافظ کے مسلک اعلی حضرت اٹھائے حضور قادم شریعہ محبت 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 اللہ فرمائے نے ذیناد عالم صافت اللہ پر علی کریی بیٹھ جائے ہیں ارم سے تنشیب رکھیب 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 بیٹھ جائے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے حضرت اللہ مفتش شہزاد عالم صاحب قبلہ مزوائی کی جلوہ گری ہوئی ہے انشاءاللہ مدلل بیان پرزور بیان انشاءاللہ سماد کریں گے ٹھیک ہے بیٹھے میں یہ پڑھو دو رہا ہے پھر میں یہ شیر دوبارہ حضرت کرتا ہوں حضرت کی موجود کی میں ہی دروس مانے دیا ہے اور ہم کو پرے لی کر رضا خان دیا ہے مرشد ہمیں جس نے دیا مرشد ہمیں جس نے دیا اخترسا وہ پیارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا سر کاٹ بھی ڈالو کے تو دیوانا کہے گا جو کہے دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا مولا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا وہ جس کا صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے اور آل نبی راج دولاروں کی طرح ہے جس کا صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے اور آل نبی راج دولاروں کی طرح ہے جتنے ہیں مخالف وہ کماروں کی طرح ہے ہم لوگ دیوانے ہیں ہم لوگ دیوانے ہیں لگائیں گے یہ نعرہ آقا 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 مولا ہے ہمارا کیا مانگو بھلا اب میں نعیم اپنے خدا سے میں ناتے نبی پڑھنے لگا گا اس کی عطا سے کیا مانگو بھلا میں نعیم اپنے خدا سے میں ناتے نبی پڑھنے لگا اس کی عطا سے سب کچھ غمیلا سرورِ عالم کی دعا سے روشن کیا جس نے یہ روشن کیا جس نے یہ مقاتر کا ستارا آقا آقا مولا ہے ہمارا آقا آقا مولا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا اور ہمارے مطرم اسرائیل مسعولی صاحب نے ایک منقوت پڑھنے کا حکم کیا ہے اور یہ حکم آیا ہے سماد فرمائیں اس کے چند شیئر ہیں میرے دل کی زمیں پر ہے میرے دل کی زمیں پر ہے میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا مل کر پڑھیں مل کر میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کو شش کر دی زمانے میں گرانے کی ہزاروں کو شش کر دی زمانے میں گرانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا فیضان مصطفی خاندان مصطفی آمد حضور مناظر سنت عطائے حضور تاج الشریعہ فیضان حضور مجاہد ملہ عشق محبت عشق محبت مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا اور یہ شیئر میں بالخصوص حضور زیغم رضویت جلوگر ہے مراظرین سنت اللہ مفت شہدان صاحب کیلہ جلوگر ہے کئی ملکوں کا سفر آپ نے کیا ہے ہندوستان ہی نہیں کئی ملکوں میں آپ کا خطاب ہو چکا ہے ماشاءاللہ وہ شخص ہیں جلوگر ہیں اور میں یہ شیئر پر طور دیکھیں سواد کریں عمر فاروق کے جیسی سند ہم کو بھی حاصل ہو عمر فاروق کے جیسی سند ہم کو بھی حاصل ہو عمر فاروق کے جیسی سند ہم کو بھی حاصل ہو غلام اپنا غلام اپنا اگر لکھ دے قلم زہرہ کے بچوں کا غلام اپنا غلام اپنا اگر لکھ دے قلم زہرہ غلام اپنا اگر لکھ دے قلم زہرہ کے بچوں کا کٹا کر سر ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے کٹا کر سر ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے نہیں بھولیں نہیں بھولیں کہ یہ احسان غم زہرہ کے بچوں کا نہیں بھولیں کہ یہ احسان غم زہرہ غم زہرہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم کے بچوں کا غلستان حمد کا ہر دل ہے غلے لے غلستان محمد کا ہر کے غلے لے غلے لے تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرہ کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرہ کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمین ذہن ضعام ہے تم ان کے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو کبھی یہ سوچا کی وہ خاندان کس کا ہے تم ان کے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو کبھی یہ سوچا کی وہ خاندان کس کا ہے اور ایک شیر پہتا ہوں زیغمِ رزویت شیرِ قادریت عطائے حضورِ تاجے شریعت سبحان اللہ کہہ دیجئے خلیفہِ حضورِ تاجے شریعت استاذ العلماء مناظرِ اہلِ سنت حضرت العلام حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب خلاب برعیلی شریعت سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات پیل الاقوامی شخصیت آج آپ کی نگاہوں کے سامنے جل بگر ہے الحمدللہ جزاد بل ہم برعیلیوں کو ہم برعیلی والوں کو قسم خدا کی بلکہ یہ کہوں کہ ہم برعیلیوں کو فخر ہے سبحان اللہ ذرا دل کی گہرائی سے ایک بار کہہ دیجئے یا عالی حضرت جتنے رزوی مولا حسین کے یہاں دیوانے بیٹھے ہیں نا رزوی عاشق ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دیں ایک مرتبہ یا عالی حضرت زبانے بند ہونا چاہیے سب کی دل سے کہہیں یا عالی حضرت یا عالی حضرت حضرت بھائی نیاز صاحب اور حاجی خرشید صاحب بھائی سلیم صاحب حاجی نصیم صاحب تمام احباب جن لوگوں نے الحمدللہ آج کے اس بزم کے انعقاد کرنے میں جن لوگوں کا بھی تعاون ہے اور خاص طور سے ان اکابرین کا جن لوگوں نے انتخاب کیا ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سبحان اللہ قسم خدا کی آپ لوگوں نے انتخاب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم حسینی ہیں سفینے میں بھور رکھتے ہیں ساری دنیا سے الگ اپنی ڈگر رکھتے ہیں کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو سمانے والے ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں ابھی چند دن پہلے مشایخ کالپی کانفرنس شہر کانپور میں ہوئی الحمدللہ حضور مفتی صاحب قبلہ کا خطاب ایسا دھمک اور بلکہ یہ کہوں کی ایسا زبردست خطاب ہوا کی آئیوان سلح کلیت و وحابیت میں زلزلہ پیدا ہوگا سبحان اللہ زلہ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ اب ایک شہر بہوں گا ان اکابرین کی موجود کی میں یقینا ہم سبھی سننی بڑے تقدیر والے ہیں ہم سبھی سننی بڑے تقدیر والے ہیں ہم سبھی سننی بڑے تقدیر والے ہیں ہے اپنا سلسلہ رضوی بڑے پیر والے ہیں ہے اپنا سلسلہ رضوی بڑے پیر والے ہیں اور نبی کے دین کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اگر یہ تیور آپ کا بھی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ کھئے گا نبی کے دین کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے پتہ شاید نہیں تم کو کہ ہم شبیر والے ہیں پتہ شاید نہیں تم کو کہ ہم شبیر والے ہیں اور جب سے آیا ہوں قدوہ میں لوجوانوں کا نعرہ سننا ہوں ایک شیر پہتا ہوں ہوں کی صداے حق لگائیں گے تیری حقیقتی بٹائیں گے صداے حق لگائیں گے تیری حقیقتی بٹائیں گے ہمیں پہچان لو ہم نعرہ تکبیر والے اب لگاؤ نعرہ ہمیں پہچان لو اللہ سلامت رکھ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھ اللہ حُسین حاجی صاحب ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں کاری احمد الفتح کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مجاہد نے کہا عشق بلالی دیکھ لے نجدی مجاہد نے کہا عشق بلالی دیکھ لے نجدی ہمیں ہیں حقیقتی والے ہمیں زنجیر والے ہیں ہمیں ہیں حقیقتی والے ہمیں زنجیر والے ہیں حضرات جرامی اب آئیے اسبکری شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں خاتم الاقابر کے آستانے کی پاکیزہ خوشبو آلہ حضرت سرکار کے عشق کا قلم سرکار مفتی آزم ہن کی قیمتی کرامتوں میں سے کرامت سرکار مجاہد ملک کی انکساری حضور حافظ ملک کی دور اندیشی حضور شیر بیشہ سنت کا چلال سرکار تاجو شریعہ کی اُس ہتے نظر اپنی مذہب و مسلک کی ترجمانی کرنے والے والے وہ تمام پر تھوکتی ہوئی آوازیں اگر کہیں یہ کھٹا ہوتی ہے تو ایک تصویر بن کر کے سامنے آتی ہے جس تصویر کو کائناتِ عالم کے لوگ مناظر اہلِ سنت شیرِ رزویت استاذ العلماء حضرتِ اللہمہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ بریلی شریف کے نام سے جانتے ہیں اور پہتانتے ہیں آئیے وہ سبکری شخصیت کے استقبال کریں اللہ نے اگر آپ کو ایک ہاتھ سے نوازہ ہے تو ایک ہاتھ مولا حسن کے نام پر اٹھائیے دو ہے تو دوسرا مولا حسین کے نام پر اٹھائیے اور پورا پورا اٹھائیے گا تاکہ مجھے لگے کہ سارے ہاتھ والے موجود ہیں ذرا تل کی گہرائی سے جیسے ربیون مور شریف میں جھنڈا بنا کے لہراتے ہیں نا مصطفیٰ کے نام کے جھنڈے ایسے ان ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرائے اور عشق میں جوب کر کے ایک نعرہ پر لگائے پر ایلی کی نسبتوں کا خیال کرتے ہوئے عاشق بیٹھے ہیں یہ سرزمین پر نارس ہے اور اُر سے بلخشہ ہے میں مبارک بات پرش کرتا ہوں نعرہ لگاتا ہوں دل کی گہرائی سے تھکے تو نہیں ہے آپ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے علم بنا کے لہرائے کے ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر اللہ نے جسے زبان سے نوازا ہے ہر زبان بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اُر سے سرکار بلخی آمد جانے آفت جانے وحبیت آفت جانے سرح کلیت آفت جانے آف changing از ژito آفت outros موسیقی سبحانہ ربی کا رب العزتی اما اسیفونا وسلامنا على المرسلین والحمدللہ رب العالمين ممبر رسول پہ تشریف فرماء علماء زبیل احترام حفاظ اکرام قرآ اضام ارباب دین و ملت عرص بلخی شاہ میں حاضر آئے عوام اہل سنت خواتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آبوریٹر صاحب اس کی آواز بڑھائی ہے تھوڑے آمدللہ 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 آمدلہ 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 وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَشْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعُمَائِ بِلَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ تَنَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَعُمُدَّهِ صَدَى اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمِ صَدَى اللَّهِ الرَّحْمِ صَدَى اللَّهِ الرَّحْمِ صَدَى اللَّهِ الرَّحْمِ بنا کے رکھا ہے چاروں طرف سے باتوں کی آواز آ رہے ہیں قرآن کی میں نے تلاوت کی لیکن باتچیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ایک مسلمان کو قرآن کے پڑھنے سے اس کی تلاوت سے اس کی قرآن سے کتنا پیار ہونا چاہیے یہ تلاوت سنتے وقت آپ کو اظہار کرنا چاہیے تھا میں ادھر والوں سے خاص طور سے عرش کروں گا کہ ماحول کو پرسکون بنائی ہے اگر گفتگو سماعت کانا ہوتے ہیں باتچیت بالکل نہ کریں اور آنے جانے میں اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو تھوڑا راستہ چھوڑ کر کے آپ بیٹھیں تاکہ نکلنے والا آسانی سے نکل جائے اور مجھے کچھ ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مرد و زن کا اختلاع تھا تو جو مرد ادھر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے 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 اور عورتوں سے کہوں گا تھوڑا پیچھے جائے تاکہ دینی جلسے سے دینی پیغام بھی کم سے کم حاصل ہو یہ کوئی دنیاوی محفل تو ہے نہیں کہ جہاں شریعت کے قانون کا پوری طریقے سے مزاق اڑایا جا رہا ہو یہ قطان نہیں ہونا چاہیے آپ حضرات تھوڑا تفریق کریں سمجھدار لوگ ہیں عورتیں پیچھے اٹھیں مرد تھوڑے آگے آئیں اور بیچ میں کچھ گیپ رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے قانون کی مکمل پاسداری جائے آپریٹر صاحب اگر بیٹھے ہیں تو ہم سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ مائک کو ٹھیک کی دیں آپ کا مائک تھوڑا سا گلہ پکڑ رہا ہے ہم لوگ تقریباً ہر دن تقریب میں ہی رہتے ہیں اور میں تو ویسی بھی دن میں کراس کرنا رہتا ہے اس لیے نیند نہیں ہو پاتی ہے تو آپ اپنے مائک کو تھوڑا سوڑا رہی ہیں اس میں ریپیٹ کو زیادہ ہے جو تقریب کے حساب سے درست نہیں ہے اس کو صحیح کر لیں کدھر بیٹھے ہیں آپریٹر صاحب اچھا آسمان میں بارال اس کو ٹھیک کی گئی آپ ریپیٹ کو زیادہ آ رہی ہے اس میں تھوڑی آواز بڑھائی ہے سیٹی نہ مارکہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے آپ کو دیکھ کر طبیعت اس مانا کر خوش ہے کہ رب قدیر کے فضل سے ولیوں کے چاہنے والوں کی تعداد ہندوستان میں کم نہیں ہے بہت ہے میں سمجھ رہا تھا کہ بنارس کے لوگ اس جملے کی قدر اچھی طرح محسوس کریں گے لیکن یا تو میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں پائے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہندوستان میں آدھ بھی ولیوں کے چاہنے والے ہی زیادہ ہیں سبحانہ اللہ اور جو ہمارے عمر دراز چچا دادا بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا ذکر کی آپ کو بھی ضرورت ہے آپ بھی اپنی آواز نکالیے انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ آپ کی آواز نکلے گی اس لیے کہ سننی بوڑا بھی ہو جائے پھر بھی جوان رہتا ہے چونکہ چہرے سے بوڑا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ میں ہمیشہ جوان ہے سمجھ گیا نا میرا زملہ سچا پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سنیے سرکار کے ایک صحابی حضرت عمر بن جمعو چار بیٹے جنگ اہد کے اندر نام لگوا چکے ہیں لڑنے کے لیے خود بوڑے ہیں پیر سے معذور ہیں جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے لنگ کرنے والا اس کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ میں آکے کہنے لگے حضور میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں مدینہ کے تاجدار نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے موبائل جم میں رکھ لیں میں کوئی سنانے آیا توجہ ہے نا حضرت عمر بن جمعو نے کہا سرکار میں بھی جانا چاہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت سنائی لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُمْ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُمْ فرمایا جو نابینا ہو اس پر بھی جہاد فرض نہیں جو پیر سے معذور ہو اس پر بھی جہاد فرض نہیں محبت بھرا جملہ دے رہا ہوں دیکھتا ہوں بنارس کے لوگ سبزداری سے اس کا استقبال کریں گے کہ نہیں سرکار کی بارگاہ میں ان کے چار جوان بیٹوں نے جنگ میں جانے کے لیے نام لگوا دیا ہے پیر سے معذور ہیں عمر بھی بھوڑی ہو چکی ہے سن رسیدہ ہے عمر دراز ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم پر ویسی بھی جہاد فرض نہیں ایک تو بھڑاپا بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا پیر لنگ کرتا ہے معذور ہو رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا جب میرے چار بیٹے شہید ہو کر جنت کی سہر کریں گے تو کیا میں اس لائک نہیں ہوں کہ میں بھی جنت کی سہر کر سکوں اللہ 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 اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمر دراز حضرات سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں حصہ آپ کا بھی ہے حضرت بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ کا صدقہ آپ بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں اور آپ نے زیادہ کھایا ہے انہوں نے کم کھایا ہے جس کی عمر زیادہ ہے وہ زیادہ کھا کے بیٹھا ہے چملہ صحیح ہے کہ نہیں اس لیے آپ حضرات کی زیادہ ذمہ داری میری دائیں طرف بیٹھے آپ دائیں ہاتھ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے میں جسموں سے بات نہیں کرتا مصطفیٰ کریم کی محبت کو دیکھ کے بات کرتا تھوڑی سی آواز اور کھول دی دی اگر کھل جائے تو بہت دیر سے کچھ آباب مجھ سے ریکویش کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ کلام پر دی دیئے حالانکہ آواز اس لائق نہیں ہے کوشش کروں گا ان کے دل کی خواہش کو پورا کرنے کی مگر آپ کا تھوڑا جذبہ چاہیے اور پچھلی آواز سے اس آواز کا کمپریزن نہ کیجئے گا میں تو اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ دینا ہے نا سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اُلکا مہنگیتا اُلکا مہنگیتا ہو جو مہنگیتا نہیں ہونے دے اُلکا مہنگیتا بلان دواز سے سم منگتے بیٹھے کوئی حمال دار نہیں ہے سم منگتے ہوں مستفا کے دن کے کس طرقے ہیں جس کے لئے بریلی کے امام مہتے ہیں اُس گلی کا گدا ہوں میں جس میں فخر کے ساتھ اُس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پڑھتے ہیں ہم میرے ساتھ ملکے پڑھئے اُلکا مہنگیتا ہو جو مہنگیتا نہیں رونے دیتے اُلکا مہنگیتا اُلکا مہنگیتا ہو جو مہنگیتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہم میرے سوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہم میرے سوا نہیں ہونے دیتے سرکار اُلکی آدم نہیں سی نہیں ہے تو کہاں میرا دین و ایمہ فرشتے جب پوچھے تمہاری ہی جانب تمہاری ہی جانب کس کی جانب کس کی جانب بولیے تو صحیح کم سے کام سرکار علیہ السلام کی دانیم کبر میں کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں ہوگا مدینے کے تاجدار کا چہرہ تو اس حوالے نے ہمیں رسوہ نہیں ہونے دیا ہم نے ریفرینس دے دیا ہمارا ایمان پوچھتا ہے میرا ایمان کیا ہے میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی دانیم سرکار اگر منکر نگیر آکر کے سوال کرے بول تیرا ایمان کیا ہے سرکار کا مقدس چہرہ دکھایا ڈا رہا ہو میں مصطفیٰ کے چہری کی طرح اشارہ کر دوں فرشتوں پوچھتے کیا ہو یہی تو میری جانے کائنات تصریف فرمان سبحان اللہ سبحان ہم مل کے پڑے یہ حوالے سبحان نہیں ہوں گئے اپنے منگتوں کی وہ فرشت میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگتوں کی وہ فرشت میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو مہتا جے کسی کا نہیں ہولے ہم کو مہتا جے کسی کا اونچی آواز میں بولی ہے جس کا کھاتے ہو کم سے کم اظہار تو کر دو نا مفتی آدم کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکا کہا گئے بھئی کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا جس کے ساتھ بتائے دیتا ہوں چونکہ یہ اجازت یہ حکم تھا اس لیے میں نے دو چار شیر پڑ دیئے میں شاہ رہا ہوں کہ توڑی دیر عبود دنوں کے بعد آیا ہوں بلارس تو کچھ دیر بیٹھ کر کے گفتگو کر لی جائے توجہ فرمائیے گا ہماری ہر محفل میں آلہ حضرت اگر ہمیں ملاد مصطفیٰ کی بات آئے تو آلہ حضرت عرص کی بات آئے تو آلہ حضرت حوث پاک کی محفل ہو تو آلہ حضرت اس میں کچھ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں عجب عرب طریقے سے خیال آتے ہیں خاصتر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ آلہ حضرت ہر جگہ آلہ حضرت میں نے کہا کیوں نہ کروں آلہ حضرت کا تذکرہ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کریم کی عظمت پر حملہ ہوا تب آلہ حضرت کتاب لکھتے نظر آ رہے ہیں اگر غوث پاک کی شاد کی بات آئی تب آلہ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں اگر سائنس کے رت کرنے کی بات آئی تو آلہ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں ریفرینس چاہیے تو سرو اگر نبی علیہ السلام کے اختیار پر حملہ ہو تب آلہ حضرت کتاب لکھے نام ہے اگر اس بات پر اعتراض ہو کہ نبی سارے نبیوں کے سردار نہیں ہے بد عقیدہ کہے تب آلہ حضرت کتاب لکھے اگر آلہ حضرت کے دور میں یہ بات آئے کہ غوثی آدم بھلیوں کے سردار نہیں تب آلہ حضرت کتاب لکھے اگر آلہ حضرت کے دور میں ہمارے بزرگان دین کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے کو ناجائز قرار دیا جائے تب آلہ حضرت کتاب لکھے اگر میرے بچوں کو جو سائنس پڑھتے ہیں ان کے سہن و دماغ کو بگاڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ سائنس کے مطابق یہ سمین گھومتی ہے تب آلہ حضرت کتاب لکھے فوز مبید تردتی حرکت زمین آلہ حضرت کتاب لکھے نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان آلہ حضرت کتاب لکھے فوز مبید اور یہ کتاب لکھر یہ نظریہ بتا دیں نہ آسمان گھومتا ہے نہ زمین گھومتی ہے بلکہ آسمان کے اندر جتنی چیزیں وہ سب گردش میں ہیں میں نے کہا آلہ حضرت کا تذکرہ کیوں نہ کرو اگر تمہارے گھر میں انتقال ہو جائے تم تیجہ کرو چالیسوہ کرو اسی طریقے سے برشی کرو وہاں بھی بدعقیدہ اعتراض کرے تب آلہ حضرت کتاب لکھتے چلے جائے الحجت الفائیہ اگر آلہ حضرت کے طور میں اس بات پر حملہ ہو کہ ان ولیوں کی قبروں کو کہا جائے یہ مٹی کے دھیر ہے حضرت شابلقی کے عرش میں آنے والوں پیغام لے کر کے جاؤ وہاں بھی نے چھوڑا کس کو ہے غوش کی قبر کو مٹی کا دھیر کہیں خاجہ کی قبر کو مٹی کا دھیر کہیں شابلقی کی قبر کو مٹی کا دھیر کہیں اب ایسی صورت میں اعتراض ہو ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہیں بلانس کا عادلی ساڑی بھننے میں لگا ہے ساڑی بنانے میں لگا تھا اس وقت بھی سمانے قدیم سے کام ہو رہا ہے آلہ حضرت کے دور میں کوئی اپلا کاروبار کر رہا ہے کوئی گھر بار چلا رہا ہے مگر امام حمد رضا خان پرعیلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر کلم سے کتاب لکھ کر وہابیوں سے تمہارے عقیدے کی حفاظت کر کے وہابیوں کے سامنے کہتا ہے جو حضرت نے حسان نے کہا تھا لسانی سارے من لاعبہ فیہی لسانی سارے من لاعبہ فیہی لسانی سارے من لاعبہ فیہی مصطفیٰ کے غصتہ کو حسان کی زمان نہیں ہے کاتنے والی تلوار ہے تب آلہ حضرت کہنے لگے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دل کے رضا ہے خجرِ خوکار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منارے برکبار سنیں ادھر دیکھیں میری طرف بڑی آسانی سے اتراز کر دیتے ہیں ہر جگہ آلہ حضرت میں نے کہا تیرے دادا نے چودہ سو کتابیں لکھی ہو تو کل سے تیرے دادا کا نام لوں نہیں ملتا تجھے کوئی اگر کتابیں لکھی ہیں تو تاج الشریعہ کے دادا نے لکھی ہے جس موقع پر جو کام آتا ہے اسی کا تذکرہ کی آجاتا ہے اللہ نے ہر ونی کو الگ الگ خوبی عطا فرمائی ہے آپ دیکھئے اگر آپ کو غریب پروری اور غریب نوازی سیکھنا ہے تو پڑے چلے جائیے شہن شاہِ اجمیر کی بارگاہ میں اگر آپ کو اپنے روحانیت کو سوارنا ہے آسے بھی خلل کو دور کرنا ہے تو چلے جائیے کچھوچا مقدسہ سرکار مقدوم اشرف جہگین سمنانی کی بارگاہ میں اگر آپ کو سبر سیکھنا ہے تو چلے جائیے سابر پاک کلیری کی بارگاہ میں اگر آپ کو نظام سیکھنا ہے تو خاجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جائے اور اگر آپ کو اور بھی بہت ساری تصببوں میں مہارت حاصل کرنا ہے چلے جائیے بلگرام شریف انہشہ اللہ الرحمن آپ کو سبہ سرابر شریف جیسی کتاب مل جائی گی لیکن اگر آپ کو سرکار علیہ السلام کی ذات پر ہونے والے حملوں سے نمٹنا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دشمنوں کے سامنے ایک ننگی تلوار کھلے ہوک بن کر کے کھلے ہونا ہے تو اس وقت ضرورت پڑے گی امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آئیے میں جغرافیائی اعتمار سے تو اب بات نہیں کرتا لیکن میں حساب کے اعتمار سے بات کر رہا ہوں اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو توجہ فرمائیے گا ایک کام کرنے والا چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے کام کرتا ہے اس کے علاوہ گھب شپ کرتا ہے اس کے علاوہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے مگر وارے امام احمد رضا خان تیری ذات بڑی پیاری ہے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹہ جو سوتا ہو اس کو عالی حضرت فاضل پریلوی کہا داتا ہے جو امام احمد رضا خان بائیس گھنٹے دین اور شنیت کے لیے لگا رہتا ہو اور جس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنے لیے نہیں جیا ہے اگر جیا ہے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے گھنٹے ہیں توجہ غور فرمائیے یہی عالی حضرت ہیں جن کی کتابوں کے پیجوں کو جب شمار کیا گیا کاؤن کیا گیا بھئیہ میری طرف دے پنوہ انوہ کھا کے ایک دو مست بیٹھے ہوئے کم سے کم گفتگو دیان سے سنو دائیں بائی نہیں بات چیز بند کیجئے بھائی ورنہ گھر چلے جائیے آرام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسے شور مچا کر کے گفتگو سننے کا کم سے کم بالی ہو اللہ نے عقل دیا تو اتنا تو سمجھو کہ محفل کس کی ہے آپ کو پتا یہاں کون آئے ہیں یہاں فرشتوں کی جماعت موجود ہے الحمدللہ یہ میں نہیں کہتا حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت کردہ حدیث کو آپ کے گوشت گزار کرنا ہوں تاکہ اللہ آپ کو عقل سلیم دے بات چیز بند کرے حدیث پاک ہے میں توجہ چاہوں گا جلو ساہو لائش پا بھی ہم جلیس ہو ارے کیا ہو گیا بھئی نظر لگ گئی کیا محفت سے بولیے پس مردگی میں گفتگو کرنی کی عادت نہیں ہے ہنگامے کے ساتھ مگر کون سا ہنگامہ ایسا ہنگامہ جس کو عالی حضرت کی زبان میں کہوں کیوں رضا آدھ گڑی سونی ہے اگلا مصرہ یاد ہے لہ اوٹھ میرے دھوم بچانے والے توجہ ہے لہ توجہ فرمائیے کہ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا چچا دعویٰ یہ کیا کہ اس مقام کے اندر فرشتوں کی جماعت موجود ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ذمہ داری ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی لہتا ہے کبھی ادھر کبھی بنارس گین کے اندر چلی گئی کبھی بریلی میں ہے تو کبھی رامپور میں ہے کبھی مراد آباد میں ہے کبھی آپ کے گوپی گین میں ہے تو کبھی بنارس میں اس طریقے سے گردش کرتی ہے آپ کہیں گے ذمہ داری کیا ہے ہر آدمی کی توجہ میری طرف ہونا چاہیے حدیث پاک کا ترجمہ سمات کی دیئے رسول قریب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے چکر لگانا گھومنا یہ کیا کرتی ہے گھوم کے یہ تلاش نہیں کرتی کھانا کہاں بننا ہے یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کہاں بیٹے ہیں یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے ذمہ داری اطلبونا ہلا کا ذکری یہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلے کہاں سگی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے لہا کیا کہاں میں نے تلاش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محفلہ کہاں سگی ہوئی ہے اگر مل جائے تو کیا ہوتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں بیٹھنے والوں کو وہ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس کے بعد ان فرشتوں کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو رب کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں وہ جا کے کہتا ہے مولا یا اللہ ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے نا رب کہتا ہے تم نے کس حالت میں پایا وہ کہتے مولا ہم نے دیکھا تین کام کر رہے تھے پہلا کام کہتا ہے وہ سپرائٹ کر تیری نعمتوں کے عظمتیں بیان کر رہے تھے بولو عظمت ہے کہ نہیں عالی حضرت ملے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے خواجہ غریب نواز ملے ہیں رب کا بہت بڑا کرم ہے سیدی غوش پاک ملے ہیں رب کا بہت بڑا کرم ہے امامِ عالی مقام ملے ہیں رب کا بہت بڑا کرم ہے سرکارِ مولاِ کائنات ملے ہیں رب کا بہت بڑا کرم ہے اللہ نے جانے کائنات جنابِ محمدِ عربی روح نافدہ ہم سب کو عطا فرما دیئے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے رب خود بیان کرتا ہے رب فرماتا ہے میرے ولی البندوں میں سے ہے جن کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے اور میرا ذکر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آپ اس سے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا جو لوگ کہتے ہیں ہر میں فلم اعلی حضرت کا تذکرہ کیوں میں نے کہا آلہ حضرت کوئی بجنس مین نہیں آلہ حضرت کوئی عام پرسن نہیں آلہ حضرت مجدد ہے اور مجدد اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے اور جو ولی ہوا کرتا ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے ولی میرے البندوں میں سے ہے یشکرونہ بے ذکری جب انہیں یاد کیا جاتا ہے تو ان کو میرے یاد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے یعنی اگر میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے اگلے جملے پہ توجہ دی دیے گا اور جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کی یاد کے ساتھ رب کہتا ہے مجھے بھی یاد کر لیا جاتا ہے پتہ چلا کہ آلہ حضرت کا ذکر اللہ کے ذکر سے الگ نہیں ہے اس لیے کہ ہم آلہ حضرت کو بجنس مین ہونے کی حیثیت سے نہیں دنیا دار ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار ہونے کی حیثیت سے نہیں نارے تکبیر دراہات اٹھا کے دیوانتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت فیضان سرکار ملخی توجہ ہے محول پر شکون ملائیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو اور کروں گا ورنہ تو فیڈی سے لمبی ہے میرے بعد آتے جاتے رہیں گے باتچیت بالکل نہ کریں اور اگر باتچیت کرنے کا زیادہ زوق ہے تو دو منٹ کا انٹرویل کر دیتا ہوں آپ پہلے دل سے بات کر لی دیئے پھر آپ کی طبیعت کرے تو سن لی دیئے کا خیال ہے لگ رہا آپ کو آواز آ رہی ہے نا یہی محفلے ہیں اوپر کون بولا باتچیت نہ کریں بھائی آپ سنے ذرا دھیان سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتے مولا وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے ہیں زندہ ہو تو سبحان اللہ بولو مردوں سے مجھے کوئی شکوائی نہیں ہے جو زندے ہیں انشاءاللہ بولیں گے اب آپ کو نہیں بولیں گے تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا ثبوت خود دینا پڑے گا کہ حضرت ہم زندہ ہیں اب بول جائیں گے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں خود سمجھ جاؤں گا کہ زندوں کے بیچ گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ مردہ ہوئی نہیں ہوتا ہے میاں کہ جس کے جسم سے رو نکل جائے وہ بھی مردہ ہے جو جلسے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے ان کو بھی مردہ کہا جاتا ہے جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر جلسوں میں دل نہیں لگتا موبائل کی سکرین پہ دن لگتا ہے سمجھئے گا اس جملے پہ غور کیلئے گا توجہ فرمائے اب ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے القیس و ملدانہ نفس آقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنا گریوان جھاگ کے دیکھتا ہے اقل مند وہ نہیں ہوتا کہ دن میں کتنی ساڑیہ بھی کی میں نے لاکھ کو دو لاکھ کیا چار لاکھ کو پانچ لاکھ کیا اس کو اقل مند نہیں کہا جاتا ہم نے کہا قرآن تو بتا اقل مند کون ہے قرآن کہنے لگا فرمایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے آنے دانے میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ہم نے کہا کس کے لئے قرآن بولا اقل والوں کے لئے ہم نے کہا قرآن اقل والوں کو ڈیفائن کر دے ان کی پریباشہ ان کی تاریم بتا دے قرآن کہنے لگا اقل والے وہ ہیں اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں محبت سے بولئے اگر کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اگر کھڑے ہیں اگر کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ کو یاد کرنا پا لیا جائے گا کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں بائٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور جب بستروں پہ چلیں آتے ہیں لے جاتے ہیں تو موبائل کی سکرین پہ نظر نہیں جمعی ہوتی ٹیلی ویزن کے خبروں پہ نظر نہیں جمعی ہوتی بلکہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل میں یہ تصور ہوتا ہے حبیبِ خدا کا ندارہ کروں میں دل و جان اُل پہ نسارہ کروں میں اُل کا تصور کا ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنچ سلے اللہ کہتے کہتے جو اللہ اور اس کے رسول کے سکر میں کھلے ہو کر کے بھی وقت گزارتا ہے بیٹھ کر بھی گزارتا ہے لیٹھ کر بھی گزارتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بیٹھ کر فرشتہ کہتا ہے مولا وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے ہیں کتنی باتیں ہیں تین پہلی بات کیا جلدی بولو کیا کر رہے ہیں چرچے کر رہے ہیں ویتلونہ کتابک اور وہ سب بیٹھ کر تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سمجھ گئے اب آپ کہیں گے سب تو نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اب قرآن سن رہا ہے الحمدللہ رب العالمین دونوں کو سباب ملے تیسری چیز وَيُسَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ جا کر کہتا ہے مولا وہ سب بیٹھ کر تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں حاجی صاحب توجہ ہے کیا کر رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں کتنے کام ہیں جلدی بولی ہے کتنے کام ہیں جو اصل تھا وہ سب چھوڑ دیا ہم نے اور جس میں نہیں گھسنا چاہیئے تھا اس میں گھس گئے اور سے بلخی سے پیغام لے کر جائیے گا وہ فرشتے جا کر کہتے ہیں مولا وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے ہیں اب چرچوں کے لیے کوئی جلسہ سجانا ضروری نہیں آپ اپنے گھر میں جائیے اللہ کا شکر ادا کی دیئے یہ بھی چرچہ کر رہا ہو گیا آپ اپنے گھر میں جائیے کونہ پکڑیے اللہ کا مقدس قرآن لے کے بیٹھ جائیے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی تصویر اٹھائیے مدینہ والے پر درود و سلام پڑھتے جائیے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ کیا پڑھتے جائے درود پاک اس لیے کہ جو درود کی عادت بنا لیتا ہے مدینہ کے تاندار فرماتے ہیں اے میرے سنی بھائی ذرا پیغام لے کر کے ڈالا یہ جو موبائلوں پر عمل نظر جمع کر اپنی عادت کو خراب کر لیا ہے چونکہ جو حکم ہوا تھا اسی کے مطابق گفتگو کر رہا ہو میں اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا نہیں ہوں الحمدللہ میں تو یہ چاہتا ہوں سن ایک ہی لفظ پر گفتگو کروں اگر لفظِ ولی ہے تو ولی کی پوری حقیقت کو لے کر چلوں لیکن کیا کروں مجھے بتایا جس طریقے سے مجھے کہاڈ آتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے اس لاحے بہاشرہ کے لیے مجھے حکم ہوا تھا اس لیے میں ساری چیزوں کو شامل کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ چانگتے ہیں باگتر وہی ہوتا ہے جو مریض کے کہنے پر اس کا علاج نہیں کرتا بلکہ مریض کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے علاج کیا کرتا ہے میں ان ساری چیزوں کو ہندوستان بھر میں محسوس کر رہا ہوں آج ذکر سے ہماری عادتیں دور ہو گئی ہیں آج قرآن کی تلاوت سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہیں توجہ فرمائیے گا اپنی سبان پر مدینے والے کا ذر رکھئے اور کیسے رکھئے اگر آپ اپنے کار کھانے میں کام کر رہے ہیں کام بے شکی دیئے لیکن سبان سے پڑھتے جائیے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہلو عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نباز پنگانہ بھی پڑھے فرائز و باجیبات کے بعد سرکار کی بارگاہ میں دورود پڑھے اور دورود پڑھنے والوں کیلئے کمال کیا ہے سرکار فرماتے اگر ایک بار دورود پڑھو گے اللہ تم پر دس بار دورود بھیدے گا اور اگر دس بار پڑھو گے اللہ تم پر سو بار پھیدے گا اور اگر سو بار پڑھنے کی عادت بنا لی ہے تین انام ملیں گے کتنے فرمایا قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا یا بندی آئی گی اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھ دیا جائے گا براعتم من النفاق آنے والا غدار نہیں مصطفیٰ کا وفادار آرہ سمان اللہ سمان اللہ مصطفیٰ کا وفادار آرہ توجہ ہے پہلا انام کیا ہے لکھ دیا جائے گا پتہ چلا یہ وہابی بہت خطرناک ہے اس لیے خطرناک ہے کہ چالیس دن کا چلہ کرانے کے بعد کہتا ہے درود نہ پڑ اور ایسا ہٹاتا ہے ایسا ہٹاتا ہے کہ پھر سنی ماد اللہ اگر بہ گیا تو پھر نہ فجر میں درود پڑتا ہے نہ سر میں نہ محفل میں نہ ادھر نہ ادھر بولے درود کیا پڑھنا میں نے کب بے وقوف ہے جو یہ کہہ رہا ہے سرکار علیہ السلام تو خود ارشاد فرماتے ہیں میری طرف توجہ فرمائیے گا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر السلاة علیہ یوم الجمعہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیا بولا کیا بولا کیا بولا میں نے بولیے کون سے دی جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَوْمُ الْمَشْهُودُ الْتَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةِ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن خود فرشتے بھی آتے ہیں اور آتے ہی نہیں بلکہ کرتے کیا ہیں مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں ایک حدیث میں اکثر السلاة علیہ یافی جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو فَإِنَّا سَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلِيَّا فرمایا تمہارا درود تمہارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہاں بھی تو یہی کہتا ہے کہ مصطفیٰ سلطِ الْحِمْ آدَ اللَّهُ ہم نے کہا ابے تو سننے کی بات کر رہا ہے سرکار کی حدیث امامِن حدیر يُسَلِّمُ عَلَيَّا سرکار نے فرمایا جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہے چاہے وہ لہتا کی سرزمین پر ہو چاہے اس بستی کے اندر ہو کائنات کے کسی بھی کوشے میں بیٹھ کر اگر مصطفیٰ کریم پر سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام اور عالی حضرت کا سلام بڑا زبردست اور بڑا زندگی اور عقید پتتے رہنے والے پتھانڈ کا نام امام احمد رزا خان ہے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبید عالی حضرت کا عالم دیکھئے گا بڑا عقیدہ نے اتراز کیا کیوں رزا مشکل سے ڈرئیے جب نبی مشکل تشاہ ہو اس پر اتراز کیا ایک بار پر عالی حضرت کا قلم اٹھا لکھ دیا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بسمہ ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک بار پہ اتراز کیا عالی حضرت نے لاکھوں بار پڑھ کے بتا دیا اور جب لاکھوں پر اتراز ہوا تو کہنے لگے کعبے کے بدرد تجھا تم پہ کروڑے درود اور جب کروڑوں پر اتراز ہوا تو اللیمیٹیٹ پڑھتے گئے اور کہنے لگے ہم قریبوں کے آقا پہ بہت درود شرکار علیہ السلام نے فرمایا قیابت کے دن آئے گا ادھر دیکھ بھائی ادھر دیکھ ادھر دیکھ کیا ہو گیا بات چیت نہ کر دیان سے سندھ رہا فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کی آنکھوں کے بیچ میں ایک چیز اور لکھی دائی وَبَرَا عَتَمْ مِنَنَّان آنے والا جہنمی نہیں جنتی آ رہا ہے پہلے تو جہنم سے بچایا گیا بنارس کے لوگوں ایک بات آپ جانتے ہیں جب کوئی جیل کے اندر اپنے دو سال تین سال کی مدد کو پورا کر لیتا ہے قائد کاٹ کر سزا کاٹ کر کے باہر نکلتا ہے تو پولیس والا اس کے پیچھے ایک ٹھپا لگا دیتا ہے میں نے مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے اس طرح لوگوں کو کہ ان کے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے جب وہ جیل سے بہار آتے ہیں کوئی پولیس والا ان کو پکڑتا نہیں تشنہی کرتا اس لیے کہ یہ مہر لگی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بھاگ کر نہیں سزا کاٹ کر کے آ رہا ہے میں نے کہا بلا تشویع و تمثیل غور کرتو سہی اگر سنی سے علقیدہ بن کے رہے گا وہابیت سے دور رہے گا سلے کلیت سے دور رہے گا سچا مومن بن کے رہے گا اور میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں شہزار پریلی سے یہی پیغام لے کے چلتا ہے کہ دشمن احمد پر شدت کی دیئے ملہدوں کی کیا مرفت کی دیئے غیث میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی دیئے یاد رکھو سنی کبھی وہابی مت پڑھنا چکرال بھی مت پڑھنا کبھی بدعقیدہ مت پڑھنا اس لیے کہ بدعقیدہ پلے کے بعد سارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے ایک سنی سے علقیدہ ہے اگر بدعمل ہے لیکن اللہ توفیق دے دے رماز پڑے گا اللہ اس کی نواز کو قبول کر لے گا لیکن اگر مزارات کے خلاف بھوکنے والا ہو گیا سرکار کے اختیار پر حملہ کرنے والا ہو گیا لبی کے خیم پر حملہ کرنے والا ہو گیا اگر بدعاتی اور بلمزہ پڑھ گیا تو سنو مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں لا یقبل اللہ تبارک و تعالی لے صاحب البدعاتی صلاتا ولا صومن ولا صدقتا ولا حجن ولا عمرتا ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرف ولا عدلہ یخرجو من الاسلامی کما تخرجو شارتو من العجیری سنو ذرا کبھی بھی بلمزہ پڑھا قیدہ من بننا نہ نافذی بننا ہے نہ وہابی بننا ہے نہ وہابی سے دوستی کرنا ہے وہابی بنتا کیسے ہے کوئی فنٹری نہیں ہے ہاں لیکن وہابی کیسے بنے گا وہابی مدرسے میں جانا شروع کر دے اس کے بعد اس کے نظریات اس میں آنے لگتے ہیں ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کر دے اور ایک طریقہ اور ہے اگر وہ نماز بھی نہ پڑے ان کے عقیدے بھی نہ لے لیکن وہابی کا رد کی یاد آئے تو سنی کا چہرہ سکرنے لگے میں نے کہا برا تجھے نہیں کہا جا رہا ہے البرو کا برا کہا جا رہا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی غشتاخیہ کی ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارا باپ ہمارے نبی کی ساتھ پر قربان ہے باپ کو کالیا دے گا پرداش کریں گے مصطفیٰ کی ساتھ کو کالیا دے گا کبھی پرداش نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے باپ کو کالی دینے سے ایمان نہیں جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کو کالی دینے سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے اور ہم تو یہی کہتے ہیں الہے جانا الہے مانا نہ رکھا غیر سے کام اور نتیجہ کیا ہوا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان توجہ فرمائے غور غور کریں اللہ سلامت رکھے سرکار نے فرمایا بدعاتی کی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا اچھا بولو یار بولو نہ کم سے کم کس کے لیے کہا رہا ہوں بد مذہب کے لیے اللہ اس کی نماز ارے بھئی حدیث پڑھ کے سنا دی بولو تو صحیح نماز روزہ صدقہ عمرہ حاج جہاد فرض نماز نفل نماز ہم نے کہا فرض نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا اب جو سننی کہتے ہیں ہم کو تو نماز ہی تو پڑھنا ہے میں نے کہا نماز تو علی کو بھی پڑھنا تھی لیکن تین دن مسجد نفی میں نہیں گئے اس لیے کہ عثمان غنی کا مخالف مسلح پہ کھڑا تھا ہمیں نماز ہی تو پڑھنا ہے تو میں نے کہا زن تونے وہابی کے پیچھے نیت باندھی پیچھے اس امام کے اور سرکار فرمانے اللہ اس کی فرض قبول نہیں کرتا اگر سمجھ گئے ہو تو بھولو یہاں زیادہ دیر نہ لگاؤ سمجھ گئے لا کیا کہا میرے سرکار نے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہو تو پھر سنائی دیتا ہوں تاکہ سنت اور مضبوط ہو جائے لا يقبل اللہ لا نماز قبول ہے جلدی بولو کس کی بد مذہب کی اوچھا بولو کس کی سنیوں کے علاوہ جتنے فرقیں پائی جاتے ہیں سب بد مذہب اوچھا بولو سنیوں کے علاوہ جتنے فرقیں پائی جاتے ہیں سب بد مذہب کی نماز روزہ صدقہ عمرہ حج جہاد فارس نفیل یخرجو من الاسلام اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جسے آٹے سے پال نکل جاتا ہے اب جس کو سرکار کرے ہیں وہ اسلام سے نکلائی آئے ہیں بڑکے سمجھ دار کہ ہم تو بھئیہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے سرکار کا اسلام سے نکل گیا ہے ابے جو اسلام سے باہر ہے تو اس کو اپنا امام بلا رہا ہے امام اسی کو بلائیں گے اس کی بولی یہ ہوگی آئیس کے ترے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے جو آگ پچھا دیں گی وہ آگ پچھا دیں گی ہے اللہ 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 دین کے معاملے میں زیادہ حسیار مت بنیے اردو پڑھنا آتی ہے تو اردو کی حد تک رکھیے بڑکے علامہ بننے کی کوشش نہ کیلئے سمجھ گئے جس کا جو کام ہوتا ہے اگر مجھ سے کہو کہ آپ ساری کا تانہ بانہ لگائیے تو ظاہر سی بات ہے میں جیسا چاہوں گا ویسی کر دوں گا اب ایک آدمی دن بر ساری کا کام کرتا رات کو فتوہ دیتا ہے بولے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو نماز پڑھنا ہے میں نے کہا دین سیکھائے یہ کہاں سے نکال کے لایا حضرت علی کے دور میں بلوائی تھے بلوائی تین دن مسجد نبی شریف پر حملہ ہوا تھا پتا ہے نا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے تین دن آنے کے بعد مسجد نبی پر قبضہ کر لیا تھا اور تین دن تک مسجد نبی کے اندر بلوائیوں کا بلوائی کن کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا ان کا قبضہ ہو گیا ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کی حدیث آپ کو پتا ہے اگر کوئی مسجد حرام مکہ شریف میں نماز پڑھتا ہے ایک لاکھ بار سوام نماز پڑھنے کا سوام ملتا ہے بلو کتنے کا ملتا ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ملتا ہے اور سرکار کی مسجد نبی میں پچاس ہزار کا اور حضرت علی نے کتنے دن نماز بھی پڑھی لگاؤ جنا کون کرو تین دن کے لئے کتنے ہو گئے پنچ وقتہ نماز تیرا ارے پانچ نمازیں ہیں تو تین دن میں کتنے نمازیں ہوئی پندرہ اور ایک نماز کا سواب پچاس ہزار کتنے ہو گئے بولیے ساڑھے سات کیا ساڑھے سات لاکھ ہے کوئی آپ میں سے اتنا سمجدار جو کھلے ہو کر کہے علی ساڑھے سات لاکھ نمازوں کا نقصانہ اپنے کر لیا ہم نے کہا کوئی نہیں کر سکتا علی نے تین دن اپنے گھر میں نماز پڑھی سرکار کی بڑی ہوئی مسجد حاج سے بڑی ہوئی مسجد میں تین دن نماز پڑھنے نہیں گئے اور علی نے گھر میں نماز پڑھ کے نقیب صاحب چملہ دے رہا ہو زائی نہ ہو جائے حضرت علی نے تین دن گھر میں نماز پڑھ کے ہمیں بتا دیا مسجد بات میں دیکھلا پہلے مشلے پہ کھڑے ہونے والے آپ کو دیکھ لینا ابھی میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں بڑے سوکے ہوئے ہیں یا تو اپنے لیے فیصلہ کریں کہ ہم اہل سنت سے باہر ہیں اور اگر سننی ہے تو چہروں پہ مسکرات لائیے مجھے سوکے ہوئے چہرے پسند نہیں بدعقیدہ کا رد کروں تو آپ کے چہرے پہ مسکرات ہو اس لیے کہ نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ہی ایمان کی پہچانا ہے اور اگر نہیں سمن میں آتا تو اٹھائیے سورہ محمد و سورہ فتح کو اٹھائیے چھبیس ماں پارا ہے سرکار کے صحابہ کا مزاد یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے لیے جو سرکار کے سچے عاشق ہوتے تھے ان کے لیے رحم دل تھے اور جو نبی کے غصطاق تھے ان کے لیے سخت تھے اور سخت ہی ایسی کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں برتتے تھے آپ کہیں گے مولانا اپنے جلسوں میں بدعقیدہ کا رد کیوں کرتے ہو میں نے کہا ایک بات بتا تو یہاں بیٹھا کس لیے ہے کہیں گے میں عرش بلقی شاہ میں آیا ہوں میں نے کہا جو عرش بلقی شاہ پر حملہ کرے تو بتا اس کو اپنا دوست سمجھے گا میں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے حیدر آباد کی سرزمین پر ایک نائی کی دکان پر گیا میں نے کہا کہاں سے ہو کہنے لگا یوپی براد آباس سے ہو میں نے کہاں آلہ حضرت کو جانتے ہو کہنے لگا مانتا ہو اس کے بعد کہنے لگا پریلوی اور وہابی کے ترمیان فرق کیا ہے بھئیہ ذرا توجہ کرنا وہابی اور بریلوی کے ترمیان فرق بتا رہا ہو میں نے کہاں سر وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے بال کٹ رہا ہے اور میں الحمدللہ اس کو تبلیغ کر رہا ہو میں نے کہاں جو سرکار کو زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہے جو سرکار کو مردہ مانے وہ وہابی ہے جو سرکار کو پاور فنگ ربی مانے وہ بریلوی ہے جو سرکار کو بے اختیار مانے وہ وہابی ہے جو سرکار کو عالمِ غیر مانے وہ بھاغ سنی بریلوی ہے اور جو سرکار سے کہے واز اللہ ان کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں وہ کون ہے وہ کہاں وہ وہاں بھی ہیں میں نے کہا یہ فرق ہے جو سرکار کو آج بھی قبر میں زندہ مانتا ہے وہ پریلوی ہے اور جس کی بولی یہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہم نے کہا آگ اور پانی جب جمع نہیں ہو سکتے والا آسان مثال دے رہا ہوں بھاجپا کا نیتہ کبھی بھاجپا کا نیتہ کبھی کانگریس کے منچ میں نہیں آتا ہے آتا ہے وہ لوگ سب سمجھدار بیٹھے ہیں کڑوی دوست دوں گا تب ہی پیماری ختم ہوگی سلے کنڈیت اتنی پھیل لئی ہے مسلمانوں میں یہی سب سے بڑے سمجھدار ہیں ہم نے کہا اتحاد کی بات ہے جب 313 تھے منافقین کے ساتھ مدینے والے نے اس وقت اتحاد نہیں کیا تو آج تو پچیس کروڑا ہم اپنوں ہی کو لے کر چلیں گے ہمیں کسی کے اتحاد کیا بولو سیاست میں یہ اصول بلائیں چچا میری طرف دیکھئے میری طرف دیکھئے چہرے پہ مسکرات لائیے مجھے چہرے پڑھنا بھی آتے ہیں بارہ تیرہ سال ہوگے پڑھاتے ہوئے اس میں کچھ میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کس طریقے سے میری گفتگو کو سننا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ اور پیار سے بولیں سبحان اللہ میں نے کہا کہ دنیا میں اصول بنا دیا گیا کہ ایک پاتی کا بندہ دوسرے میں نہیں آتا جبکہ آج آئے تو شریعت بار سے آپ دیکھئے خرابی تو سبھی میں ہے بولو یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس کی پاتی والا اتنے نہیں آئے گا ہم نے کہا جبکہ وہ محض سیاست اور دنیا ہے تو جو ایمان کا مسئلہ ہے ادھر سے ادھر کھال میں کیوں ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے یک رنگی ایک در پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ اور پکڑ کے کہے با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں عرش برعب الخیشہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آئے ہو الحمدللہ رب العالمین ہم عرش اس لیت سے مناتے ہیں کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں سب اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور الحمدللہ ہماری مدد فرمایا کرتے ہیں یہ مدد ہی کی بات آگئی اور اللہ نے ان کو طاقت اور پاور دی ہے اگر چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں بولو یقین ہے کہ نہیں اگر ہے تو کم سے کم اظہارِ عقیدت تو کی دیئے الحمدللہ ہمارا یقین ہے سیدی غوش پاک نے مردوں کو زندہ کیا سرکار تاجو شریعہ نوالاللہ مرددہو نے مناوی کی سرزمیر پر جنیت کی بیٹی کو زندہ کر کے دکھایا آپ نہیں جانتے کون نہیں دانتا ولیوں کو اللہ نہیں اتا کرتی ہے لیکن میری قوم کا یہی نوجوان ہے جو مرزا انجینئر جیسے بدبودار کو سنتا ہے جس کی ایک کلیپ کے اندر یہ کہا گیا کہ دیکھو غوشی آدم نے مردوں کو زندہ کیا یہ بریلوی پاگل ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا ہم نے کہا کہ پھر کیا ہے بولے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کی کلیپے سن کر آگ میری قوم کا نوجوان بگڑ دیاتا ہے میں نے کہا یہ جھوٹ بولنا ہے قرآن میں کتنے مردوں کے زندہ ہونے کی بات کہی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے آپ کو معلوم ہے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا لیکن کا پتا نہیں چلنا تھا قرآن پھانک کی آیت کریمہ ہے قرآن پھانک کیتا ہے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائی کو زبا کرو اب دیکھیں ایک مقتول کو قتل کر دیا گیا لوگوں نے قتل کر دیا ہے قاتل کون ہے پتا ہی نہیں چلنا ہے حضرت موسیٰ سے رب نے کہا ان سے کہو گائے کرے گائی کی پوری کیفیت لوئیت کنڈیشن متائی گئی اس گائی کو زبا کیا گیا اس کے جسم کا ایک حصہ اس مردے کے جسم پہ لگایا گیا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا پتا یہ چلا اللہ نے نبیوں کو اور وڑیوں کو یہ طاقت ہی ہے کہ وہ مردوں کو چاہے تو زندہ بھی کر سکتے الحمدللہ ہمارا قیدہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے بھیک مانگتے ہیں کیوں نہ مانگے سرکار فرماتے اطلبو حاجاتکم اندہ حسان الوجود اچھے چہرے والوں کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں مانگا کرو بولو سرکار شاہ بلخی کا چہرہ اچھا ہے کہ نہیں ارے بولو نا یار کم سے کم یہاں کی بات آگئی اچھا ہے اور سرکار فرمانے اچھے چہرے والوں کے پاس یوی مدعقیدہ یہ بھی کہتا ہے مزارات پہ جاتے ہیں جا کر کہ مانگتے ہیں صرف اللہ سے مانگو ہم نے کہا یقیناً اللہ دیتا ہے مگر کسی کے دینے سے نہیں ولی دیتے ہیں تو اللہ کے دینے سے دینے سیدی غوث پاک کا دور ہے دس لوگ آگئے کتنے زلدی بولو تین کہہ رہے تھے ہمیں دنیا چاہیے کچھ بولے ہمیں آخرت چاہیے ایک شخص ایسا تھا جو بولا مجھے غوثیت چاہیے اللہ بیچے ہمارے علماء اکرام ان کے پاس ایک بندہ آکے کہے حضرت ہمیں بڑھ کا نمازی بنا دو بے بہو رہا ہمارے اندر کیا طاقت ہے کہ نمازی بنا دو بولے چھوٹا موٹا ولی ہی بنا دو بولے ولی کہ ہم تو خود اب تک نہ بن سکے ہیں تجھے کا بنا یہی تو بولیں گے لیکن کیا شان ہے عبدالقادر جیلانی کی ولی ہی نہیں ولیوں میں سب سے عالی مقام غوث کا ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے تیار ہو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تین لوگ کہنے لگے ہمیں دنیا چاہیے دنیا کی حکومہ چاہیے باقی لوگ پہلے ہمیں آکرہ چاہیے ایک بزرگ کے نام تا خلیل سرسری رضی اللہ تعالی عنہ محبت سے بولیے سبحان اللہ آئے آنے کے بعد کہنے لگے ہمیں 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 مرنے سے پہلے غوثیت چاہیے ہم غوث بننا چاہتے ہیں حضرت سیدی غوث پاک نے فرمایا لی اطلب گلو واحد ملکم حاجتاً اوٹی حالہا فرمایا آؤ 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 میرے پاس سب اپنی اپنی ضرورتیں بیان کرو تمہاری دنیا کی ضرورت ہے تم بولو بولے تمہاری آخرت کی ضرورت ہے تم بولو سب آ رہے ہیں بارگاہ غوثیت میں اپنی اپنی ضرورت رکھ رہے ہیں آلہ حضرت نے اس واقعے کو پہجت الاسرار شریف کے حوالے سے اپنی کتاب فضیلت غوثی آدم میں لکھا فرمایا جب سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد سب نے اپنی اپنی ضرورتیں رکھی سیدی غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی گلنگرہ میں دہا اولائی وہا اولائی من اطائی ربی قومہ کانا اطاؤ ربی کا محذورہ پندر و پاری کی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی رب فرماتا ہے کہو کہو کیا کہنا ہے ہم الکی بھی مدد کریں گے الکی بھی مدد کریں گے ان کی جو دنیا مانگنے آئے ہیں الکی بھی مدد کریں گے جو آخرت مانگنے آئے ہیں ہم الکی بھی مدد کریں گے اب سنیے کا وہاں بھی چکمہ کہاں دیتا ہے کہ دیکھو یہ سنی خدا کو چھوڑ کر مانگتے کس سے ہے ولی سے مانگتے ہیں ہم نے کہا پاگل ذرا ہوش کے ناغول لے ہم خدا سے مانگتے ہیں مگر اس عقیدے کے ساتھ کہ خدا کسی کے دینے سے نہیں دیتا بلکہ اپنی ساتھ سے عطا فرما دیا کرتا ہے عبدالقادر سے مانگتے ہیں عقیدے کے کرنے سے ہمیں عطا حق ہے حق ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات قرآن کی آیت مڑی خوش ایادم نے ہم الکی بھی مدد کریں گے الکی بھی مگر من عطائی ربک اپنی طرف سے نہیں تیرے رب کی عطا سے بولو بولو تیرے رب کے دینے سے اور فرمایا وما کانا عطاو ربی کا محضورہ اور تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی اللہ جتنا چاہے اتنا عطا کرے بولو اللہ چاہے تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی ان کو جتنا دیا ہے اور دے وہ دیتا رہے اللہ آپ کو دے دے کسی کو مالدار بنا دیا کوئی نہایت بہو رہا تھا بے وقوف تھا لیکن مال پر مال ہے ایک بڑا عقل مند ہے اپنے وقت کا وکیل ہے لیکن دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے تو یہ تو اللہ کی عطا ہے اللہ جتنا چاہے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے یہ بلا تشویر اور تمثیل پیش کر رہا ہوں بارال توجہ فرمائیے گا عالی حضرت فرماتے جتنے جو مانگا تھا جس نے جو مانگا تھا سب کو مل گیا لیکن سب سے ہاتھ دیمان تو خلیلے سرزری کی تھی انہوں نے دنیا نہیں مانگی تھی انہوں نے آخرت میں جنت نہیں مانگی تھی بلکہ مرنے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے عبدال نہیں مجھے اوتاد نہیں مجھے افراد نہیں مجھے وزیر نہیں بلکہ ان سے بڑا ولی یعنی خوش بنا دی ہے حضرت غص آدم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہم نے تجھے بنا دیا آلہ حضرت سے ہم نے پوچھا بنے بھی کے نہیں یہ آلہ حضرت ایسی بیان کر دیا کب آلہ حضرت جملہ کوٹ کرتے ہے قطبہ شیخ قلیل السر سری قبل موت ہی بسمات ایام فرمایا جو عبدالقادر چیلانی نے کہا تھا الگ کہنے کے مطابق الگ مرنے سے پہلے سات دن پہلے اللہ نے غوظ کے مرتبے پر فائز کر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال شان غوث عظم عطائے غوث عظم نوات شیخ غوث عظم فائزان غوث عظم عشق محبت عشق محبت فائزان سرکار بلخی تو جو ہے ولیوں کا عرش مناتے ہو مناتے رہنا کیوں اس لیے کہ انہی ولیوں کا صدقہ ہے جو ہمیں روزی مل لئی ہے حق 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 میرے سرکار فرماتے ہیں فرمایا میری امت میں ولیوں میں تیس عبدال ہیں کتنے ہیں اچھا بولو عبدال ایک مرتبہ ہوتا ہے کیسے آپ دلیوی اعتبار سے کوئی ایسے ہوئے کوئی دروگ آئے کوئی ولیوں میں مقامات ہوتے ہیں کوئی غوث ہوتا ہے کوئی وطد ہوتا ہے کوئی عبدال ہوتا ہے کوئی قطب ہوتا ہے کوئی نجیب ہوتا ہے کوئی نقیب ہوتا ہے سب الگ الگ ہوتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت میں تیس عبدال ہے اے میرے مولا یہ عبدال کیوں پیدا کیے ایک بہت آسان مثال دے کر آپ کو ولی کی شان بتانا چاہتا ہو آپ نے دنیا بھر میں بہت مولا کیا ہے اللہ فرماتا ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں وجہ کیا تھی یہ جو پہاڑ کیوں رکھے گئے اصل میں سمین پانی کے اوپر ہے آپ جانتے ہیں کبھی گھر جائیے گا کٹورے میں پانی لی دی گا پھر کٹورے کو ہلائے تو پانی ہلے گا تو تن کا بھی ہلے گا اس زمین کے حیثیت پانی کے سامنے وہی تھی اللہ تعالی نے کیا ان پہاڑوں کو وہاں ڈال دیا اس طریقے سے زمین رکھ گئی پہاڑوں کی وجہ سے پہاڑوں کی بڑی بڑی میخیں لگا دی گئی پہ زمین اللہ 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 تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الچے کھاتے بھی خوشی آزم کھاتے بھی خاجہ مہین الدین تشتی کا ہے اور اس کے بعد علشتے بھی انہی سے ہیں تیرا کھائے تیرے غلابوں سے علچے ہے ملکر عجب کھانے غرہ ایک ولی کی شان بتا دوں کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ولی کا سننے سست پڑ گئے ساری دنیا کو نیند آ گئی علکہ دیوانا بیدر ہے آپ ہی فیصلہ کی دیئے کون جلت کا حق دار سمجھ گیا اپنی بھی آئیں گے تو آگ لگائیں گے سمجھ لینا اگر اپنی پر آگ ہے نا تو ادھر بھی آگ لگائیں گے ادھر بھی لگائیں گے گبرائیے گا نہیں کونسی آگ لگائیں گے اے عشق ترے صدقے جلے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیں گے اللہ سلامت رکھیں ولی کا مقام بتا دو ولی کے شاہد شاہِ بلکی کے تعلق سے مجھے سوانے معلوم نہیں ہو سکتا آپ کے پاس بھی سوانے نہ ہو نہیں ہے بارال اس لیے میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں ایک ولی کا مقام کیا ہوتا بات چیت نہیں سوال کر رہا ہوں جواب ہوش کے ساتھ دینا ولی افضل ہے کہ کعبہ اور کوئی جواب ولی افضل ہے کہ کعبہ جو چاہو وہ جواب دے دو ایکسپٹ کر لیں گے باقی اسلام کر لیں گے ولی افضل ہے کہ کعبہ پکا الحمدللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے یہی تو بریلی کے امام نے بھی فرمائے عالی حضرت سے پوچھا گیا ولی افضل ہے کہ کعبہ تو میرے امام نے لکھا ہر ولی ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے سبحان اللہ تو ولی ہے جواب دوں گا دلیل دوں گا پریشان نہ ہو لیکن بات بلکل شہی ہے پوچھا بولے کہ ہر ولی کعبہ سے دورائی ہر ولی کعبہ سے افضل ہے آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل میں نے کہا ابن ماجہ کی حدیث پر حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر یا عمر اختلاف ہے لیکن راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرماتے ہیں نقیب صاحب ذرا توجہ کی دئیے گا کہتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوفو بالکعبہ رسول کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ میرے نبی خانہ کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں اور تواف کرتے کرتے میرے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں ویقول اور فرما رہے ہیں مدینہ کے تاجدار کیا کہہ رہے ہیں مَا عطیبہ کی وَعطیبہ ریحہ کی مَا عظمہ کی وَعظمہ شانہ کی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي لَحُرْمَتُو دَمِ الْمُؤْمِنِي آزَمُوا اِنْدَاللَّائِ حُرْمَتَمِّنِي آوکَمَا قَالَىٰ علیہ السلام مدینہ کے تاجدار ہے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے کعبہ تُو بہت اچھا ہے تیری خوشبو بڑی پیاری ہے تُو بڑی عصبت والا ہے تیری شان بہت اوچی ہے لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھ سے بڑا مقام ایک مومنِ کامل یعنی ولی کا ہوا ہے نعرہِ تقبیم نعرہِ رسالت عظمتِ اولیاءِ کرام اچھا ایک بہت اچھی بادشاہ زمان علابادی صاحب نے مسنوی مادنِ فیض میں لکھی ہے ہو سکتا ابھی کچھ کے سمن میں نہ آئے کہ یہ کیسے ولی افضل ہو گیا کعبے سے تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کعبہ خدا کا گھر ہے اور ولی گھر والے ہیں اور ہر گھر والا گھر سے افضل ہوتا ہے سمجھے حاجی جی آپ کا گھر زیادہ اچھا یا آپ زیادہ اچھا ہم الحمدللہ اچھے ہیں ہے نا اس لیے کہ ہم لا ہو تو گھر کا وجود کیا ہے اور ہم نے کہا یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے کعبہ بھی ہے تو اس لیے ہے کہ مدینہ کے تاجدار دنیا میں تصریف لے کرنے گا اور اتنا یاد رکھئے گا جتنے نبی ہیں سب ولی بھی ہیں کیا سمجھے ولی بھی ہے اس لیے کہ ایک نبی نبوت کے جو مقام ہوتے ہیں چالیس درجہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو انتالیس درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کو عطا فرماتا ہے ولی بھی ہوتا ہے مقام شہادت بھی پاتا ہے نجیب بھی ہوتا ہے نقیب بھی ہوتا ہے بہت سارے مقام اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں اب ذرا غور فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام کے سچی عاشقالہ حضرت دیکھتے ہیں ہر ولی کعبے سے عفضل ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عفضلیت ملی کیسے ہے ایک انسان کعبے سے عفضل کیسے ہو گیا آپ کہیں کہ کیسے ہو گیا میں نے کہا اس لیے ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو ولایت دی ہے اور ولایت میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت نے اس کے تقرے کو بھی شامل کر لیا ہے حالانکہ ولایت کا سب ہی نہیں وحبی ہے پاک میں ملتا ہے کہ میرا بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نوافل عدا کرتا ہے رب کہتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں میں اس کی زمان ہو جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں یہی ہاتھ ہونے کا کمال کا ہے وہ زمان سے بولتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے رب اس کی دعا کو رد رہی کرتا اسی لیے تو حدیث میں آیا رب آشا سا اکبر عزی طبرین لَا يُبَو بِهِ فرمایا اللہ کے کچھ ایسے سادہ مزان بندے بھی ہوتے ہیں جو پرانا لباس پینے ہیں زمانہ کہتا ہے یہ تو مجنوع اور پاگل لگ رہے ہیں مگر ان کا کمال یہ ہے اگر اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کے قسم کھا لیتے ہیں اللہ رب نہیں فاتح فرماتا قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے حضرت علی کا دور کس کا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حضرت علی کے دور میں کالا کلوٹا غلام آیا لوگوں نے کہا حضور اس نے چوری کی ہے حضرت علی نے کہا چوری کی ہے کہنے لگا جی حضور جھوٹ نہیں بولوں گا چوری کی حضرت علی نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹو قرآن کا فیصلہ ہے کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے وہ جا رہا تھا خون ٹپک رہا تھا توجہ کرنا ولی کی بارگاہ کتنی پاکیزہ ہوتی ہے میں تو ولی نہیں ولی کر قاسمِ ولایت شہنشاہِ ولایت مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں کٹا ہوا ہاتھ لے کر علی کی بارگاہ سے راستے میں جا رہا تھا حضرت سلمانِ فارسی سے ملاقات ہو گئے اور ابنِ کرا سے ملاقات انہوں نے پوچھا کس نے کٹا تیرا ہاتھ بھئی سیدھا سا جواب دیتا کیا جواب دیتا سیدھا سا جواب دیتا میرا ہاتھ علی نے کٹ دیا ہے لیکن یہ نہیں بولا کہنے لگا یا امیر المومنین یاسوب المسلمین خطن الرسول زوج البطول کہا پوچھنا چاہتے ہو میرا ہاتھ کس نے کٹا ہے میرا ہاتھ ایمان والوں کے امیر نے کٹا ہے مسلمانوں کے بادشاہ نے کٹا ہے مصطفیٰ کریم کے داماد نے کٹا ہے فاطمت الزہرہ کے شوہر نے کٹا ہے علی نام نہیں لیا میں نے کہا ایک جملہ ایک نصیت کر جاؤں اگر آپ اجازت فرمائے اجازت دے تو کروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب چار تعریفیں کی تو سلبان فارسی ابن کرانے پوچھا علی نے تیرا ہاتھ کٹ دیا تو علی کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے اس نے جواب دیا تھا کہ علی نے مجھے دنیا میں سزا دے کے غلط نہیں کیا دنیا کی سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو شہزاد کی پچھلی گفتگو کو ذہن میں لاؤ میں وہابی کے رد میں اس لیے بول لاؤ تاکہ سنڈی بچ کے رہے اور اسی لیے نصر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان دشمنوں سے بچ کے رہو گے تو ایمان قبر میں لے کر کے جاؤ گے اور یہی کہتے جاؤ گے لہد میں عشق رکھے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راست سنی تھی چراغ لے کے چلے وہ چراغ عشق رسول کا ہے حضرت علی کی تعریف پر تعریف کی سلمان فارسی دوڑے دوڑے علی کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے کہا علی تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے تم نے تو اس کا ہاتھ کٹ دیا ہے حضرت علی کی نیمہ جوش میں آتی ہے فرمایا غلام کو بھلا کر لاؤ جیسے ہی لائیا گیا پنجا آپ کے پاس رکھا تھا اب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں الفاظ تو محفوظ نہیں ہے لیکن گویا سبانے حال سے کہہ رہے تھے اے میرے مولا میں نے اس کا ہاتھ کٹ دیا ہے ہاتھ کٹا ہے یہ شریعت کا تقادہ تھا یہ میری تعریف کر رہا ہے یہ محبت کا تقادہ ہے مولا شریعت کا تقادہ پورا ہو گیا ہاتھ کٹ گیا ہے اب محبت کا تقادہ باقی ہے علی دعا کر ہی رہے تھے غیب سے آواز آتی ہے علی کپڑا ہٹاؤ تو سہی یا سہی کپڑا ہٹایا کیا دیکھتے ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے ہاتھ جل گیا ہے اس لیے کہ زبان تو علی کی ہے لیکن بولنے کی طاقت خدا کی تھی اللہ رب پولیس شط نے ہاتھ کو چھوڑ دیا ہے پتہ یہ چلا ولی کی بارگاہ سے چھوڑو تو سہی شریعت کا تقادہ بھی پورا کر دیا جائے گا محبت کا تقادہ بھی پورا محبت کا تقادہ بھی پورا کر دیا جائے گا مگر ولی عمل کا مکمل دھیان لگتا ہے حضرت باعزید بستامی کا جب انتقال ہوا تو کسی کو خان میں نظر آئے انہیں پوچھا ما فعل اللہ ہو بھی اللہ نے انتقال کے بعد تمہارے انتقال کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگے اللہ نے بخش دیا ہے فرمایا کیا کرتے تھے تو یہ نہیں کہا میں تحجد پڑتا تھا نماز پڑتا تھا بولے نا ان ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا بولے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کر علمی اعتبار سے گفتگو سنی ہوگی لیکن میں عمل کی بات بھی بتا دوں عالی حضرت اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے گا عالی حضرت کے بیٹے جن کا ابھی ارسوا ہے مولانا حامد رضا خان جن کا لقب ہے حجت الاسلام یہ چھوٹے تھی عالی حضرت ان کو پڑھاتے تھے عالی حضرت کی عادت تھی جب تک پچھلا سن نہیں لیتے اگلا سبق دیتے ہی نہیں سمجھ گیا ایک دن کیا ہوا ان کو گھر سواری کا بچپن سے شوق تھا اور گھر سواری کا شوق ہونا برا نہیں ہے اس لیے کہ میرے نبی فرماتے تین کھیل جائز ہیں ایک تیر اندازی دوسرا گھر سواری اور تیسری ملاعبت بن نساء اب ملاعبت بن نساء مجھ سمجھئے گا اس کو سمجھانے کی ضرورت دیتے ہیں دو کھیلوں کی اجازت پہلے والے میں کیا؟ تیر اندازی اور گھر سواری بولے تو صحیح سبان اللہ تک تک دیدم دم نہ کشیدم اچھا نہیں لگتا کہیں بولنا بہت اچھا لگتا غور فرمائیے گا حضرت حجت الاسلام گھر سواری کے لیے نکل گئے پچھلا یاد نہ کر سکے آلہ حضرت نے کہا پہلے پچھلا سناو تب اگلا سنیں گے پچھلا یاد نہیں تھا حجت الاسلام کو اس وقت مولانا حامد رضا خان حامد رضا کے نام سے مشہور تھے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے غصے میں آ کر بیٹا ہونے کے ناتے عدب سکھانے کے لیے تھپڑ مار دی جیسے ہی حجت الاسلام کے تھپڑ مارا آلہ حضرت کی والدہ اپنے پوتے سے بڑا محبت کیا کرتی تھی بڑی محبت کرتی تھی دیکھا میرے بیٹے نے میرے پوتے کو مار دیا ہے فوراں جلال بھی آئی اور آنے کے بعد آلہ حضرت اپنے وقت کا محدث بھی ہے اپنے وقت کا محقق بھی ہے زبرنس فقی بھی ہے عاشق مصطفی بھی ہے لیکن اس کے رسول ہی نے ماں کا عدب سکھایا تھا نا آلہ حضرت کی والدہ قریب آتی ہے اور آنے کے بعد آلہ حضرت کے ایک تھپڑ لگا 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 شادی شدہ ہے یہاں تو اٹھانہ سال کا ہوا باپ کی زبان درتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیزتی نہ کر تُو نے کیا محول بلا کے رکھا ہے گھر کے اندر تُو بیٹا ہے کے ظالم کہ تیرے خوف کی وجہ سے ماں باپ پھرا رہے ہیں اگر ہم نے کچھ بولا تو بیٹا ہمیں جواب دے دے گا ہماری عزت اتار دے گا لیکن دیکھ آلہ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتا ہے اگر مسلک کے آلہ حضرت بولتا ہے تو ماں کا ماں اور باپ کا عدب و اترام کا پیغام لے کر گڑا اس لیے کہ اللہ بار شد القادری فرماتے ہیں وہ چلسہ بانڈ ہے جہاں سے دین کا کوئی پیغام نہ ملتا ہو یہ پیغام لے کر کے جائیے گا اور تمچھو فرمائے آلہ حضرت امام اہل سلط کی والدہ آئی آپ نے چلال رہی کیا بلکہ امام اہل سلط کی کے واقعے کو جنہوں نے لکھا ہے مولانا ابراہیم خوشتر صاحب علی رحمہ نے جہانے حجت الاسلام کے اندر اس کے ان الفاظ کی ترجمانی میں کر رہا ہوں جیسے ہی آلہ حضرت کی والدہ نے تھپڑ مانا آلہ حضرت کے ایک ہاتھ لگایا اور تھپڑ مارا امام اہل سلط نے اپنی سبحان اللہ تو بولو یا آلہ حضرت نے پیٹ کو جھکا لیا اور جھکا کر کہنے لگے امی جان اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے آلہ حضرت کی والدہ جلال میں تھی ایک ہاتھ اور پیٹ پر مار دیا اس کے بعد ماں کی محبت دیکھئے گا امام اہل سلط علیہ حضرت کی والدہ اس کے بعد جب بھی اس واقعے کو بیان کرتی تھی آنکھوں میں آسو لے آتی اور کہتی مولا اتنے پاکیزہ متی و فرما بردار بیٹے کو مارنے سے پہلے میرے ہاتھ بوٹ کیوں نہیں ہے ماباپ کے سامنے اس طرح بات کرو جیسے کٹ گرے میں کھڑے ہو کر کوئی مجدم جد کے سامنے بات کرتا ہے اوچھی آواز میں بات کرنے والو حضرت ابو عشان تسفرائینی اپنے وقت کا بہت بڑا نام ہے فضل کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے ایک نوجوان آکے کہنے لگا حضور رائیت الباری حتا انہ لہیت کا مورس آتن بالجواہری بل یواقی حضور رات میں نے آپ کی داری میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے دیکھے ہیں آج کے دور کا کوئی مسلمان ہوتا کا تو بڑے پیار سے کہتا لگتا ہے سونا چاندی آنے والا ہے لیکن میں نے کہا نہیں نہیں حضرت ابو عشان تسفرائینی کے سامنے جب اس نے آکے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے آپ کی داری میں ہیرے جواہرات دیکھے ہیں تو آپ بڑے پیار سے کہنے لگے میں قد سنکتا تو سج بول لہا ہے کہنے لگے حضور ماملہ کیا ہے ذرا ماں کا وقار سمجھئے گا کہاں کہ ماملہ یہ ہے مساہ تو لہیتی قبلہ مساہ تو لہیتی تہتا قدم امی قبلہ ان نمت وہادہ منزا کا فرمایا جب میں رات کو آیا تھا میری امی جان نے پیروں کو پھیلا لیا تھا میری ماں سوڑا ہی تھی میں نے قریب لیا کر اپنے ماں کے قدموں کو چوم لیا ہے ہم جیسے غلام آ جائیں ہاتھ چومنے والوں کبھی باپ کے ہاتھ بھی چوم لیا کرو پیروں کے قدموں پر گرنے والوں کبھی ماں کے قدموں کو بھی چوم لیا کرو اللہ نے پڑے مقدس قدم رکھے ہیں ماں کے رسول کریم علیہ السلام کا سچانچ ابو عیشان کا سورائین ہی فرماتے ہیں رات کو جب میں سونے گیا نہ تو میں نے ماں کے قدموں کو پھیلا ہوا دیکھا میں نے جا کے ماں کے قدموں کو چوم لیا کہا یہ کچھ اور نہیں ہے یہ داڑی میں ہیرے جواہی رات جو دیکھ رہا ہے یہ رات ماں کے قدموں کو چومنے کی برکت اللہ مجھے عطا فلا نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ والدین مسلکِ آلہ حضرت دالیماتِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت اللہ ماں مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ بس ایک پیغام اور سن لی رئی ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ دن بہ دن گھٹی جا رہی ہے چونکہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میں مالدار ہوں اور یہ میرے سرکار کی نظر ہے میرے سرکار نے مہت پہلے فرمایا تھا مسلم شریف کی عدیث وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلِيكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُ فِيهَا وَلَكِنْ أَخَافُ عَلِيكُمْ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اب تم میرے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ بدھ پرستی کی طرف چلے جاؤ گے لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے اندر گھس جاؤ گے کوئی دنیا میں یہاں تک کوئی دنیا میں یہاں تک کوئی دنیا کے اندر پوری ڈبکی لگا رہا ہے دین کی کوئی فکر ہی نہیں اس مال نے ہماری بچیوں کو تباہ کیا ہے کالیجوں میں بڑے بڑے بیٹیوں کو پڑانے والو بڑے بڑے موبائل دے کر اپنی بچیوں کی زندگی کو تباہ کرانے کا سارا سامان مہیا کرنے والو اگر بڑا موبائل دیا ہے تو کم سے کم بچی پہ نظر بھی رکھو اگر انٹر کالیج یا ہائی سکول وغیرہ کرا رہے ہو اور اصری تعلیم دے رہے ہو تو آپ کی توجہ یہ ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کسی غیر کے ساتھ دوستی تو نہیں کر رہی ہے میری بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات تو قائم نہیں کرتی ہے میری بیٹی رات کی تنہائی میں کسی سے بات تو نہیں کرتی ہے آپ کو پتا ہے ابھی چند دنوں پہنے کی بات ہے کہ جب فتنہ ارتداد اروج پر تھا اس وقت بھیونڈی کی سرجمین پر ایک ایک مسلم لڑکی نے کلمہ اسلام کو چھوڑ کر مہاز اللہ کفر و التحاد کی زمین پر قدم رکھا اور مرتد ہو گئی مہاز اللہ بولیے مہاز اللہ اسلام کا دامن چھوڑا محلے کے کچھ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے بیٹی تو نے اسلام کی چھوڑا ہے پلٹ کے اسلام کی طرف آجا میں اس کے چملوں سے میں پوری طریق میں اس کے چملوں سے الحمدللہ کو اتحاد نہیں رکھتا لیکن تمہارے سہنوں دماغ کو جھجور کے جا رہا ہوں جو بڑے بڑے سے اپنے بلانس کے اندر رہتے ہیں رات میں مرغ مسلم کھاتے ہیں ان کے ان کے ہاتھ دشوں کے اندر کبھی تو نہاری رکھی ہوتی ہے کبھی کچھ اور رکھا ہوتا ہے لیکن پڑوسی بھوکا سو رہا ہے محلے کے اندر بیوہ ہے کوئی توجہ نہیں ہے محلے کے اندر قریب عورت رہتی ہے اس کے پچھوں پر تبچھوں نہیں اس بیٹی نے ایک ہی چملہ کہا تھا آج آئے ہیں اسلام کے ٹھیکے دار کل تک کہاں مر گئے تھے جب عید کے دن بھی میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے گھر میں کھانا نہیں مرتا تھا آج کہہ رہے ہو اسلام کی طرف آجا اللہ 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 حال یہ تھا تمہارا کہنے لگی حال یہ تھا کہ عید کے دن بھی میرے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تھی میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے مجھے جیسے تیسے پڑھایا کہ اس غیر مسلم لڑکے نہیں میری جوب لگوائی ہے نوکڑی لگوائی ہے اس کی مدد سے میں تعلیم حاصل کر کے آج اتنی بڑی ہوں آج کہہ رہے ہوں میں اس کو چھوڑ دوں کوئی سمن میں آیا سب سے اس نے جملہ بولا اب مجھے دنیا کے سارے مسلمانوں سے نفرت ہو گئے ماذا اللہ آخر یہ نومت آئی کیوں جو بچیا اسلام چھوڑ رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں بہت بڑے نواب ہیں نا پچاس ہزار کا لباس بنائیں گے پچیس کا دیں گے پانچ ہزار کی بیوی کے لیے جوڑا پچاس ہزار کا موبائل چلائیں گے دکھائیں گے دیکھو ہم بڑکے مالدار ہیں ہم نے اتنی مالداری حاصل کر لی ہے میں کہتا ہوں مزارات اولیاء پہ جائیے شریعت کا قانون یہ ہے ولی کے مدار پہ ایک چادر پڑی ہے جب تک پرانی نہ ہو جائے تب تک اس چادر کو نکال کے وہاں دوسری طرف نہ کیا جائے جب پرانی اور وہ سیدھا ہو جائے یا مفتیانے اکرام بیٹے یہ شاگرد ہے یا افتا کر رہے ہیں مفتی ہے فطمہ صحیح بتا رہا ہوں لہا جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو جائے تب تک دوسری نہ لائی جائے میں نے کہا پیارے ذرا غور تو کر مزارات پر ہزاروں کی چادریں چلانے والوں تمہارے محلے میں ایک بیوہ بھی رہتی ہے اس کی پچیاں بھی رہتی ہیں کبھی سو تو سو کی چادر اس کے سر پہ بھی ڈال دو اس لیے کہ قریب کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ اس کی بے شمار برکتی عطا فرمیان دے درد ختم ہو گیا ہمیں درد ختم ہو گیا درد خلود جاتا رہا ہمارے دلوں سے ہم نے نام و نمود کو آگے بڑھایا ہے لیکن کاش ہم اس مشن کو سامنے رکھیں کوئی بچی اگر کالیج میں پڑتی ہے خدا نہ خاصتے اس کی آنکھیں دو چار ہو گئیں ذمہ داری ہے کہ اس بچی کے گھر والوں کو جا کے سمجھاؤ مشن بہت زیادہ تیزی سے بدلتا جا رہا ہے خدا نہ کرے کہ بچیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہوئی ہو ان کی کوک سے اسلام کا کلمہ پڑھنے والا پیدا نہ ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن حالات ادھر جا رہے ہیں ہندوستان کا سروے کیلئے پانچ لاکھ سے زائد اب تک بچیاں اسلام چھوڑ کر کفر کے دہلیز پر قدم رکھ چکے کون ذمہ دار ہے اپنے جلسوں کا سسٹم بھی درست کیلئے اسلاحی گفتگو ہو عقائد پر بھی گفتگو ہو عمال پر بھی گفتگو ہو ادھر ادھر کی باتیں کتان نہیں ہونا چاہیے پیسہ خرش کرتے ہو تو آج سے آج کے بعد یہ پیغام بلائیے مجھے اس کا شوق نہیں کہ بلائیں نہ بلائیں اللہ نے جہاں روزی رکھی ہے وہاں جاؤں گا لیکن ایک بیز آپ کو بتا کے جارا ہو کمیٹی والوں اگلے سال سے جلسہ کراؤ اس میں اگر نام پڑے ہو تو نیچے انوان اور ٹاپک بھی لکھا ہو کہ مولوی صاحب اس پر آپ کی تقریر ہونا ہے اگر دو مولوی بلا رہے ہو دو عالم بلا رہے ہو ایک سے کہو عقیدے پر بات کی دیئے دوسرے سے کہو عامال پر بات کی دیئے اس لاحے معاشرہ کے نام پر جو سلے کلیت بھی اندر گھستی چلی رہا رہی ہے اس کو بھی نہیں آنے دینا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر کافر اللہ رب پولیسد کو چھوڑ کر اوروں کی اوروں کی پوجا کرتا ہے تو اس کو بھی نجاست کہا گیا قرآن کہتا مشرقین ناپاک ہیں یہ ناپاکی جسم کی گندگی کی بلیات پر نہیں کفر کی بلیات پر ہے اگر یہ کفر کسی مشرق کے اندر پایا جائے تب بھی ناپاک ہوگا اور کسی غستاق کے دل میں پایا جائے تب بھی ناپاک ہوگا زندہ بات زندہ بات اور اپنی بیٹیوں کو بچپرشد دین سکھائیے دین ہوم تیچر کے نام پہ ہزاروں خج کرنے والوں سنو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے مسجدوں کے اماموں کو زیادہ نہ ہو تو پانسو روح پہ لے کر ٹیوشن لگا کر ان سے کہیے نبی کا عشق ہماری بچیوں کو سکھائے نابالک ہے تو بالک ہو جائے تو عالمہ لڑکیوں کو تلاز کر کے ان سے تعلیم دلوائے گی اپنے بچوں کو کہیے کہ عالموں سے دوستی کریں اس لیے کہ جس کے پاس عالم کی دوستی ہوتی ہے سنی شہول عقیدہ مسلک کے وفادار کی تو صحبت کا اثر ہوتا ہے ایمان جانے سے بچ جائے گا اور کیسی تبلیغ دینا ہے ایک واقعہ سنا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں بچیوں کو دین کی تبلیغ کرو گے نا اچھا پیغام دو گے تو اگر تمہارا قدم کبھی بہکنے والا ہوگا تو بچی کہیں گی اببا ایسا نہ کرو مصطفیٰ کی شریعت اس کے خلاف بول نہیں حضور علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی علام جلیبی غریب صحابی ہے غریب صحابی نماز پل کے مسجد میں رک جاتے ہیں آج تو تصوری ختم ہو گیا نا کل تک صحابہ نوجوان صحابہ کی عادت تھی مسجدوں میں سویا کرتے ہیں آج تو مسجدوں میں پورا پورا ہفتہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دن بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت نہایہ ہی نہیں ہے میں نے کہا کب تک ناپاک گھومتا رہے گا سرکار تو یہ فرمانے ہیں ایمان والا ناپاک ہوتا نہیں تو زبردستی ناپاکی کو اپنے اوپر تھوپ کر کے چلا آئے جلہ بیب ہے رات کو نماز پڑھ کے وحی لیٹ جاتے ہیں جوان ہو چکے ہیں مدینہ کے تاجدار نے فرمایا شادی نہیں کرو گے کہنے لئے کہ حضور میرا رنگ بھی ساؤنلا ہے خاندان بھی بڑھانے مجھے کون بیٹی دے گا میرے نبی نے فرمایا چاہو فلح انساری صحابی کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو اور ان کو میرا سلام بولنا اور وہ پیغام پہنچانا اور کہنا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ گانا سبان اللہ بولو یار سبان اللہ تو بولو صحابی رسول گئے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون کہا میں جلہ بیب سرکار کا صحابی وہ اندر لیا سلام کیا کہا مصطفیٰ نے آپ کو آپ کے گھر والوں کو سلام بھی جائے کس نے سلام بھیجا ہے بول تو زہی یار پیارے کچھ نے سلام بھیجا ہے اس نبی نے سلام بھیجا ہے جس کے لیے حدیث میں ہے کہ میرے سرکار نے حضرت حضیفہ سے ایک دن فرمایا حضیفہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا رب سے کہنا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں زمین پہ جا کے سب سے پہلے ترے نبی کو سلام کروں گا آج وہ نبی اپنے امتی کو سلام دے صحابی رسول گئے آقا علیہ السلام نے سلام بھیجائے صحابی کے گھر میں خوشی کی لہر دور گئی مدینہ کے تاجدار نے ہمیں سلام بھیجائے جس کو رب سلام بھیجتا ہے وہ آج اپنے امتی کو سلام بھیجائے کہا میرے نبی نے پیغام بھی دیا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو صحابی رسول لے جب یہ جملہ سونا تو قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی تھی وما کانا لے مؤمنین ولا مؤمنت اذا قد اللہ ہو ورسول امرا قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لے تو ایمان والے مرد عورت تمہیں اب کوئی بھی اتھارٹی نہیں کہ تم رفیوز کرو انکار کرو اب تمہیں قبول کرنا ہی ضروری ہے اس لیے کہ فرمان کسی اور کا نہیں فرمان پروردگار کا ہے اور مدینے کے تاجدار کا ہے اس لیے ان کے ڈیسیزن پر اپنا ڈیسیزن نہیں لانا ان کے فیصلے پر اپنا فیصلہ نہیں لانا تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر یہ قائطِ قریمہ صحابی کے ذہن سے نکلی ہوئی تھی انہوں نے کہا کیا کہا اپنی بیوی سے مشورہ کرو اندر گئے اور جانے کے بعد دیکھو میں نے ایک جملہ بولا تھا اگر بیٹیوں کو دین شکھاؤ گے نادین الحمدللہ رب العالمین تو پھر یہ بیٹی اپنے باگ کو صدارتی نظر آئے گی اگر بھائی کا قدم بہکے گا تو اس کو شریعت کا مسئلہ بتاتی نظر آئے گی اگر شوہر بہکے گا تو اپنے شوہر کو صدارتی نظر آئے گی دیکھو صحابی رسول یہاں اپنے اندر جاتے ہیں بیوی سے بچورہ لیتے ہیں بیوی کہتی ہے آئے پورا بیک گرون بتائیے ساری کیفیت بتائی رنگ ساولائے خاندان بڑا نہیں اور مالدار بھی نہیں ہے حالت دگرگو ہے یہ ساری باتیں بتائی انہوں نے کیا کہا آ کر کے کہا ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اتنا جملہ بولا تو باپ کی تربیت بیٹی کو جو پرانی ملی تھی وہ اثر انداز ہوئی پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ابباجان آپ کو کیا ہو گیا آپ مصطفیٰ کی حکم کو رد کر رہے ہیں بائیو کمیسٹری فیزیکس ان میں جن بچیوں نے پوری زندگی کھپائی ہوگی وہ آپ کو فارمولہ تو بتا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت نہیں بتا سکتی ہے بیٹی نے کہا ابباجان مدینے والے کا فرمان رد کر رہے ہیں آپ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں آنے والا حسین نہیں تو نہ ہو بھیجنے والا مصطفیٰ تو بڑا حسین ابباجان آپ کو پتا نہیں سرکان علیہ السلام یہ پر اترنے والا قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لے تو اس کو انکان نہیں کرنا رد نہیں کرنا میری قوم کے نوجوانوں ذرا دھیان سے سننا یہ بڑکی بڑکی ٹوپیا لگانا لیکن عمل میں خرابی ہو تو کوئی نتیجہ نہیں ہے لنگی آبادلہ عمل میں خرابی ہو تو سفیدی آپ سفید لنگی آپ کی آپ کو سفید نہیں منا سکتی سفیدی کم ملتی ہے جب اللہ کے ذکر میں بندہ رہا کرتا ہے توجہ فرمائیے گا ان ساری چیزوں پر توجہ دے لباس پر زیادہ توجہ نہیں اپنے اندر کے حالات پر زیادہ توجہ ہونا چاہیے رسول کریم علیہ السلام کی وہ صحابیہ بیٹی وہ صحابیہ تھی اس کی ماں بھی صحابیہ ہے اس کے باپ صحابی ہے وہ خود صحابیہ ہے ہے کہتی ہے الاسعابہ الاسعابی مارفت الاسعاب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا فرمایا رسول کریم علیہ السلام کا فرمان آپ انکار کر رہے ہیں اس کو رد کر رہے ہیں کہا کہ کیا کہ آپ کو پتا نہیں قرآن کا کہتا ہے جب فوراں ہی آیت یاد آئی وہ نے فوراں بیٹی کو لیا اپنے ہونے والے دماد کو لیا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد معافی ماغی میرے سرکان نے معاف کر دیا حضور نے دونوں کا نکاح کر دیا اور نکاح کرنے کے بعد آمینہ کے لال دعا کرتے ہیں اللہمہ سبب الخیر علیہ سببہ ولا تجال آئی شہا کرتا اے اللہ اس بیٹی پر بھلائی کو انڈیل دے اے اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بلا دے تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑے غریب صحابی تھے لیکن مصطفیٰ کی دعا قبول ہوئی اولاد بھی میری زندگی خوشحال بھی ہو گئی مال بھی ملا مدینہ میں جو سخابت کرنے والے مشہور صحابی تھے ان میں ایک لام جنہبیب کا دیا اللہ 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 انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد سرکار علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیا شادی ہو گئی خوشحال زندگی ہو گئی سرکار بھی خوش ہو گئے پتا چلا مدینہ کے تاجدار بھی انہی بندوں سے خوش ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے متقی اور پریزگار داماد تلاش کر لیا کرتے ہیں سبحان اللہ تو بولے بھائی آخر میں جا رہا ہوں جنگ اہد کا موقع آ گیا میرے سرکار نے اعلان کر دیا چلو جنگ میں یہ صحابی بھی گئے ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے میرے حضور نے فرمایا سب کی لاشیں تلاش کرو سب کی لاشیں آ گئیں آخر میں سرکار نے فرمایا کسی کی لاش رہی تو نہیں ہے صحابہ اکرام نے کہا حضور کسی کی لاش رہی نہیں توجہ فرمانا کیا کہا حضور کسی کی لاش جب میرے سرکار نے جواب سنا حدیث میں فابقا رسول اللہ میرے سرکار کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے نقیب صاحب توجہ فرمائے اس لیے کہ جو فرن پر بیٹھا اس کا ہاتھ اور اس کے ہر چیز پر یہ لوگ نظر رکھتے توجہ ہے سرکار نے فرمایا جولہ بیب سرکار نے فرمایا کوئی رہا تو نہیں جس کی لاش جب اٹھا کر کے نہ لائے ہو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور سب کی لاشیں لے کر کے آ گئے تم میرے نبی کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں حضور رو کر کے فرماتے ہیں افتدو جولہ بیبہ سب کی لاشیں آ گئی لیکن میرا جولہ بیب کہا ہے صحابہ اکرام نے نبی کی کیفیت کو دیکھا بے چین ہو گئے اور جانے لگے میدان کی طرف لاشیں تلاش کر رہے ہیں صحابہ اکرام فرماتے جب لاش دیکھی نہ تو قتلہ سبان انہوں نے کیا کیا تھا تنہ تنہا مصطفیٰ کے شیر نے سات کافروں کو جہنم رسید کر دیا تھا ان سات کے بیچ میں مصطفیٰ کے شیر کی لاش پڑی ہوئی تھی کافروں نے سات کافروں کو مارا تھا اور اکیلے بیچ میں پڑے ہوئے تھے تشریف فرما تھے آپ کی لاش مبارک وہاں موجود تھی رسول کریم کی پارکہ میں لائی گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یارو ذرا یاد رکھنا ان چملوں کو اپنے سہن و دماغ میں پٹھا کر لے کر جانا کہاں سے چلا ہے معاملہ مسجد میں نماز پڑھنے والا صحابی ہے سرکار کے کہنے پر سادی ہو رہی ہے بچے بھی مل رہے ہیں خوشحالی بھی مل رہی ہیں جنگ میں سرکار کے ساتھ جا کر سہادت کا چام بھی پی رہے ہیں مدینہ کے تاجدار نے سرکار علیہ السلام نے جب ان کی لاش کو دیکھا تھا آس تک یہ سنا ہوگا الحسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں لیکن جب میرے نبی کی نظر ان صحابی کی لاش پہ پڑی سرکار بے ساختہ بولنے لگے لبی کریم نے فرمایا جلے پہ منلی والا من جلے بیم جلے پہ منلی والا من جلے بیم جلے پہ منلی والا من جلے بیم فرمایا جلے بیم مجھ سے ہے میں جلے بیم سی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نے اکیلے ان کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھا خود قبر کے اندر تشریف لے گئے ان کو لٹایا قبر میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو دل میں یہ خیال آ رہا تھا کاش آج جلے بیم نہ ہوتے مصطفیٰ کے ہاتھ ہوتے عبداللہ کا چنازہ ہوتا ہے اللہ 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 بولونا محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ تولہ کیا کرو کہ مدینہ شریف میں موت آجائے گمبد خزرہ کے سائے میں موت آجائے اپنی بچیوں کو ولیوں کا مقام بھی بتائیے مصطفیٰ کی شان بتائیے اور اپنی بیٹیوں کو کہیے بیٹیوں مرنے کے بعد اگر قبر کی سختیوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے اسلام زندہ بات مسلمان پائندہ بات عرصے بلخی زندہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی مجی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علی کلمہ شریف پڑھئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھئے جلسے کو بالکل آپ ایسا نہ کیجئے گا کہ اس کی شکل بگڑ جائے اگر نکلنا ہے تو آرام سے جائیے گا ورنہ میرا تو یہی کہنا ہے کہ ابھی جلسہ چلنا ہے جانے کے ضرورت کا ہے لیکن حاجت ہو تو حاجت اس طرح پوری کرنے کے لیے جائے کہ جلسے کی شکل نہ بدلے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے استغفراللہ استغفراللہ السلام علیکم ورحمت آپ حضرات بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضراتِ گرامیان جماعتِ اہلِ سنت کی ممتاز و منفرد خطیب خطیب الہن مفقرِ السلام مناظرِ اہلِ سنت استاذ العلماء حضرتِ اللہ مفتی شہزاد عالم صاحب کیلہ بریلی شریف جن کی شعور و فکر کی تجلی سے پورا پرنڈال روشن تھا دعا ہے پروردگار اس ذات کو سلامت رکھے جن کی فکری جگمگہتوں سے بزمِ سنیت میں ہو جانا ہے کیا آپ کا جلسہ مکمل ہو گیا جا رہے ہیں سارے لوگ کمر سیدھی کر رہے ہیں آئے تو سارے لوگ کھوئے ہو جائیں یہ ایک بات بھائی جو بیٹھے ہو بھی کھوئے ہو جائیں آپ لوگ بھی نہیں نہیں صلاة و سلام میں یہ بھی خطیب باقی ہے آپ کے ہاں ہماری جماعت کے بہت عظیم خطیب جو بنگال کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں مفقرِ اسلام مدبرِ قوم حضرتِ اللہ مولانا مفتی مہین الدین صاحب قبلہ چطر ویدی چطر ویدی خطیب ہے ماشاءاللہ اور سرزمین بنگال سے تشریف لائے ہیں ان کا خطاب آپ کو سننا ہے حضرتِ قاری احمد الفتح فیضابادی ممبر شریف پر جلوہ بار ہے اور شائرِ اسلام سناخانِ رسول بادشاہِ ترنم جنابِ زیعہ یزدانی بہرائیچی وہ بھی ممبر شریف پر جلوہ بار ہے ماشاءاللہ ان تمام حضرات کو سننا ہے آپ کو تو کمر سیدھی ہو گئی ہو اگر تو بیٹھ جائیے ورنہ میں صلات و سلام کے لیے آپ سے کہوں ماشاءاللہ اچھا جو فراغت حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی جگہ دے دی جائے ظاہر سی بات ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں میرے بھائی اور حاجت کا شکار ہو گئے ہیں لیکن اگر اتنے لوگ ایک ہی جگہ پر چلے گئے حاجت کے لیے تو وہاں حادثہ ہو جائے گا ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ جا رہے ہیں کیا وہاں اتنی جگہ ہے آپ لوگ بتائیے وہاں اتنی جگہ ہے نئی ہے نا تو پھر انتظار کیجئے وہاں سب بیٹھئے عدب کا ماحول بنائیے یہ ممبر رسول ہے اور ذکر رسول کی محفل ہے تو ممبر سلے کے سامعین تک سب موکدب ہو جائے اور اپنے ہاتھ کو بلند کریں دل کی جہرائی سے کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ ادھر والے بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میرے بھائی بہت اچھے آپ لوگ کچھ لوگ چلے جائیں گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو ہاں تو یہ آتے جاتے رہیں گے اس پر تاجمت کیجئے آپ لوگ جنہیں بیٹھ گئے ہیں آپ کی کمر سیدھی ہو گئی ہے تو ہاتھ اٹھائیے ایک بار کہہ دیجئے لبیک یا رسول اللہ نہیں ہاتھ ابھی سب کے اٹھے نہیں ہیں ہاں میں دیکھوں یا نہ دیکھوں لیکن بغداس سے اسے آزم ضرور دیکھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی درائی کا دانہ دیکھتے ہیں اب آپ اندادہ کر سکتے ہیں جب غوث کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو پھر بغداد کے دولہ کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو بغداد کے دولہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا مدینے والے آقا کے دیکھنے کا عالم کیا ہو سمجھ رہے بنارس والوں ذرا ایک بار ہاتھوں کو علم بنا کر کے دل سے کہو لبیک یا رسول اللہ ایسے غیران کے کہو نا یا بازو اللہ نے دیئے ہیں بازو دیئے ہیں تو مکمل طور سے اس کا استعمال کرو کہہ دو لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ ممبر شریف پہ دار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بار اور کہہ دو لبیک یا رسول اللہ ایک شیر پہ دوں تھکے تو نہیں ہیں اب حسینی کبھی تھکتا نہیں ہے ہاں جو تھک گئے ہیں تو شاید انہیں حسینی تیور نہیں پتا ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم ماشاءاللہ آپ لوگ بھی شریک ہو جائیے آپ لوگ بھی شریک ہو جائیے ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم چوہتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم ارے ذرا سے بولے نا یار حسینی ہے ہاں ذرا دل سے کہو ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم چوتھام اس طرح اگر دل تک پہنچے تو ہاتھ پتینے والے آقا کے نام پہ اٹھ جانا چاہیے ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم ہم قطر ہو کے پہتے ہیں قرآن کی آیتیں نیزے بھی جانتے ہیں کی مرتے نہیں ہیں ہم نیزے بھی جانتے ہیں کی مرتے نہیں ہیں ہم علی علی ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیں ہاتھ اٹھا کے موسیقی علی علی میرے بھائی نے مولا علی کا نعرہ لگایا بتاؤں آپ کو کربلا شریف کے جب مولا زین العابدین دمشق پہنچے جزید کے دربار میں حاضر ہوئے جزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرے امام امام زین العابدین فرماتے ہیں میرا نام علی ہے کیا ہے ادرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا ہے میرا نام علی ہے کہا وہ جسے میری فوج نے قدل کیا تھا وہ کون تھا کہا وہ بھی علی تھا کہا وہ جسے خرمیلہ نے تیر مارا تھا وہ کون تھا کہا وہ بھی علی تھا جزید جھنجلا کے کہتا ہے تم کتنے علی ہو تو اس وقت مولا زین العابدین نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ حیدر کے دشمن کی نیند وانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے اما سو بیٹے بھی دیتا اگر اللہ انہیں میرے بابا سب کا نام علی رکھتے میرے بابا سب کا نام علی رکھتے علی رکھتے ابھی بہت سے لوگ سب علی علی کا نعرہ لگاتے مولا صدیق کو بھول جاتے مولا مولا عمر کو بھول جاتے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ برائلی والے نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے اس عقیدے پر قربان جاؤں گا یہ مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یقینا مولائی اگر کوئی ہے تو وہ مسلکِ آلاخ دل کے فالور مولائی ہیں قسم خدا کی ایک شیر پہتا ہوں اگر دل کو لگ جائے تو سبحان اللہ کی صدا اب ایک شیر پہتا ہوں حیدر کے دشمن کی نیدو آنے کو بھر بھر کے جامِ علفتے حیدر پیا کرو مجھ کے جبائے نام علی کا لی بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب مولائی ہونا تم ارے ذرا دل سے کہونا بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب علی کے نام کے طبقے لگائے جاتے ہیں حلود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو ہمارے پاس ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں منافق جلائے جاتے ہیں ہم اپنی طرف سے بڑھتے نہیں ہیں مولائی رسول پاک کے در سے بھرائے الحمدللہ الحمدللہ حضرات اگرامی اب چاہتا یہ ہوں یار میری آواز تو نہیں بیٹھی میں کمزور تو نہیں ہوں میری فکر یہ ہے یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو ذرا ہاتھ اڑھا کے ایک بار دل کر دو یا علی آپ لوگ کس کے نام کو یا علی ارے وہ پیچھے والے بیٹھیں پیچھے والے سارے لوگ دل سے کہیں یا علی اب آپ بیدار ہو گئے میں ایک شیر بھی نہیں پوچھنگا اس وقت آپ کو انتظار ہے شائر اندوستان حضرت قاریزیہ یزدانی بہرائی چی بہرائی شریف شریف نمائندگی آج الحمدللہ بنارس کے سرزمین پر ہو رہی ہے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے مہمان شائر کے استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت جنابِ قاریزیہ یزدانی بہرائی چی جنابِ قاریزیہ یزدانی بہرائی چی جنابِ قاریزیہ یزدانی بہرائی چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہاں فضرات آئیے درشریف کا نظانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اتنا نو سبون سے بیٹھیں دو تین شیر ناشی ناشی پھلتا ہوں محبتوں سے ملائیتا فرمائے ایک مرتبہ اور درشریف پڑھنے اتنا کرم غلام پہ فرمائے مصطفیٰ اتنا کرم غلام پہ فرمائے مصطفیٰ اتنا کرم غلام پہ فرمائے مصطفیٰ موتا ہے اور سامنے آجا آجا ہے مصطفیٰ موتا ہے اور سامنے آجا ہے مصطفیٰ خادم بنا کے ساتھ رکھیں مجھ کو حشر میں خادم بنا خادم بنا کے ساتھ رکھیں مجھ کو حشر میں پھر اپنے ساتھ خل میں لے جائے مصطفیٰ پھر اپنے ساتھ خل میں لے جائے مصطفیٰ موت آئے اور سامنے پڑھ لیں آپ موت آئے اور سامنے اور اسرائیل بھائی ایک شیئر جو مجھے بہت پسند ہے پڑھتا ہوں سنیے ان سے بڑا شفیق کوئی دوسرا نہیں 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 پھر کیوں کسی غریب کو تڑ پائے مصطفیٰ پھر کیوں کسی غریب کو تڑ پائے مصطفیٰ ان سے بڑا شفیق کوئی دوسرا نہیں ان سے بڑا شفیق کوئی دوسرا نہیں پھر کیوں کسی غریب کو تڑ پائے مصطفیٰ مل کے پڑھ لو موت آئے اور سامنے آ جائے مصطفیٰ خود کو بھی بھول جاؤں خود کو بھی بھول جاؤں یہ منظور ہے خدا خود کو بھی بھول جاؤں یہ منظور ہے خدا خود کو بھی بھول جاؤں یہ منظور ہے خدا خود کو بھی بھول جاؤں یہ منظور ہے خدا ہر وقت مجھ کو یاد مگر آئے مصطفیٰ ہر وقت مجھ کو یاد مگر آئے مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آ جائے مصطفیٰ اور آخری شہر اس کلام کا پڑھ کر درود اس لیے سوتا ہوں رات کو پڑھ کر درود اس لیے سوتا ہوں رات کو پڑھ کر درود اس لیے سوتا ہوں رات کو کب جانے میرے خواب میں آ جائے مصطفیٰ کب جانے میرے خواب میں آ جائے مصطفیٰ اتنا کرم غلاموں پہ فرمائے مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آ جائے مصطفیٰ ہمارے مہمان خطیب ممبر شریف پر حضرت کی آمد ہو گئی ہے ہمارے مہمان خطیب آج کے جلسے کے آخری خطیب دل کی گہرائی سے استقبال کر لیں نعرے طبیب نعرے رسالت نعرے رسالت مفقر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد الدین صاحب خلا چتر ویدی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ سارے شام سیدھو بیٹھے ہوئے ہیں ایک مطلب اور پڑھتا ہوں تک آپ جس کو جانا ہو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے آقا میرے مولا تھک گیا آپ میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے میرے آقا میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے غلاموں کا کفن ملہ کبھی ہونے نہیں دیں گے غلاموں کا کفن ملہ کبھی ہونے غلاموں کا کفن ملہ کبھی ہونے نہیں دیں گے نبی کے ہم دیوانے ہیں ہم اپنی جان دے دیں گے نبی کے ہم دیوانے ہیں ہم اپنی جان دے دیں گے نبی کے ہم دیوانے ہیں ہم اپنی جان دے دیں گے مگر ایمان کا سودا کبھی ہونے ہیں مگر ایمان کا سودا غلاموں کا کفن ملہ کبھی ہونے نہیں دیں گے ایک اور اچھا شیر ردائے فاطمہ کا فیض جس بیٹی کو حاصل ہے ردائے فاطمہ کا فیض جس بیٹی کو حاصل ہے مگر ایمان میرے آقا اُسے رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے مگر ایمان میرے آقا اُسے رسوا بنارس والوں ہم یہ نہیں جانتے کہ آپ سے زیادہ بہتر شاعری کوئی سن سکے کیونکہ یہ بنارس کی سرزمین ہے اور زیا بھائی میں سن دو ہزار تیرہ میں بنیاباد ایک بہت بہئی کانفرنس ہوئی تھی یہ وحیدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے نئیم الدین صاحب تقریبا ڈیو لاکھ کا مجمع تھا بنیابان میں اور پیارے میاں صاحب قبلہ کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں نا تو حضرت کو مفتی بنارس بنایا گیا تھا الحمدللہ اور علماء مشایخ کے دستے ببارک سے ان کے سر پہ الحمدللہ مفتی بنارس کا تاج رکھا گیا تھا سبحان اللہ تو یہ بنارس ہے میں یہاں پر فجر کی نماز ہونے کے بعد بھی الحمدللہ میں نے ایک مشاعرہ میں شرکت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ نماز ہونے کے بعد بھی لوگوں نے مشاعرہ سنا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ کٹواں ہے میں ذرا سا دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو دس روپے آپ شاعر کو دیتے ہیں نا یہ کیپسول کا کام کرتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے ورنہ اللہ حضرت نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لیکن دھوئی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اس لیے کہ علی کے لادلے سہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں بنارس میں ایک جملہ بول کر کے گیا تھا کہ آپ لوگوں نے سخابک کی ایسے مٹھی کھول دی جیسے رمضان شریعت میں وضو کھانے کھل جاتے ہیں لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہی رمضان کا ہم انتظار کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں رمضان میں تو ذرا سا آپ پیداری کا محول پیدا کریں اور سنیں یہ بھائی ہے یہ علی کے لادلے سہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں برام دیٹ نہ ہو کیسے کمپنی اپنی حسن حسین موسیقی 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 بھولے گے یہ زیدی سے کیا تمہارا خواب ہم پورا کبھی ہوئے بہت اچھے سیاں بھائی زندہ بات زندہ بات تمہارا خواب ہم پورا تمہارا خواب ہم پورا کبھی ہونے نہیں دیں گے ہمیں تم لاکھ کو شکر لو بھارت سے بھگانے کی ہمیں تم لاکھ کو شکر لو بھارت سے بھگانے کی ہمیں تم لاکھ کو شکر لو بھارت سے بھگانے کی میرے خواجہ پیا ایسا میرے خواجہ پیا ایسا کبھی ہونے نہیں ہونے میرے خواجہ پیا ایسا کبھی ہو ناراکتا بی ناراکتا بی ناراکتا بی یالی یالی ناراکتا بی یاو فر یاو فر ناراکتا بی بós شکریہ بós شکریہ بلی مینے ٹھیک ہے متوجہ ہیں آپ یہ میں نے دو کلام دو ترموم پڑھ دیا ایک اچھا سا ترموم میں ایک مفضل پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ کی سنیے گا اس کے بعد آجاتا ہوں میں اپنی لائن پہ میں نے یہ نیک کام کیا کیا برا کیا میں نے یہ نیک کام کیا کیا اور محبت سے میں نے یہ نیک کام کیا کیا برا کیا میں نے یہ نیک کام کیا کیا برا کیا میں نے یہ نیک کام کیا کیا برا کیا دل مصطفہ کے نام کیا 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 آپ نے بھی نام کیا دل مصطفہ کے نام کیا دل مصطفہ کے نام کیا ایک شرور لیکر لیکر رزا کنا موہا بھی خبیص کا لیکر رزا کنا موہا بھی خبیص کا لیکر رزا کنا موہا بھی خبیص کا موہا بھی خبیص کا لیکر رزا کنا موہا بھی خبیص کا جینا وگر حرام کیا جینا وگر حرام کیا دل مصطفہ کے نام کیا ایک شرور موہا بھی طرف میں نے سلام کیا میں نے کہنے سے نہیں لے سکتے گوست پاک فرماتے جب تک میری مرضی نہ ہو کوئی شخص میرا نام تک نہیں لے سکتے میں نے اپنی مرضی سے ایک دو کلام کی جو فرمائش اس کو دو دو شیف پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی تک ہی مجھے رہنا ہے انشاءاللہ حضرت کا بیان انشاءاللہ سنے مطلب پڑھا پڑھا فرمائش کی طرف چلتا ہوں مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ اور آرام سے کہیں ڈیر دو بیٹے کا پورا میں آپ کو بولنا ہے مرتبہ آہستہ سبحان اللہ کہتا ہوں کتنے سمجھدار ہیں ماشا اللہ اس لئے تو ہم اتنی رات میں یہاں پڑھ لیں ماشا اللہ ایک مطلب پڑھتا ہوں سنویے جانے آدم فخر عیسیٰ کون ہے تم بولو گے نا تو دو تین مکشہ رم رہن میں سنا دیں گے اور نہ پھر مہ یاد ہے کراس کلوالی پٹھگی 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 ٹھیک ہے جانے آدم فخر عیسیٰ جانے آدم جانے آدم کی جان اور عیسیٰ کون ہے سنیے گا مل کے پڑھو جانے آدم فخر عیسیٰ کون ہے میرے آدم فخر عیسیٰ کون ہے جلدی سے شیر سنو کر کے دو ٹکڑے فلک کے چاند آنے ہم آپ سے امیت بھی نہیں رکھتے ہیں کر کے دو ٹکڑے فلک کے کر کے دو ٹکڑے فلک کے چاند کے پھر کے دو ٹکڑے فلک کے چاند کے ام اللہ جی پھر سے آپس میں ملاتا کون ہے موسیقی 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 تو ان کے حوالے سے ایک شئر پڑتا ہوں ہم بھی بہت اچھی Mein بہت اچھی کرتے ہیں بہت ہم بہت اچھی زبانیں میرے میں سب لوگ چاندتے ہیں لیکن ہم جب آئی جب آئی جب آئی جبchan میں رحمت شمیم پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ ہمارے سبان آئけ ہیں ہمارے بھلے لوگ کر رہے ہیں ایک شئر پڑتا ہوں سنیئے گا تاریک کی وعالے سے حضرت جابر کے تو قرب عسول قرب عسول بھی تو انشاءاللہ خانمشن رہنگے حضرت ترجمة نانسي قنقر 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 کون ہے پھارے ڈالے جو کلے جا نجد کا پھارے ڈالے جو کلے جا پھارے ڈالے جو کلے جا نجد کا پھارے ڈالے جو کلے جا نجد کا پھارے ڈالے جو کلے جا نجد کا تُو بتاتا شیرے گوڑی سا سلامت رو ماشاءاللہ سمجھ گیا ایک آخری شے ہو سکے تو خاموشی سے سن لینا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سن نہیں سکتے جانشین مفتی اعظم ہے جو جانشین مفتی اعظم ہے جو کر نہیں تاج شریعہ کو تھوڑا سا ایک گوڑا ایک گوڑا تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ موجود سلامت رو بہت بڑے بڑے کارو کرو تم85 différents بات سچی ہے تو ذرا ہاتھ اڑ جائیں ہاتھ اڑ جائیں ہاتھ اڑ جائیں ہاتھ اڑ جائیں نیچے نہیں آنے اور اپنے والدیں ان کی مفرد کے لئے غوصے پاک کا نام لوگ بکا رہو ہوتے بڑھتے رہیں گے درجان بلد ہوتے رہیں گے لہراؤ اور میرے ساتھ بڑھا غوصے آزم جی لانی غوصے غوصے آزم جی لانی غوصے آزم جی لانی غوصے آزم جی لانی جے کرم پیرے کی جے کرم پیرے کی پیرے کی جلانے تُم زہرہ کے کیلارے ہو تُم زہرہ کے کیلارے ہو تم زہرہ کے پیشارے ہو مانا والی کے پیارے ہو اور محبت سے غوزے آدم جیلانی جیلانی کی جے کرنہ میرے دہ آسانی خوزے جیلانی دل 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 مار ہے اچھا تا پا دھورا بھورا ہو ہو شکریہ میں ہو میرے مولا ہو شکریہ میں ہو آسانی خواہ سے بہت شکریہ یہ گا میرے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے گا ہمارے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے گا میرے پڑھتا ہوں ہمارے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے گا میرے پڑھتا ہوں میرے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے گا میرے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے گا میرا رازہ ہے سکھا با رہے لے گا چلتا رہے گا مصبخ چلتا جلتا رہے گا عاشق رازہ کاما چلتا رہے گا شکرہ سلا باما چلتا رہے گا حاصل کو پھلتا تھا تھلتا تھا تھلتا 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 رہے گا جنڈا زمانے جنڈا زمانے میں جس کا گارہ ہے میرا سلا باما چلتا رہے گا ملکے پڑھے 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 گا جنڈا زمانے میں جس کا گارہ ہے میرا رہا ہے سنت کا اونچہ آلم لر دیا ہے سنت کا اونچہ آلم لر دیا ہے سنت کا اونچہ آلم لر دیا ہے ملکے پڑھے 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 گا رہے گا ملکے پڑھے 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 پڑھ میں جس کا گارہ ہے میرا 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 رہا آخری وان مرمہ ہے جس میں حضرت ایسا شاکتا جذبہ ہے جس میں مغمتنی آزمتا مغمتنی آزمتا تقوی ہے جس میں حامد را 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 مغمتنی آزمتا تقوی ہے جس میں حامد را 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 ر زندہ راضی ماشاءاللہ ہر سیب کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا کیوں لاتے ہو اختر کے مقابل میں کسی کو قطرہ کبھی دریہ کے برابر نہیں ہوتا سمجھ رہے آپ منصوب دعوبند سے مل جائے گر کہیں بھارت میں ایک بال کا چیمپو ہی دکھا دو احمد رسا کے نام سے چلتی ہے ٹیرے میں اشرف علی کے نام کا چیمپو ہی دکھا دو سمجھ رہے آپ ہاں اگر میرے پاس وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں احمد الفقہ بھائی تشریف نہیں مجھ رہے آپ مجھ رہے آپ مجھ رہے آپ مجھ رہے آپ شکریہ بھائی تشریف نہیں سلام علیکم خوشیاں ہیں بہت پری خوشی سب سے الگ ہے کونن میں میلا دے نبی سب سے الگ ہے کونن میں میلا دے نبی سب سے الگ ہے جنت کے نظاروں کو بھی رشکہ تغرہ جس پر پر جنت کے نظاروں کو بھی رشکہ تغرہ جس پر جنت کے نظاروں کو بھی رشکہ تغرہ جس پر سرکار مدینہ کی گلی سب سے الگ ہے سرکار مدینہ کی گلی سب سے الگ ہے میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا میلاد کے غم نے اسے سرکار تیری چہل پہل پر ہزاروں ایدے ربی الول سوائے ابلیس کے جہانے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے الگ ہے یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے الگ ہے کونین میں میلا دے نبی سب سے الگ ہے جہاں بازی کو بھی ناز ہے اس مرد جری پر جہاں بازی کو بھی ناز ہے اس مرد جری پر جہاں بازی کو بھی ناز ہے اس مرد جری پر اللہ کے شہروں میں علی سب سے الگ ہے کونین میں میلا دے نبی سب سے الگ ہے ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر یہ عشق رسالت کی کھڑی سب سے الگ ہے یہ عشق رسالت کی کھڑی سب سے الگ ہے کونن میں میلاد نبی سب سے الگ ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے اور آپ کے خطیب خصوصی حضرت اللہ مولانا مختی مہین الدین صاحب اللہ چترویتی تشریف لاشکے ہیں اور آپ کو بیان سننا ہے کافی وقت ہوگا اور میرے خیال سے انسان ہونے کے ناتے ہونے کے ناتے ہونے اچھا خاصہ ماشاء اللہ مرے زیادہ بھائی نے پڑھ دیا ہے وہی بہت بہت اور مزید جوئے کچھ اس میں کرنے ہیں ہینا نہیں ہے نہیں نہیں دو چار شر کا مجھے حکم ہے دو چار شر پر دیتا ہوں وہ بھی فرمائش کا نہیں نیا کلام جیسا کی حکم ہے تو وہ بھی غریب نواز سرکار کی ملکبت ہے سرکار خاجہ غریب نواز کی ملکبت ہے ٹھیک ہے بھائی بڑے بلند آواز سے بولیں یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ لپ نارا میرے خواجہ لپ نارا ہے میرے خواجہ کا لپ نارا ہے میرے خواجہ کا ہند سکارا ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند سکارا ہے میرے خواجہ کا ہے میرے خواجہ کا ہند سکارا ہے میرے خواجہ کا ہے میرے خواجہ کا ہند سکارا ہے میرے خواجہ کسی کی بھارت میں راج چلتا ہے میرے خواجہ کا راج چلتا ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا راج چلتا ہے میرے خواجہ کا ہم برین کا جام پیتے ہیں ہم برین کا جام پیتے ہیں اور دانا ہے میرے اور دانا ہے میرے خواجہ کا اور دانا ہے میرے خواجہ کا عالی حضرت سے پیار کرتا ہے عالی حضرت سے پیار کرتا ہے جو دیوانا ہے میرے خواجہ کا جو دیوانا ہے میرے خواجہ کا خواجہ جو دیوانا ہے میرے خواجہ کا اور یہ نہیں ہے عالی حضرت جہاں پہ جاتے تھے عالی حضرت جہاں پہ جاتے تھے آستانا ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہے میرے خواجہ کا ہے میرے خواجہ کا ہیں بولے اختر رضا پرحیدیں سے بولے اختر رضا پرحیدیں سے بولے اختر رضا پرحیدیں سے در سہانا ہے میرے خواجا کا در سہانا ہے میرے خواجا کا حضرات وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پن اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پن کہہ رہی ہے گود میں لے کر یہ بھارت کی زمین ہے موین الدین کا احسان ہندوستان پر سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ اگر بات سچی ہے تو تائید کر دیجئے کہہ دیجئے یا غریب نماز اور ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں یا غریب نماز دل سے کہو یار یا غریب نماز کیونکہ جو خطیب تشریف لانے والے ہیں ان کا نام موین الدین ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے ہیں ارے یار محبت سے کہو بولیے سبحان اللہ ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کو ہے مور ہیرہ جس کے علم کی روشنی الحمدللہ پورے ملک کے لوگ محسوس کرتے ہیں سوبہ بنگال سے جن کا تعلق ہے جن کے علم کی روشنی کے توصل سے بہی آسانی سے ہم تیرگی کو مات دیتے ہیں وہ ذات مفکر ملک مدبر قوم ناشر مصنقِ عالی حضرت حضرتِ اللامہ مفتی موین الدین صاحب اللہ چترویدی چترویدی اب آپ ہم دادا کر سکتے ہیں کی نام کے آگے چترویدی لگا ہے انہیں چار زبانوں پر مہارت حاصل ہے چار ویدوں پر مہارت حاصل ہے تو میں چاہتا ہوں کی دراصل دل سے اپنے مہمان خطیب کا استقبال کریں دل کی گھرائی سے جتنے عدم نواز بیٹھے ہیں مفتی صاحب کملا نے بہت لمبا زفر کیا ہے سوبہ بنگال سے آپ کے دیار محبت پر سرزمین بنارس شہر بنارس موجود ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے مہمان خطیب کا استقبال دل کی گھرائی سے کریں جتنے عدم نواز بیٹھے ہیں ایک بار ان دونوں ہاتھوں کو مولا پاس کے نام پہ لہرہ کے ایک نعرہ بلند کریں ابھی میں کوچھی اب ابھی میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں شاید میں انتظار کر رہا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں کہ سب کے ہاتھ اٹھے ہیں کی نہیں آپ دیرے دیرے کوشش کر رہے ہیں ایک اٹھا کوشش کر لیدے ایک بار تاکہ یہ کام جنگی سے ہو جائے دل کی گہرائی سے سارے ہاتھ والے نعرہ اے تبیر ارے ساری زمانے ایک بار جواب دے دے نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالت ارسے سرکار بلخی فیزان سرکار بلخی سرزمین کتوہ مفکر اسلام حضرت اللامہ مفکی محیم الدین چتر بیدی محیم الدین چتر بیدی اشتیز پر تشریف فرما بابقار مقتدر علماء ملت اسلامیان سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والہمدللہ والحمدللہ اللہ 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 لہے قدرہ سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسول ایر ارساله شاہد ومبشرا نظیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح السماوات والارب انت وليدی فی الدنیا والآخرة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاكِدِينَ وَالْشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے صلق تاہ بدر منہی رائے ہیں ایسا لگتاہ بدر منہی رائے ہیں آج میں ہی فلم پیران پیرائے ہیں ایسا لگتاہ بدر منہی رائے ہیں آج میں ہی فلم پیران پیرائے ہیں اور آج میں ہی مان بن کر علی مرتضی آج میں ہی مان بن کر علی مرتضی آج گھر میرے روشن زمین آئے گے ایسا لگتاہ بدر منہی رائے ہیں آج میں ہی فلم پیران پیرائے ہیں حاضرین و سامرین سرِ شام سے اب تک آپ فضلات پشریف رکھے ہیں سلیم بھائی جہاں پہ مائی کاؤپریٹر کو آپ لوگوں نے رکھا ہے وہاں پہ اپنے شائروں کو رکھا کریں تاکہ لوگ نہ پہنچ پائیں ان کے پاس ان کی فرمائشیں بہت ہوتی ہیں آپ فرمائش کریں گے آپ کو ان کو پڑھنا ہی ہے اور سارا وقت آپ لوگوں نے میرا کھانی ہے تو جتنی دیر بیٹھے ہیں اگر آپ بیدار رہیں گے سننے کے موڑ میں رہیں گے تو مہین الدین قادری بولنے کی کوشش کرے گا آج میں اپنی تقریر میں بتاؤں گا میں دو طرح سے تقریر کرتا ہوں بیٹھ کے اگر آپ سنیں گے تو بیٹھ کے بولوں گا اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں آپ جیسی تقریر گیارہ بجے رات میں بولتے ہیں اسی طریقے سے بولیں تو مہین الدین قادری کھڑے ہو کر بھی بولے گا بس آپ ذہن بنا دیں میں نے جو موضوع لیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نے دعا سکھائی ہے اپنے بندوں کو فاطر السماوات والارض اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ سنئے گا پانچ منٹ سنیں اس کے بعد جن کو بیٹھنا ہو بیٹھئے گا جن کو جانا ہو چلے جائیے گا اللہ نے دعا سکھایا اپنے بندوں کو میرے بندے دعا مانگو فاطر السماوات والارض اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ تُو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ولی کا لفظہ آیا قرآن میں انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ تُو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ دوست کس کا بنے گا کسی چوری کرنے والے کا اللہ دوست نہیں بن سکتا ہے کسی تھکیت کا اللہ دوست نہیں بن سکتا ہے کسی شرابی کا اللہ دوست نہیں بن سکتا ہے کسی جواری کا اللہ دوست نہیں بن سکتا ہے کسی پے نمازی سے اللہ دوستی نہیں فرماتا ہے ماباب کے نافرمان سے اللہ دوستی نہیں فرماتا ہے دوستی اللہ کس سے فرماتا ہے سن کر جائیں میں اللہ سے دوستی کروں یہ بڑی بات نہیں ہے نقیب صاحب اللہ سے دوستی کریں یہ بڑی بات نہیں ہے مولانا صاحب اللہ سے دوستی کریں یہ بڑی بات نہیں ہے آپ اللہ سے دوستی کریں یہ بڑی بات نہیں ہے اللہ اگر کسی سے دوستی فرمانے لگے یہ کمال کی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ دوستی قصے فرماتا ہے اپنی طرف سے نہیں غوثِ عظم جو پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں غوثِ عظم فرماتے گئے لوگو پانچ خسلتیں اپنے اندر شامل کر لو پانچ چیزوں پہ عمل کر لو دنیا میں رہو گے اللہ تُس سے دوستی فرمائے گا حسر میں اٹھو گے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بنا کر اٹھائے گا وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں آپ سنیے سمجھئے ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ بھی سمجھیں آپ بھی سمجھئے آپ بھی سنیے اگر یہ پانچ چیزوں پہ آپ نے عمل کر لیا میرا یقین کہتا ہے کل پرسوں تک نہیں کئی پرسوں تک انشاءاللہ اس گفتگو کو آپ یاد رکھیں گے اگر سننے کے موڈ میں ہیں ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولے یا رسول اللہ اُرسِ بلخی شاہ میں آنے والوں اس نیت سے بولیں اس نیت سے بیٹھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں ہاں اس نیت سے بیٹھ کر سنیں سنیے گا اب وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں میری تقریر اسی پہ ہوگی اس کے بعد صلات و سلام ہوگا غور سے سنیے گا آپ یہاں پیٹھے ہیں دل گد گد ہو گیا ہے یقیناً اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شیر میں پڑھتا ہوں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اجازت ہے آپ لوگوں کی اجازت ہے ماشاءاللہ سنیے گا داگ فرقتِ طیبان قلبِ مزمگل جاتا آج الشریعہ کا عشق ہے زندہ بات سبحان اللہ کیا کہنے حضور میں سمجھ رہا ہے کہ مجھے کس طرح تقریر کرنی ہے ہاں ہاں ابھی لوگ کو دیکھنے دیجئے اور ہمیں پہلے پہچانے دیجئے کہ یہ وہی چطر ویدی ہے یا دوسرے کوئی ہے ورنہ پہچان میں ایک منٹ میں بھی نارا لگوا لوں گا ہاں ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کر بولو سبحان اللہ داگ فرقتِ طیبان قلبِ مزمگل جاتا داگ فرقتِ طیبان قلبِ مزمگل جاتا کاش گمبتِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا اُرسِ بلخی شاگ میں آنے والوں سب سے پہلے مہین و تین خادری کا ایک پیغام لے کر جاؤ اللہ نے آپ کو طولت سے نواز آگئے آج ہماری قوم کی حالت یہ گئے اللہ جب طولت سے نواز آگئے اوہ لوگو آپ پانچ منزلہ مکان بنواتے گو اللہ جب طولت سے نواز آگئے آپ سیر کرنے جاتے گو آپ دور پہ جاتے گو کبھی تاج محل دیکھنے آگر آ جاتے گو کبھی لال کلا دیکھنے دن لی جاتے گو کبھی قطب مینار دیکھنے جاتے گو اُرسِ بلخی شاگ میں آنے والوں ایک پیغام لے کر جاؤ اللہ سبوں کو طولت سے نواز آگئے اگر سچے اگر آپ بلخی شاگ کے چاگنے والے گو حضرتِ بلخی شاگ کے عقیدت رکھنے والے گو ان کے غلام کو تو یاد رکھنا تاج محل نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے آپ لال کلا نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے لیکن آج کئی سرسِ پاک سے ایک پیغام لے کر جاؤ اللہ نے طولت سے نواز آگئے کچھ نہ دیکھنا لیکن اگر زندگی میں اگر قسمت کو بیدار کر لی گو تو زمانے کی رنگی نظاروں کو نہ دیکھنا مدینے والے مصطفیٰ کے گمبتِ خضرہ کو ضرور دیکھ لینا کیونکہ لوگوں اگر آپ کی نگاغوں نے قمبتِ خضرہ کو دیکھ لیا کوئی آدھ رکھنا ایک حاجی صاحب ہے حج کر کے آئے گئے دن میں بھی روتے گئے راتوں کو بھی روتے گئے کسی نے پوچھا اوہ حاجی صاحب یہ بتاؤ آپ تو مدینہ دیکھ کر آئے گو ارے وہاں سے کوئی ایسے نہیں آتا گئے کروڑ پتی بھی رہتا گئے ایریوں کو رگڑ کر کر زمین پہ مر جاتا گئے اگر بلاوا نہیں آتا گئے خوش نصیب نہیں ہوتا گئے تو پھر مدینہ نہیں دیکھتا گئے تو میں تو اللہ نے خوش نصیب بنایا گئے تم تو گمبت خدرہ کو دیکھے گو پھر رونے کی وجہ کیا گئے حاجی صاحب نے کہا اوہ لوگو سنو اگر تم بھی جا کر مدینہ والے مصطفیٰ کے گمبت خدرہ کو ایک بار دیکھ لوگے جب وہاں سے واپس آؤگے تو دل چھومے گا زبان چھپی کھلے گی آنکھیں اشکبار ہوگی اور زبان سے بس یقی نکلے گا ہر آنکھوں بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے پورا مجمع اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو آپ ذہن بنائیں اے محمد الدین قادری بولنے کی کوشش کر رہا پورا مجمع یہ دیکھیں یہ گمبت خدرہ کو تصبر میں بسائیں کسی کی زبان خاموش نہ رہے جتنے مرد بیٹھے ہیں پورا مجمع پڑھئے گا ہر آنکھوں بد جو دیکھو گے زمانہ اچھا آپ لوگ چھپ رہیے گا ادھر والوں کو میں چیک کر لوں آپ تیار ہو جائیے مہین الدین قادری کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا پورا مجمع پڑھئے گا آپ نہیں بولتے گئے ابھی ہم نے دیکھا میڈیا پہ میڈیا پہ کلیپ دیکھا شوشل میڈیا پہ صرف دو منٹ کا میں نے کلیپ دیکھا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کلیپ میں کیا تھا سامنے سے دشمن کی ٹینک آ رہی ہے حملہ کرنے اور سامنے ادھر دوسری طرف ایک دودھ پیتا دو سال کا بچہ اپنے ہاتھ میں دودھ کی بوتل لے کر کھڑا ہے سامنے سے دشمن کی ٹینک آ رہی ہے دشمن کی ٹینک حملہ کرنے آ رہی ہے لیکن وہ دودھ پیتا دو سال کا بچہ اپنے بوہ میں دودھ کی بوتل کو لگا کر ہے دودھ کی بوتل کو ہٹاتا ہے جب دشمن کی ٹینک نشانہ لگاتی ہے تو پھر ادھر سے یہ دو سال کا دودھ پیتا بچہ اپنے مو سے دودھ کی بوتل کو نکالتا ہے دشمن کے ٹینک کی طرف اس بوتل کو ہتھیار بنا کر نشانہ لگاتا ہے میرے رونگتے کھڑے ہو گئے میں نے تصور میں اس بچے سے سوال کیا اے بچہ تیرے اندر یہ حمد کہاں سے آئی اے بچہ تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا اے بچہ تیرے اندر یہ پاور کہاں سے آیا اے بچہ تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی گویا بچہ نے مسکرا کر جواب دیا دودھ کی بوتل کو دکھایا اور کہا کہ آؤ مولانا سنو ہمارے اندر یہ طاقت ہماری جو حمد ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہماری ماں کی وجہ سے ہے ہم نے کہا مطلب کیا ہے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے خاندان کے لیے دنیا کی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے دنیا کے لیے اپنے خاندان کے لیے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے تو مذہبِ حسین کے لیے نعرے تکبیر نعرے نسالت دھرا ہاتھ اٹھا کے دوانتے لہران کے نعرے تکبیر نعرے نسالت مجاہدین و اسرعان اللہ مہ مفتی مہین الدین صاحب قبلہ قادری چتردی آخر وہ بچہ ہے وہ بھی تو عاشق مصطفی ہے ان کی ماں نے گھتھی میں عشق مصطفیہ پلایا ہے آپ بھی عاشق مصطفیہ ہو عرصِ بلخی شاہ میں آنے والوں پورا مجمع یہ دیکھے گمبتِ خدرہ کو تصور میں بسائیں جو ایدھر میٹے گئے ان کو بھی بولا ہے ذرا پڑھئے گا ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ اچھا آپ لوگ چھپ رہی ہیں ایدھر والا کو میں چیک کر لوں یہ لوگ کیا کر رہے گئے ابھی یہاں تو الیکشن نہیں چل رہا ہے سب کھڑے ہیں ہاں ایدھر والے خاموش رہیے گا دیکھئے ایدھر والا محلہ ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ ماشاءاللہ ذرا ایدھر والے بولیں گے ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ سب سے کمزور ہیں ابھی آپ لوگ ہاں ایدھر والوں کو دیکھئے گا ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ ایک ہنگامہ ہونا چاہیے لگے کہ آپ تین بجے نہیں بلکہ تس بجے رات میں تقریر سن رہے گئے ادھر سے لے کر ادھر تک اور میری عادت ہے آپ بولیں گے تو مہین الدین قادری بولے گا پورا مجمع کیونکہ لوگوں سونے کے لیے اور راتیں مل جائیں گی لیکن یہ چلسہ بار بار آپ کو نہیں ملے گا یہ علماء بار بار نہیں ملیں گے اس لیے پورا مجمع بولنا ہے بھول جاؤ گے ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر اگر تہپاک جاؤ گے اگر تہپاک جاؤ گے تو آنا اگر تہپاک جاؤ گے تو آنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا منطر شروع کریں ارے منطر شروع کریں ہاں اور میں پڑھوں گا آج عرص بلخی شاہ میں آئے گا حضرت بلخی شاہ کی شان میں بھی مہین الدین قادری منطر پڑھے گا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہ کر بولو یا رسول اللہ اور پیار سے جھوم کر بولو یا رسول اللہ اگر تہپاک جاؤ گے تو آنا ادھر سے لے کر ادھر سے ادھر سے سبوں کی آواز اگر آئے تب ہی میں منطر شروع کروں گا اور جب میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ ہمارے نبی کی تاریخ صرف اپنی کتابوں میں نہیں غیروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے ہاں نکیب صاحب جائیے جائیے ہم کو تو معلوم ہے ہمارے ہی وقت میں سب کو ہاں جا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اب رات بھر یہ بیٹھے رہتے ہیں بڑی محنت کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ساری انرجی آج انہوں نے اس جلسے کے لیے وقف کر دی ہے اللہ سلامت رکھے لیکن بچ کے گھر بھی جانا ہے لیکن یہ سوچئے نا مر بھی جائیں تو کیا ہوگا یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے بہان اللہ یہ سوچ کے آج نظامت کر رہے گئے میں شام سے دیکھ رہا ہوں اتنے نعرے لگائے گئے اگر کوئی دوسرا لگائے تو وہ اپنے گلے میں کیا بولتے ہیں اس کو چھونا وغیرہ لگا کے گھومتے ہیں وہ مرحم وغیرہ لگا کے گھومتے گئے لیکن یہ پیغام دے رہے تھے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا گئے اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا گئے اچھا گئے اچھا گئے اچھا گئے اچھا گئے حسنا اچھا گئے موسیقی اور ایک پنڈت تھے لوگوں ہیدر آباد کا رہنے والا گئے وہ کوئی مولوی نگی گئے بلکہ وہ ایک پنڈت تھے پنڈت نام اگر پنڈی سومنات ورما وہ پنڈت جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے ماتھے پہ چندن کا ٹکا گئے وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفہ مصطفہ بولتا ہے اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں شرنی گروہ نیمہ گا سکھے ساگر اتیار چار مہ گا شبھے ساگر چرننگے گروہ نام او جاگر کرپ کروگے شبھے نام سکھے ساگر اور ناشے رائے میں پرام بہینہ شبھے گروہ کی دیا شبھے نام سکھے ساگر اور گروہ ہر کرپا منو گھر پاوے اتیار چار مہ گا سکھے پاوے اور جھے گروہ نام نام کرجے پہ پینا محمد پارے نہ ہوئے بھے اب ذرا سنیے گا حضرت بلخی شاہ کے عرص میں آئے گا سنیے گا ایک منطر اور سنیے اس کے بعد میں خلاصہ کرنا شروع کروں گا جتنے لوگ یہاں پر بیٹے گئے ایک ایک لفظ سمجھ کے جانا ہے ایک ایک لفظ سمجھ کے اٹھنا ہے اور ویسے اس وقت کے لیے یہ تقریر نہیں ہے لیکن آپ کے جذبے کو دیکھ کر مہین الدین قادری بول رہا ہے ذرا پورا مجمع سنیے گا ہم نے کہا حضرت بلخی شاہ کے تعلق سے غور سے سننا لوگو کرپا کرو ابھی نا یرگیانی اگر کوئی غیر مسلم بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ان کی زبان سے جو نکلے ان کے دل سے جو نکلے وہ یہی بات نکلے گی کرپا کرو ابھی نا یرگیانی سندر روزہ حسن تمہاری کرپا کرو ابھی نا یرگیانی سندر روزہ حسن تمہاری اور سندر سرر منوگر منگل آسیر میں پرنا سمہ امد اور پیر ہمارے پلخ کے راجہ پیر ہمارے پلخ کے راجہ کرگو کر میں اپنا شبخہ جاں کرپا کرپا کر میں اپنا شبخہ جاں آسندر سندر روزہ حسن تمہاری اس کتاب کا نام ہے سوے تاشور یہ اپنیشت کی کتاب ہے مہین الدین قادری جو نے جو پہلا منتر پڑھا ہے اس میں کہا گیا اے کو دیوہ سربہ بھوتے سگولہ سربہ بھوتا انتراتما کرما دی اچھا ساکچھی چیتا کے ولو نرگلشت یہ کتاب اپنیشت کا نام سوے تاشور ہے پیج نمبر دو سو اکتیس ہے اگر کوئی دیکھنا چاگے دیکھ سکتا ہے ایک منتر اگر کوئی غلط ثابت کر دے موید دین قادری دنکے کی چوٹ پر کہتا ہے ذرا دیکھنا پوری دنیا اگر پڑی ہے مذہب اسلام کے پیچھے پڑی ہے انگلینڈ مذہب اسلام کے پیچھے نیوزی لینڈ مذہب اسلام کے پیچھے آشٹیلیا مذہب اسلام کے پیچھے امریکہ مذہب اسلام کے پیچھے ساری دنیا کی قومیں مذہب اسلام کے پیچھے لیکن مذہب اسلام سب سے آگے سب سے آگے سب سے آگے یاد رکھیے گا ہم تو دنکے کی چوٹ پر کہتے گئے کہ اسلام کی فطرت میں خطرت نے لچک دی گئے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا ہوگے غور سے سننا یہ ہاتھ میں کتاب ہے کہا لوگو ایک کو دیوہ سروبھوتے سگوڑا ایک اللہ ہے سبھی اس کے آس رہے سب کو وہی روزی دیتا ہے سبوں کو وہی زندگی دیتا ہے سبوں کو وہی موت دیتا ہے غور سے سننا اس کتاب میں کہا گیا اللہ ایک ہے پورا مجمع بتاؤ جھوم کر بولو اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک اب گفتگو کو رنگ پکڑا ہو اور تقریر سننے کا جگر رکھا ہے پورا مجمع شہادت کی اگلی کو اٹھا کر بتاؤ تاکہ یہ زمین گواگی دے دے یہ شامیانہ گواگی دے اللہ کی بارگاہ بے پورا مجمع اپنی شہادت کی اسے کیا بولتے ہیں یہ دیکھا چرکہ ہے آپ کہیں گے چرکہ کی کیا ضرورت ہے غور سے سننا اگر میں اس ٹیوب لائٹ سے پوچھوں بتاؤ اللہ ایک ہے کے نہیں یہ بھی جواب دے گا کہ ہاں اللہ ایک ہے اگر میں اس کھوٹے سے پوچھوں بتاؤ اللہ ایک ہے یا نہیں یہ بھی جواب دے گا اللہ ایک ہے یہ چرکہ ہے غور سے سننا ایک بوڑی عورت ہے وہ چرکے میں سوت کاٹ رہی ہے ایک نوجوان آ گیا آ کر کہنے لگا اوہ بوڑی ماں یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو اللہ ہے یا نہیں ہے جب یہ سوال کیا کہا کہ پہلا پرشن یہ گئے اللہ ہے یا نہیں گئے وہ بوڑی عورت ایک نظر نوجوان کو دیکھتی گئے ایک نظر چرکے کو دیکھتی گئے اور مسکرا کر کہتی گئے بیٹا تیرے پرشن کا اتر یہ گئے تیرے سوال کا جواب یہ گئے کہ اللہ ہے اللہ ہے سننا وہ نوجوان کہنے لگا اوہ بوڑی ماں تیرے پاس کوئی دلیل ہے یا بغیر دلیل کے بات کرتی ہو وہ بوڑی کہنے لگی بیٹا دلیل ہے کہا کیا دلیل ہے کہنے لگی یہی چرکہ دلیل ہے سبحان اللہ کہنے لگی یہ چرکہ دلیل ہے بوڑی عورت سے وہ نوجوان کہنے لگا اوہ بوڑی ماں یہ چرکہ کیسے دلیل گئے وہ بوڑی عورت کہنے لگی بیٹا تم نے نہیں سمجھا کہا کہ چرکہ اس طور پر دلیل ہے یہ چھوٹا سا چرکہ میرا چرکہ ہے میں جب چلاتی ہوں تب یہ چرکہ چلتا ہے میں نہیں چلاتی ہوں یہ چرکہ نہیں چلتا ہے غور سے سننا نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں کہنے کا مطلب کیا ہے کہا کہ سنو بیٹا کہنے کا مطلب یہ گئے جب اتنا چھوٹا سا چرکہ میں چلاتی ہوں تب چلتا گئے جب یہ چھوٹا سا چرکھا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا گئے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی آئے نعرے تدبیر نعرے رسالت جلسے سیرت النبی ارزہ بلکی سے رحمت اللہ علیہ نعرے تدبیر سننا لوگو اب وہ نوجوان کہنے لگا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو تھوڑی دیر سمات کریں اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں جتنا بھی میں نے پڑھا ہے سب کا خلاصہ انشاءاللہ کروں گا دھیرے دھیرے یہ دیکھیں کہنے لگا او بوڑی ماں یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو وہ بوڑی عورت کہنے لگی چرکے کو دیکھ کر مسکرائی کہنے لگی بابو اللہ ایک ہے کہا دلیل کیا ہے کہنے لگی کی بیٹا دلیل اس بات کی یہ گئے کہ یہ چھوٹا سا چرکہ ہے میں جب چلاتی ہوں اکیلی چلاتی ہوں اس کا دھاگہ سیدھا نکلتا ہے اگر دو لوگ چرکہ چلانے لگیں اس کا دھاگہ تیڑا اور گڑبر ہو جائے کہا مطلب کیا ہے کہا کہ نہیں سمجھا مطلب یہ گئے کہ جب چرکہ کو سیدھا دھاگہ نکالنا ہو اکیلے چلانے سے اس کا دھاگہ سیدھا نکلتا گئے اگر دو لوگ چرکے کو چلائیں اس کا دھاگہ گڑبر ہو جائے خدا ایک ہے اگر دو خدا ہو جائے دنیا کا چلانے والا دو مالک ہو جائے جو جیسے چرکا کا بھاگا گربر ہو جاتا گئے اسی طرح دو اگر خدا ہو جائے تو اگر اللہ ہو جائے اگر دو مالک ہو جائے دنیا کا تو پھر چرکا کا بھاگا جیسے ٹیڑھا ہوتا ہے دنیا کا سارا نظام گربر ہو جائے گا یہ چرکا بتاتا ہے کہ اللہ جھوم کر پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے اب ذرا دیکھئے گا اور آگے چلیے ایک گاؤں میں دو تین دہریہ قسم کے لوگ آگئے اور دہریہ کہتے کسے گئے آگ کی پوجا کرنے والے کو وہ تین لوگ آئے آ کر کہنے لگے مسلمانوں سے مسلمانوں کی بستی میں اوہ مسلمانوں ہم لوگ تم لوگوں سے تین سوال کریں گے تین پرشن کریں گے ذرا بولو جھوم کر کتنے پرشن کہا اچھا بولو کتنا سوال کہا کہ ہم لوگ تین سوالات کریں گے تین پرشن کریں گے اگر تم سب مسلمان مل کر تینوں پرشن کا صحیح اتر دے دیئے تو تم لوگوں کا دھرم اسلام قبول کر لیں گے اور اگر اس اتر نہیں دے پائے تم لوگوں کو اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر ہمارا دین قبول کرنا ہوگا مسلمان کچھ بھی ہو جائے سب کچھ دے سکتا ہے اپنی دولت دے سکتا ہے اپنا مکان دے سکتا ہے اپنی دکان دے سکتا ہے اپنی ساری چیزیں مسلمان دے سکتا ہے اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے مسلمان کٹھا ہو گئے اور کہنے لگے اوہ دہریان جو پوچھنا گے پوچھو ہم لوگ تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے سارے مسلمان کھڑے گئے ایک دہریان کھڑا ہوا اٹھ کر کہنے لگا کہ اوہ مسلمانوں میرا پہلا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے سوال کو ذہن میں بیٹھانا میں ایک ایک کر کے سمجھاتے چلوں گا پھر میں اس منطر کی طرح پاؤں گا اور جو باتیں میں نے کہی گئے ساری باتیں میں سمجھا کر جاؤں گا غور سے سننا پیارے وہ دہریان کھڑا ہو گیا کہنے لگا میرا پہلا پرشن یہ ہے میرا پہلا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے اس کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے باپ جنم میں کبھی خدا کو دیکھا نہیں کہاں سے بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے سارے مسلمان پریشان ہیں دہریہ دوسرا سوال کرنے لگا کہا کہ مسلمانوں میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے آگے دیکھتا ہے یا پہلا کدھر ہے مسلمان اور پریشان ہو گئے یہ تو اور زیادہ خطرناک سوال ہے کیسے بتائیں اللہ دیکھتا کدھر ہے اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے غور سے سننا اللہ ہے تو دیکھتا کدھر ہے اس کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے اتنے میں تیسرا سوال دہریہ کر بیٹھا کہا کہ مسلمانوں تیسرا پرشن یہ گئے تیسرا سوال یہ گئے اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے اب مسلمان ٹینشن میں آ گئے سارے لوگ پریشان ہو گئے سارے لوگ پسینہ پسینہ ہو کر کھڑے گئے اتنے میں مکتب میں ایک پڑھنے والا بچہ جو اپنے سیڈے سے قرآن کو لگا کر چلا آ رہا گئے اوہ لوگو یاد رکھنا ہو کسی کا بیٹا داکٹر ہو کسی کا بیٹا انجینئر لیکن جس کا بیٹا قرآن کریم کا حافظ ہوا کرتا گئے ہزار داکٹر بیٹے کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے حافظِ قرآن بیٹا کو ایک پلے میں رکھا جائے ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام تیسو پارے موجود ہیں ایک بہانہ اللہ تبہانہ اب وہ بچہ اپنے کلیجے سے اپنے سینے سے قرآن کریم کو لگا کر دھیرے دھیرے مدرسے سے پڑھ کر آ رہا گئے دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی گئے غور سے سننا ایک چچا سے پوچھا چچا جان یہ بتائیے یہاں کس چیز کا کھیلا چل رہا ہے کیا جادو کا کھیل چل رہا ہے یا کوئی ناٹک چل رہا ہے کہا کہ او بیٹے یہاں جادو کا کھیل نہیں بلکہ یہاں یہ دہریہ لوگ ہم لوگوں کے پسینے چھوڑا رہے گئے بچے نے کہا کیا بات ہے کہا تمہارے بس کی نہیں ہے کہا بتائیے نا کیا بات ہے کہا تمہارے بس کی نہیں ہے کہا بتائیے نا اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بھیل دیکھا اگر آگے جانے کی جگہ نہ ملے پاؤں کے اندر سے گھز گھز کر گھز گھز کر گھز گھز کر آگے چلے جانا وہ بچہ بھی پاؤں کے اندر اندر گھز کر آگے چلا گیا دیکھا وہاں پگڑی نہیں پگڑا والا چپا نہیں چپہا والا دو تین کھڑے گئے اور وہ تینوں مسکرا رہے گئے مسلمان پسینہ پسینہ ہے ایک چچا سے پوچھا بول یہ کیا بات ہے یہ کوئی جادو کا کھیل دکھا رہے گئے کہا کہ او بیٹا جادو کا کھیل نہیں بلکہ ہم لوگوں کے پسینے چھوڑا رہے گئے کہا کہ مطلب کیا ہے کہا کہ مطلب یہ ہے ان لوگوں نے تین پرشن کیا ہے اور شرط یہ رکھا ہے اگر تینوں پرشن کا ہم لوگوں نے اتر دے دیا صحی صحیح وہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر ہمارا دھرم اسلام قبول کر لے گا اور اگر نہیں دے پائے اتر ہم پورے گاؤں والوں کو پوری بستی والوں کو اس کا دھرم قبول کرنا ہوگا اس نے یہ شرط رکھی گئے بچہ مسکرانے لگا کہنے لگا میں جواب دوں گا اس کے تینوں سوال کا ذرا قربان جانا لوگوں یہ کام کوئی عام بچہ نہیں کر سکتا ہے وہی بچہ کر سکتا ہے جو زمانے کا امام کہلاتا ہو وہی بچہ کر سکتا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن ہو اور سینے میں اور زبان پہ بھی اللہ کا کلام ہو کو ذرا سننا وہ بچہ کھڑا ہو گیا آ کر کہنے لگا اوہ دہریہ میں تیرے پرشن کا اتر دوں گا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا کہا کہ پوچھو دہریہ کہنے لگا تو جواب دے گا کہا ہاں میں جواب دوں گا اب دہریہ کہنے لگا کہ میں پوچھو پرشن کہا کہ ہاں پوچھو کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے بچہ مسکرانے لگا بچہ کہنے لگا اوہ دہریہ سن تو میں یہ پتہ ہونا چاہیے جو پرشن کرنے والا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھا کرتا ہے اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا کرتا ہے پہلے ایسا کر تو کرسی سے نیچے اتر پہلے آگے سامنے زمین پہ آکے بیٹھ جا وہ دہریہ جلال میں آ گیا بچہ کہا نیچے اتر دہریہ گصہ ہو گیا کہا کہ نیچے اتر دہریہ جلال میں آیا کہا کہ نیچے اتر اب وہ دہریہ کرسی سے نیچے اترا جا کر زمین پہ بیٹھ گیا جب زمین پہ بیٹھا ہے اتنے میں بچے نے کہا اوہ دہریہ اب پرشن کر تیرا کیا پرشن ہے اب سوال کر تیرا کیا سوال گئے وہ دہریہ جھنجلا گیا کہنے لگا اوہ بچہ میرا پہلا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اب ذرا توجہ کرنا اب ذرا تیار رہنا بچہ کہنے لگا دہریہ اب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہا کہ نہیں آیا کہا کہ مطلب یہ گئے تمہارے سوال کا یہ ہی تو پرشنگ ہے کہاں کیا پرشنگ کا کیا اتر گئے کہاں اتر یہ گئے سوال کا جواب یہ گئے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اللہ کیا کر رہا گئے کہاں نہیں سمجھ میں آیا کہاں کہ اللہ اس وقت یہ کر رہا گئے ہمیں اللہ عزت دے رہا گئے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا گئے اللہ تمہیں زلیل کر رہا ہے کرسی سے اتار کر زمین پر بٹھا رہا گئے اللہ کا قرآن کہتا گئے وَتُو عز و منتشاہ وَتُو ظِل و منتشاہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا گئے زلیل کرتا گئے ہمیں اللہ نے عزت دیا کرسی عطا کیا تمہیں زلیل و رسوہ کیا گئے کرسی سے زمین پر بیٹھا ہے زبان اللہ زبان اللہ زبان اللہ اکبر یا رضا اللہ اب دہریہ کسے کہنے لگا وہ بچہ او دہریہ دوسرا پرشن کر کہا کہ میرا دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے اب زبان اللہ غور سے سننا بچے نے ایک چیز لیز 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 نہیں کہا تمہارے پاس یہ ہے یہ کیا ہے محمدتی اس بچے نے یہ محمدتی نکالی تہنے لگا او دہریہ یہ کہا ہے کہا کہ یہ محمدتی ہے لیکن یہ محمدتی تو میرے پرشن کا اتر نگی گئے تہا کہ او دہریہ یہ محمدتی کو زمین میں گاڑ دے زمین پہ گاڑ دیا کہا کہ ماچس نکال کے اسے جلا لے آگ اس میں لگا دے اب اس دہریہ نے آگ لگایا اب وہ دہریہ مسکرابی رہا ہے یہ بچہ کیا کرے گا او بچہ میرے پرشن کا اتر دے میرے سوال کا جواب دے اس محمدتی کا کیا کام ہے اتنا سننا تھا وہ بچہ کہنے لگا او دہریہ محمدتی جل گئی کہا کہاں جل گئی کہاں بچے نے یہ بتاؤ اس محمدتی کی روشنی کدھر جا رہی ہے دائیں جا رہی ہے یا بائیں جا رہی ہے آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے وہ دہریہ کہنے لگا او بچہ ہمیں تو جاہل سبشتا گئے اس محمدتی کی روشنی ایک طرف نہیں جاتی ہے اس محمدتی کی روشنی چاروں طرف جاتی ہے بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا او دہریہ میں تو تمہیں یہ ہی سمجھا رہا گوں جب ایک محمد کی کی اتنی سی روشنی جب اس کا اتنا سا پرکاش اپنے چاروں طرف کو جگمگ 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 روشن 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 کر دے پورے علاقے کو چاروں طرف کو منور کر دے تو سنو جب اس چھوٹے سے پرکاش کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا گئے اللہ کو نور سماوات والعرض اللہ کا نور زمین میں بھی شامل ہے اللہ کا نور آسمان میں بھی شامل ہے اللہ کا نور پیڑ اور پہاڑ میں بھی گئے اللہ کا نور ساری کائنات میں گئے جب یہ محمد کی روشنی یہ چاروں طرف کو منور کر سکتی ہے اللہ کا نور ساری کائنات میں شامل ہے اللہ کے نور سے ساری کائنات منور ہے کہا کہ تیسرا پرشن کر تیسرا سوال کر سننا کہا کہ تیسرا پرشن کر اب وہ دہریہ کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے کہا کہ اوہ بچہ سوچا یہ بتاؤ تمہیں گنتی آتی ہے گنتی یہ دیکھے کہا کہاں گنتی شروع کر اب وہ دہریہ کہنے لگا ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو دس گیارہ بارہ کہ آگے بڑھ کہا بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ سترہ سی کہا آگے بڑھ کہا نوے سو اب دہریہ سے بچے نے کہا اوہ دہریہ یہ بتاؤ اولٹی گنتی آتی ہے کہا کہ ہاں آتی ہے کہا کہ اولٹی گنتی شروع کر دے اب وہ دہریہ گندی کرنے لگا کہا سو نینیہ نوے اٹھا نوے سلطہ نوے چھیا نوے پلچہ نوے کہا اور آگے بڑھ کہا نوے اسی ستر کہا کہ ساٹھ پچاس چالیس تیس تیس کہا اور آگے بڑھ کہا انیس اٹھرہ سترہ سولہ پندرہ چھوڑہ تیرہ بارہ یارہ دس نو کہا آت ساتھ چھے پانت کہا اور آگے بڑھ کہا چار تین دو ایک کہا اور آگے بڑھ کہا ایک 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 کہا اور آگے بڑھ کہا ایک 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 وہ دہریہ جھنجلا گیا کہنے لگا ہو بچہ ہمیں کیا بلکل جاگل سمجھتا گئے ایک سے پہلے کچھ نگی ہوتا ہے بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا ہو دہریہ تمہارے سوال کا یگی تو پرش لگا ہے میں تو یگی بتانا چاہتا ہوں کہ جب گنتی میں نمبر میں ایک سے پہلے کچھ نگی ہوتا اللہ کا قرآن کہتا گئے قلہ واللہ احد اے محبوب آپ بتا دیجئے لوگوں کو سارے زمانے والوں کو بتا دیں اللہ ایک ہے تو دہریہ جب گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نگی ہوتا خدا ایک ہے خدا سے پہلے کچھ نگی ہوتا دبار اللہ یہ تو دلیلِ اقلی ہو گئی اب دلیلِ نقلی کی طرف آئیے یہ میرے ہاتھ میں ایک رامائن ہے یہ دیکھے کتاب کا نام رامائن ہے جو ہر جگہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے میرے ہاتھ میں رامائن ہے رامائن کا پیج نمبر اکھتر ہے میرے ہاتھ میں دیکھیں اس رامائن میں کیا لکھا ہے خدا کا تصور غیروں کی کتابوں میں کیا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا تذکرہ دوسروں کی کتابوں میں کیا ہے اب تو یقین ہو گیا پورا مجمع جھوم کر بتاؤ اللہ اور اچھی آواز میں بولو اللہ یہ دیکھا یہ لوگ اسے نہیں بولیں گے ان نوجوانوں سے میں یہ دیکھئے گا ایک عجیب کٹ چلا ہے آج کل دیکھئے گا ادھر بھی صاف ادھر بھی صاف ادھر بھی ایسے رکھتا ایسے ایسے رکھتا ایسے یہ کٹنگ ہے میں کہنا چاگوں گا اوہ لوگوں تم نے کبھی سوچا ہے آپ تو آلہ حضرت کے دیوانے ہو آلہ حضرت سے کے ماننے والے ہو خاجہ پاک کے مستانے ہو حضرتِ بلخی شاہ سے محبت کرنے والے ہو آپ تو غوثِ آزم کے دیوانے ہو کبھی آپ نے سوچا گئے کہ آپ نے جس طرح کی کٹنگ بنایا ہے کیا کسی اللہ والے کے سر کی کٹنگ ایسی تھی کیا کیا کسی محبتِ مصطفیٰ میں گرفتار ہونے والے محبت کی کیا اس طرح کی کٹنگ کی تھی یاد رکھنا لوگوں آپ مسلمان ہیں آپ کا پہناوہ بتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے آپ کا بولنا بتائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے یاد رکھنا پیارے آپ اگر سچے مسلمان ہو تو یاد رکھنا آپ کی نس نس بولے یا رسول اللہ کھاتے گے تیرے درکہ پیتے گے تیرے درکہ دانا گے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی نارے تکبیر نارے رشالت جل سے سیرت النبی اُر سے بلکی سارامت اللہ علیہ سبحان اللہ یہ بچے ایسے ہی نہیں دگڑے ان میں ہوتا ہے ان کی ماںوں کا قصور ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے ماں اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ یاد رکھنا بیٹا گنڈے کا بوس نہیں بنے گا بلکہ وہ بیٹا اگر بنے گا تو پھر وقت کا غوثِ عاظم کے غلام بنے گا غوثِ عاظم کا غلام بنے گا غور سے سننا لیکن آج معاملہ تو الٹا ہے ہماری ماں بہنیں جو پہلے قرآن پڑھتی تھی ہماری ماں بہنیں جو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس میں ہمارے نوجوان ہیں دیکھئے گا یہ تو کٹنگ ایسا کٹاتے ہی ہیں لیکن یہ جب جائیں گے دہلی یہ جب جائیں گے ممبئی یہ جائیں گے ہریانا یہ جائیں گے گجرات احمد آباد جب وہاں سے کام کر کے آئیں گے ایک سال پیسہ جمع کر کر کے آئیں گے جیسے ہی آپ کے یہاں اتریں گے بنارس میں شہر بنارس میں اتر کر ایک دکان میں جائیں گے دس انچی بیس انچی تیس انچی لیں گے اور گھر کی دیوار پہ لاکے ٹھوک دیں گے اور کہیں گے بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی اب وہ لگا دے گا ایک سال جو کام کیا اب وہ گھر میں لاکے لگا دیا ٹی وی اب وہ جب ٹی وی لگی گئے وہی اس کی بیوی گئے جو پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی وہی اس کی بیوی گئے جو پہلے حدیث مصطفیٰ پڑھتی تھی وہی اس کی بیوی گئے جو پہلے بچے کو نہلاتی تھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی پستر لگاتی تھی مصطفیٰ کی ناتیں پڑھتی تھی لیکن جب سے گھر میں آئی ٹی وی اب وہ گانے چل رہے گئے اب وہ مصطفیٰ کی نات نہیں سنتی گئے قرآن کی تلاوت نہیں سنتی گئے بلکہ وہ ٹی وی چل رہی گئے جھاڑو لگا رہی گئے گانے سن رہی گئے بستر لگاتی گئے گانے سن رہی گئے بستر جھاڑتی گئے گانے سن رہی گئے دروازہ بند کرتی گئے گانے سن رہی گئے دروازہ کھولتی گئے گانے سن رہی گئے دروازے پہ دستگ دیتی گئے گانے سن رہی گئے بچے کو نہلا رہی گئے گانے سن رہی گئے میری ماں اور بہنوں جہاں سے بھی میری آواز کو سن رہی گو ارے تیرا بچہ کیوں بھی گڑ رہا گئے ماں کی گود اولاد کی پہلی در سے گا گئے ماں کی گود اولاد کا پہلا اسکول گئے اگر تُو نیک بن جائے گی تیرا بیٹا غدار نہیں ہوگا تیرا بیٹا مصطفیٰ کا وفادار ہوگا یاد رکھنا او ماں بہنوں تم تو گانے گنگناتی گو تیرا بچہ گنڈا پیدا ہوتا گئے تم گانے گنگناتی گو تم سیریل دیکھتی گو تیرا بیٹا گرامے باز پیدا ہوتا گئے یاد رکھنا ایک ماں وہ بھی تھی جنہیں غوثِ آزم کی ماں کرتے گئے یاد رکھنا وہ غوثِ آزم کی ماں گئے غوثِ آزم کا بچ پنا گئے غوثِ آزم قرآنِ کریم کو اپنے سینے سے لگاتے گئے عمر زیادہ نہ گئے چار سال کی عمر گئے استاذ کے پاس پہنچتے گئے استاذ جی میں پڑھنے آیا گو کہا استاذ نے پڑھ بیٹا عبدالقادر اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم غوثِ آزم نے پڑھا اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم کہا بیٹا عبدالقادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرجیم غوثِ آزم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرجیم کہا بیٹا پڑھ عبدالقادر الحمدللہ کی رب العالمین اب غوثِ آزم پڑھنا شروع کرتے گئے پہلا پارا پڑھ دیا دوسرا پارا پڑھ دیا تیسرا پارا پڑھ دیا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹوہ نوہ دسوہ کیارہ بارہ تیرہ چودہ پارے زبانی پڑھ دیئے سبحان اللہ اتنا سننا تھا استاد تاج جب میں پوچھ پڑا او بیٹا عبدالقادر تو پڑھنے آیا گئے یا مجھے پڑھانے آیا ہے سبحان اللہ اتنا کہنا تھا کہا استاد جی پڑھنے ہی تو آیا ہو کہا کہ بیٹا عبدالقادر پہلے کس مدرسے میں پڑھا پہلے کس استاد کے پاس پڑھا کہا کہ استاد جی میں کبھی مدرسہ نہ گیا میں کسی استاد کے پاس نہ گیا اے بیٹا عبدالقادر یہ چودہ پارے کیسے زبانی یاد ہو گئے غوثِ آزم کہنے لگے استاد جی یہ تو صحیح بات ہے میں مدرسہ کبھی نہ گیا میں کسی استاد کے پاس کبھی نہ گیا لیکن استاد جی میں اپنی ماں کے شکم میں تھا میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ ہے میری ماں قرآن کی تلاوت جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا ماں کے شکم میں تھا میری ماں برطن مانجتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی دستر لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتی تھی استاد جی میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی میں ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کو سنتا جاتا تھا جب میں پیدا ہوا عالم یہ تھا کہ میں شودہ پارے کا حافظ قرآن پڑھتی جاتی تھی ماں پڑھی لکھی ہو تو یاد رکھیے گا پیٹا ہو سے آزم جیسا پیدا ہوتا ہے آپ کہیں گے کیسے ماں کا پڑھنا بہت ضروری ہے ماں تعلیم یافتہ ہوگی کسی مفکر نے کہا ہے ایک ماں اگر پڑھی ہو ایک مرد نے اگر پڑھا سمجھو ایک فرد نے پڑھا ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہو گئی ایک عورت اگر پڑھ لکھ لی تو سمجھو پورے معاشرہ نے پڑھ لیا آپ کہیں گے وہ کیوں آج ہماری ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برکہ میں انہیں قید کر دیا گیا ہے کتنی بچیاں مرتد ہو گئی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اپنا مذہب چھوڑ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کبھی سوچا گئے اس کو یہ پتا نہیں گئے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے آئیے میں آپ کو بتاتا چلو یہ کیا ہے بولو یہ کیا ہے اچھا بولو یہ ہار ہے ہار ہار گلے کا سننا پیارے اب یہ سونے کا نہیں ہے کوئی میرے پیچھے مت پڑ جانا ہاں یہ سوچ کے کہ سونے کا ہار لے کے چل رہے ہیں ہے نا بس لینا ہوگا یہ انگوٹی چھاندی کی ہے وہ بھی ساڑھے چار ماشا سے کم ہے ورنہ تو یہ لڑکا لوگ دیکھیں کچھ فرق ہی نہیں لگتا ہے ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے گلے میں چین پہنتا ہے کان بھی چھدوا لیتا ہے میں کتناغ بھی چھدوا لیتا ہوں پورا کر لیتا ہے وہ اتنا سے کیوں چھوڑتا ہے ہاں یہ دیکھیں ہار ہے میں کہہ رہا تھا آج ہاتھ ہاتھ اگر برکے میں رہے اگر وہ نکاب پہنے لوگ کہتے ہیں ارے تجھے تو اسلام نے قید کر کے رکھا ہے غور سے سننا ہماری ماں بہنے بھی دوسروں کے بہتاوے میں آتی ہے اور اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہے اسے پتا ہی نہیں گئے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے غور سے سننا یہ ہار ہے یہ ہار ایک سونار مر گیا اس کی ایک بیوی بچی ایک آٹھ سال کا بیٹا بچا غور سے سننا تعلیم کس طرح ضرورت کی چیز ہے خاص طور سے عورتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ ہاتھ میں دیکھیں یہ چین ہے اب ایک سونار جب مرا ایک بیوی اور ایک بیٹا آٹھ سال کے بچا کو چھوڑا جب وہ دو چار پانچ مہینے گزر گئے فاکے پڑ گئے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے غور سے سننا لوگو اس کی ماں اپنے بکسے سے وہ ہار نکالتی گئے اور ہار نکال کر اپنی تیجوری سے ہار نکال کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیتی گئے او میرا بیٹا جاؤ چچا کی دکان میں تیرا چچا بھی سونار گئے جاؤ جا کر اس ہار کو بیچاؤ یہ سونے کی چین گئے یہ سونے کا ہار گئے اسے لے کر چلے جاؤ چچا کی دکان میں بیچ کر آؤ تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے وہ ان کا بیٹا آٹھ سال کا اپنے ہاتھ میں چین کو لیا گئے اور چچا کے وہاں گیا چچا نے ہاتھ میں چین کو لیا مسکرایا اور کہا او میرا بیٹا سنو سنو میرے بھتیجے یہ چین گھر لے کر چلے جاؤ اسے مت بیچو اس کی قیمت ابھی بڑی زیادہ گئے ایسا کرو تم میرے یہاں کام کرو جو پیسے تمہیں میں دوں گا اس سے گھر کا کھرچ چلانا جب اس کی قیمت تھوڑی کم ہو جائے گی تب مجھے لا کر دینا میں اسے خرید لوں گا ابھی بازار میں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے جو اتنے عالی قسم کی چین کو خرید لے غور سے سننا وہ لڑکا اپنے ہاتھ میں چین لے کر آیا اپنی ماں سے سارا معاملہ بیان کیا اس کے بعد جب وہ بچہ کام کرنے لگا دو ہزار مہینے کا دیتا وہ گھر کی پر گھر میں لا کر گھر کا خرچ چلاتا ایک دن جب وہ لڑکا سونار بن گیا اور اتنا بڑا سونار بنا کہ جس سونے کو دیکھتا پہچان لیتا جس ہیرے کو دیکھتا پہچان لیتا جس چاندی کو دیکھتا پہچان لیتا غور سے سننا لوگو جب وہ بہت بڑا جوہری بن گیا جوہر شناش بن گیا اس کے بعد ایک دن اپنی اس کے چچا نے کہا اوہ بھتی جے جو ہار گھر میں رکھا ہے نا وہ ہار تو لے کر آجا ابھی مارکٹ میں تیزی ہے ابھی بیچ دینا ابھی کوئی زیادہ رقم مل جائیں گے اب اتنا سننا تھا وہ بیٹا گیا اپنی کا ماں سے کہا ماں وہ چین دے دو چچا نے مانگا ہے قیمت زیادہ گیا بھی ریٹ بہت مضبوطی پہ ہے عالی مقام پہ ہے اس لیے بیچ دیں گے ماں نے نکالا اندر سے چین ہاتھ میں چین کو دیا اس لڑکے نے دیکھا اور جا کر چین کو واپس رکھ دیا وہ گیا چچا کے پاس چچا مسکرانے لگا کہا بھتیجے چین تم نے کیوں نہیں لایا کہا کہ چچا پہلے میں نہیں پہچانتا تھا اب میں پہچان لیا ہوں کہ یہ چین اصلی نہیں گئے بلکہ یہ چین نکلی ہے یہ سونے کی چین نہیں تھی یہ نکلی ہے اس لیے میں نے پہچان لیا کہا کہ یہی تو میں بتانا چاہتا تھا کہا کہ چچا یہ بات تو اس دن بھی آپ بتا سکتے تھے جب میں دو سال پہلے چین لے کر آیا تھا کہا کہ بھتیجے اگر اس وقت میں بتاتا یہ نکلی ہے تجھے یقین نہیں آتا تو کہتا دیکھو باپ کیا مرا ہے چچا بھی میرا دشمن بن گیا ہے تجھے میں نہیں بتایا آپ نے کیا سمجھا اوہ میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا تم پڑھ لکھ کر اس جوہری کی طرح بن جاؤ یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا مذہب اسلام پر دیکھا کر حکم دیتا گئے تو ہمیں قید کرنے کے لیے نہیں مذہب اسلام ہمیں قیمتی ہیرے سے زیادہ بہت زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اس لیے ہمیں پردے میں لپٹ کر رہنے کا حکم دیتا ہے اگر ماں پاکیزہ ہوگی تو بیٹا وقت کا غوث آزم پیدا ہوتا ہے ماں اگر پاکیزہ ہوگی تو بیٹی دنیا دار لگی بلکہ کنیزے فاندہ ماں پیدا ہوتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے ذرا سنتے چلے غور سے سنیے گا ایک بزرگ ہیں حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے گئے غور سے سننا ماں بہنو اگر ماں پاکی لکھی ہوتی ہے تو پھر یاد رکھنا پیٹی دھی کنیزے فاتمہ ہوتی گئے غور سے سننا اگر پورا مجمع سننا چاہتے دونوں ہاتھوں کو فتر بولو سبحان اللہ اور پیار سے جھوم کر بولو یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا اللہ اتنی بڑی رات کو صبح کے سمیں جن لوگوں نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہا ہے جب وہ مریں آقا قبر میں دیدار نصیبتہ فرما دینا یہاں سے گھر جائیں میرے مولا یہ اگر سویں فجر پڑھ کے مالک ان کی قسمت میں مدینہ کا سفر لکھ دینا آمین پورا مجمع پورا مجمع ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولے یا رسول اللہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی گئے ایک مرتبہ سفر کر رہے گئے اللہ اللہ جاتے گئے چلتے چلتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ایک گوہ نظر آیا سوچا چلو چل کر وضو کرتے گئے محمد بن سلیمان جزولی فرماتے گئے میں کونے کے پاس پہنچا میں رسی تلاش کرنے لگا میں ڈول تلاش کرنے لگا تاکہ کونے سے پانی نکالو میں بڑا تلاش کیا پانچ تس منٹ گزر گئے کوئی ڈول اور رسی نہ ملی وہ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ایک بچی چھوٹی سی چھت کے اوپر کھڑی تھی کونے کے بگل میں ایک مکان تھا اس چھتے وہ بچی کھڑی تھی وہ بچی کہنے لگی حضرت جی کیا تلاش کر رہے ہو کہا کہ بیٹی میں ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں کس لیے بابا جی کہا کہ پانی نکال کر وضو کروں گا اثر کی نماز کا وقت چلا جائے گا بچی کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے کہا کہ مجھے لوگ محمد بن سلیمان جزولی کہتے گئے کہا حضرت جی آپ ہے محمد بن سلیمان جزولی جن کے تقوی کا ڈنگ کا پورے علاقے میں بج رہا ہے جن کی پرہیزگاری کا ڈنگ کا پورے علاقے میں بج رہا ہے جن کی بزرگیت کا ڈنگ کا اتنے بڑے بزرگ ہیں اس کے باوجود کونے سے پانی نکالنے کے لیے دول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے کہا کہ او بیٹی یہ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو دول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے بچی مسکرانے لگی نیچے آئی کونے کے پاس آتی ہے اور آ کر کونے میں تھوک ڈالتی گئے بچی کا کونے میں تھوک ڈالنا تھا کہ اس کے تھوک کی پرکت کی وجہ سے کونے کا جو پانی نیچے تھا دیرے دیرے اوپر آنے لگا دیرے دیرے اوپر آنے لگا جب وہ پانی اوپر آ گیا کہا حضرت وضو کر لیجئے حضرت محمد بن سلیمان جزولی وضو فرماتے گئے اور آنے کے بعد نماز ادا کرتے گئے سلام پھیرتے گئے اور کہنے لگتے گئے اوہ میری بیٹی یہ بتا یہ تیری تھوک میں برکت کہاں سے آئی تیرے تھوک میں یہ پاور کہاں سے آیا اتنا سننا تھا وہ بچی کہنے لگی بابا جی حضرت جی محمد بن سلیمان جزولی سنیے اس تھوک میں جو برکت آپ نے دیکھا ہے اس میں میرا کمال لگی گئے بلکہ اس میں میری ماں کا کمال ہے سبحان اللہ کہا کہ اوہ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو کہا کہ حضرت میں کہنا یہ چاہتی ہوں اس میں میرا کمال لگی میری ماں کا کمال ہے اس میں سارا کردار میری ماں کا ہے کہا کہ وہ کیسے کہا کہ وہ ایسے کہ میری ماں میں جب مستر پہ رات کو جاتی ہوں میری ماں میرے ہاتھ میں تسبیر دیتی ہے اور کہتی گئے بیٹی اس وقت تک تجھے میں سونے نہیں دوں گی جب تک کہ تو حضور کی بارگاہ میں سو مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لے گی سبحان اللہ یاد رکھنا کہا کہ اسی درود پڑھنے کی برکت ہے یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں کوئے میں تھوک ڈالتی ہوں تو میری تھوک کی برکت سے کوئے کا پالی اوپر آ جاتا ہے یاد رکھنا لوگو ماں پہنو تعلیم یافتہ ہو جاؤ قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جاؤ نماز پڑھو یہاں تم قرآن پڑھو گی آپ کی بچی بڑی ہوگی گئی نسلوں تک آپ کی بیٹیاں کنیز فاطمہ پیدا ہوگی اس لیے عورت کا پڑھنا بہت ضروری ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے پورا مجمع جہاں سے میں نے چھوڑا تھا جھوم کر بتاؤ اللہ ادھر والے بھی پورا مجمع کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے سرہ جھوم کر بولو اللہ ارے یہ دل کیا ہے یہ جگر کیا ہے ہم لوگ روزانہ بولتے ہیں اس نینیت سے بولتے ہیں کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہیں کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا کہے اور یہ شاہ بھی تمہاری ہیں پورا مجمع جھون کر بتاؤ اللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے رامائن ہے یاد رکھئے گا آج جب ایسی کتابیں پڑھی جاتی ہیں غور سے سننا لوگ کہتے ہیں مولی صاحب آپ کو یہ رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو بھاگبت گیتا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے غور سے سنیے گا اس لیے میں پڑھتا ہوں ایسی جگہ سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں آج دنیا والے کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ نہیں بلکہ کچھ دلال قسم کی میڈیا جو حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا ہوتی ہے وہ میڈیا چلاتی ہے مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے میں کہنا چاہوں گا اوہ دلالو یاد رکھنا مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے کبھی ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو ہمارے اسٹیس سے تو پیغام دیا جاتا ہے کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے پھول کھانٹے باون کی زینت ہے ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو یہ ہمارے ملک کی وطن کی زینت ہے لیکن آج کچھ لوگ کہتے گئے مسلمان نفرت پھیلاتا ہے مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے یاد رکھنا مذہب اسلام تو یہاں تک سکھاتا ہے اگر کسی کے ناکون بڑے رہے وہ وقت پہ کٹ لیں لیکن اگر کوئی گائے کا دودھ نکالتا ہو پھینس کے دودھ کو نکالتا ہو وہ پندرہ دن ہفتہ دن کا انتظار نہ کرے ہر دین چار دن پہ وہ ناکون کو کٹ لیں کیونکہ اگر ناکون بڑے رہیں گے تو گائے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے کہیں بھینس کو تکلیف نہ ہو جائے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا فتوہ عالم گیری میں جب میں نے پڑھا میں سوچنے لگا یا اللہ جو مذہب جانور کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے وہ مانوتا اور انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے محبت کرنا سکھاتا ہے غور سے سننا لیکن لوگ چلاتے ہیں مسلمان آتن قوادی میں کہنا چاگوں گا مسلمان نفرت نہیں محبت باتتا ہے جلوس محمدی نکلا کہیں بھی بتا دو کسی کی دکان کو آگ کے حوالے کسی مسلمان نے کیا کوئی بھی جلوس نکلے کسی جلوس میں بتا دو پوری دنیا میں اید الفطر اور اید الازحا کی نماز ادا کی جاتی ہے کبھی بتا دو کہیں بھی کسی طریقے کی گنڈا کر دی یا کسی طریقے کا ہردن کسی نے مچایا ہو تم ایک جگہ نہیں دکھا سکتے گو لیکن یاد رکھنا او میڈیا والوں تم کہتے گو مسلمان آتن قوادی نہیں نہیں ہماری آواز اونچی تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے مسلمان جو بھی بولتا ہے دنکے کی چوٹ پر بولتا ہے غور سے سننا لوگ کہتے گئے مسلمان آتن قوادی ان میڈیا والوں کو وہ جگہ نہیں دکھتی ہے جب کچھ دینوں پہلے تلی اور پینگلور کے پونے کی سڑکوں پر کچھ نہ ہنزار قسم کے لوگ نعرہ لگا رہے تھے ملے کاتے جائیں گے رام رام چلائیں گے ایسے لوگ دیش دروہی ہیں ایسے لوگ دیش میں نفرت باتنا چاہتے گئے ایسے لوگوں کو فوراں حکومت جیل میں ڈھانے ورنہ ایسے لوگوں سے گندگی پھیلتی ہے میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو کہتے گئے ملے کاتے جائیں گے رام رام چلائیں گے نقی پیارے تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے اندر جو خون دور رہا ہے ہمارے نس کو کاتو ہمیں چھوڑو ایک دس سال کے اس مجمع میں بیٹے بچے کے نس کو کاتو ایک پوڑے کے نس کو کاتو ایک جوان کے نس کو کاتو نس کو کاتو گے کوئی آواز نہ نکلے گی بلکہ نس کو کاتو گے جو اسے خون نکلے گا خون کا کترہ کترہ یہی بولے گا جو پریلی کے عالی حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حیچا تمہارے لیے اور آقا ہم آئے یہاں پورے مجمع سے نعرہ دو یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت جلسے زیرت النبی اُر سے بلکی زیرہ مجلیہ علیہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ چار بج گئے ہیں اور سنیں گے آپ لوگ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں اچھا اچھا یہ دیوانیں بیٹھے ہیں پیسے نہیں چاہیے آپ سے کچھ نہیں وہ شاعروں کو آپ لوگ دیجئے ہم لوگ الحمدللہ مالکین صاحب ہیں کیا بات ہے اللہ نے بہت اوازہ لیکن دینا چاہیے پڑھنے والوں کو جو شاعر نات پڑھتے ہیں آپ اگر سنتے ہیں کلام پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے اور نات پاک کو سن کر نوازنا یہ مدینے والے مصطفیٰ کسی بات ہے جبار اللہ جبار اللہ ورنہ یہ پیسے کیا دولت پسند غین خزانہ میرا موضوع رہ جائے گا نہیں پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک آواز میں کسی کی انگلی نیچے نہ رہے پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک اس نیت سے کوئی دیکھے نہ دیکھے حضرت بلخی شاہ علی الرحمہ دیکھ رہے گا ہے اس نیت سے بولو پورا مجمع اللہ پورا مجمع جتنے مرد ہیں مرد اب جن کا ہاتھ نیچے رہے آپ حیصلہ کیجئے گا وہ کیا ہے جتنے مرد بیٹے ہیں پورا مجمع اللہ یہ علماء آپ کے علاقے کے علماء ہیں ان کی عزت آپ کریں کیونکہ میں آیا دو گھنٹے میں چلا جاؤں گا مفتی شاہد صاحب مضباہی وہ جامت الرزا وہ تشریف لے گئے ہوں گے غالبا چلے گئے لیکن جب کل آپ کی ماں کا جنازہ نکلے گا باپ کا جنازہ اٹھے گا کوئی مہین دین چتروے دین نہیں آئے گا سب سے پہلے دوڑ کر کاندھا دینے اور بکشش کی دعا ماغنے کے لئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے باہر والے بعد میں ہم سے بہت زیادہ لگا ہوگا تو ہم آئیں گے ورنہ تو یہی علماء کرام علاقے کے دوڑ کر آگے جائیں گے اس لئے اگر کرسی دیتے ہیں باہر والوں کو اس سے پہلے اس کرسی کا حقدار اپنے امام صاحب کو بنائیے اپنے علاقے کے علماء کو بنائیے یہ علاقے کے علماء خوش رہیں گے اللہ رحمت و نور کی بارش نازل فرماتا جائے گا زرائین علماء کرام کے نام پر ہاتھوں کو پھٹر بولو سبحان اللہ دولت پسند گئن خزانہ پسند ہے دولت پسند گئن خزانہ پسند ہے ہم کو نبی کا سارا گھر آگا پورا مجمع بتاؤ اللہ اس کو ابھی 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 میں بتاتا ہوں پورا مجمع سنیے گا میں نے آیت کریمہ کی جو دلاوت کی اللہ فرماتا ہے فاتر السماوات والارد اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے امتولی کی فی الدنیا والآخرہ تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور اچھا بولو دنیا میں بھی اور اللہ دوست کس کا بنے گا حوثِ عظم نے فرمایا پانچ کوائلٹیز پانچ خسلتیں پانچ چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو اللہ تعالیٰ تیرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست بن جائے گا وہ پانچ چیزیں کون سی ہے سنیے گا میرے غوث فرماتے ہیں پہلی خسلت یہ پیدا کرو اوہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے اللہ کی قسم لوگوں آپ سے میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو جلسے میں کیوں نہیں گیا تو فلا میلاد میں کیوں نہیں گیا تو جلوس میں کیوں نہیں گیا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا اگر پہلی بات پوچھی جائے گی تو نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی اوہ لوگوں یاد رکھنا نماز کی پابندی کریں اگر کوئی غیاء غوث یا غوث رات بھر کرتا گئے حضرتِ بلخی شاہ کا نام رات بھر لیتا گئے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا گئے تو وہ سچا غوثِ آزم کا دیوانہ نہیں گئے اصل میں غوثِ آزم کا دیوانہ حضرتِ بلخی شاہ لہ الرحمہ کا دیوانہ وہی ہوگا جو ان کے نام کا لنگر بھی کھاتا گئے اور جب آزان ہوتی گئے تو نماز بھی ادا کرتا ہے مان اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اتنی بڑی رات میں کون ہے بھئی کن کو اس میں بند کی آپ نے اچھا اچھا نکال اندر تھا کوئی اللہ سلامت رکھے ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ سنیے گا پانچ چیزوں پہ عمل کرو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرو ایک وقت بھی نہ چھوڑو یاد رکھنا لوگو آج تعویز کی طرف دوڑتے گو تعویز کام اسی کو کرتی گئے جو نماز کی پابندی کرے گا نماز پڑھتے جاؤ گے شوہر بھی نمازی بن جائے بیوی بھی نمازی بن جائے پیٹا بھی نماز پڑھے پیٹی بھی نماز پڑھے آج بہت سارے لوگ کماتے گئے پیسے نہیں رکھتے حافی جی یہ تعویز دے دو پانچ بیٹے کام کرتے گئے پیسے نہیں رکھتے گئے جیب خالی رہتی گئے ایسا کیوں ہوتا گئے یاد رکھنا اگر پانچ کیا پچاس لوگ بھی کماؤگے نماز کی پابندی نہ کرو گے اللہ برکت نہیں دے گا اگر ایک ہی کمانے والا گھر میں ہو لیکن شوہر بھی نمازی ہو بیوی بھی نمازی ہو ماں باپ بھی نمازی ہو بچے بھی نمازی ہو سب اگر نمازی ہو جائے جھوپڑی میں رہو دے نمک روٹی کھاؤ گے اسی نمک روٹی میں اسی جھوپڑی میں اللہ جنت جیسا سکونتا فرما دے گا بہان اللہ بہان اللہ دوستوں کے اڈے پہ جو شراب کھانوں پہ دس ہزار اڑا دیتا گئے دوستوں کے چکر میں وہی اگر پیٹا کی ماں اور بوڑے باپ اگر گھر میں دوا کے لیے دس روپے مانگ گئے دو تین دن یہ بیٹا پیسہ دیتا گئے پھر جنجلا کر کہتا گئے او ماں کیا یہ سارے پیسے میں نے تیرے لیے رکھا ہے میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میرے دوست ہیں میرے یار ہیں اوئے شرم نہیں آتی تو اتنے پیسے یہاں لٹانا تیرا پھر بیکار ہے اگر ماں ناراض ہے دس ہزار چلسے میں خرچ کرنا تیرا بیکار ہے اگر باپ ناراض ہے ماں باپ کیا ہے تمہیں آج پتا نہیں چلے گا اگر بوڑھا باپ دستر پہ بھی ہے نا تو تم سمجھو کہ تجھے نیک مشورہ دینے والا کوئی زندہ ہے تو سمجھ کہ تُو راجہ ہے اور اگر ماں باپ چلے گئے دنیا سے تو یاد رکھنا ساری دولت مل جائے گی دولت سے ساری چیزیں تُو خرید سکتا ہے لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے ماں باپ کی قدر کر لو اوہ اُر سے بلخی شانگ میں آنے والو اگر ماں باپ کسی کے ناراض ہے اور میں یہ سچی بات کہ رہا گو اور تعوی کے ساتھ کہ رہا گو ان علماء سے پوچھو اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے تو پھر جلسے میں آنا بیکار ہے مسجد میں جانا بیکار ہے تیرا عمرے پہ جانا بیکار ہے وہ بیٹا ماں باپ کو دن رات رولاتا گئے ماں باپ گھر میں ناراض ہے وہ عمرہ پہ چلا جاتا گئے اوہ سن تیرے لئے مکہ اور مدینہ تیرے ماں باپ ہیں تیرے لئے کعبہ اور قبلہ تیرے ماں باپ ہیں ماں باپ کی خدمت کر لینا اگر عمرہ نہ بھی جا سکا ماں باپ کی خدمت کرنے میں تو یاد رکھ لینا مدینے والے مصطفیٰ تس سے راضی ہو جائیں گے اس لیے لوگوں ہاتھ میں اور دل میں یہ گانٹ باندھ لو اگر ماں باپ ناراض ہے جلسے میں آنا مسجد جانا پیسے لٹانا شائروں کو دینا علماء کو دینا لقبہ کو دینا خطبہ کو دینا خوب پیسے دینا یہ سارا تیرے بیکار ہے یاد رکھنا جن کی ماں اگر ناراض ہو جن کے باپ ناراض ہو اُرسِ بلقی شاہ میں آنے والو اگر آپ چانگتے گو حضرتِ بلقی شاہ علیہ الرحمہ کہ آپ کو مسکرا کر دعائیں دینے لگے کوئی ایک بیغام لے کر جاؤ جن کے ماں باپ ناراض ہو وہ ماں باپ کے جا کر صبح قدم کو پکڑ لینا اپنی ماں کے قدموں سے لپڑ جانا اور کہنا اوہ میری ایمان تو مجھ سے ناراض ہے میں نے سُنا گئے اگر تو ناراض رہے گھی اوہ میرے بابا میں نے سُنا گئے ارس بلخی شام اگر آپ ناراض رہیں گے میرا ارس میں جانا بیکار گئے مسجد جانا بیکار گئے چلس جلوس میں جانا بیکار گئے چادر لے کر جانا بیکار گئے او میرے بابا او میری ماں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اگر آپ راضی ہو جائیں گے غوث آزم راضی ہو جائیں گے آپ اگر راضی ہو جائیں گے غریب نواز راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے حضرتِ بلخی شاغ راضی ہو جائیں گے گھر جانا جن کے ماں باپ ناراض ہو اپنی ماں کے قدم سے لپڑ جانا اور یہ پیغام ضرور لے کر جاؤ گھر جا کر کہنا او میری ماں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے آپ کی زمین نہیں چاہیے آپ کی جائداد نہیں چاہیے آپ کے مکان نہیں چاہیے گھر جانا اگر ماں ناراض ہو اگر باپ ناراض ہو قدموں سے لپڑ جانا کہنا او میری ماں ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے ہمیں آپ کی زمین و جائداد نہیں چاہیے آپ کے روپے پیسے نہیں چاہیے بلکہ او میری ماں اگر ہمیں چاہیے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے بہان اللہ تو بہان اللہ خاموش نہ رہے جن کو ماں سے جتنی محبت ہے ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھنا دعا چاہیے پورا مجمع پیاری ماں مجھ کو تیری دعا در والے چھپ رہیے گا ادھر والے بہان سے محبت اگر ہے جتنی محبت ہے اتنی آواز میں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا ادھر والے سو تو نہیں گئے آپ لوگ سوئے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ لے دار ہیں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا پورا مجمع پیاری ماں مجھ کو تیری دعا اور اچھی آواز میں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا اور تیرے آن چلے کی تھردی ہوا تیرے آن چلے کی تھردی ہوا ایک شیر پردو اجازت ہے سنیئے ایک شیر ایک شیر پردو ہاتھوں کو لہرہ کر بولو یا رسول اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لئے اور جن کے ماں باپ زندہ گئے ماں باپ کی لمبی عمر کی نیت سے پورا مجمع پڑھئے گا پیاری ماں مجھ کو تیری کہا ہی ہے اسٹے اسٹے اگر ساتھ دعاوں سے نماز دیں پیاری ماں مجھ کو تیری تُو باتا ہی ہے اور تیرے آجانے کی تردی ہوا تیرے آجانے کی تردی ہوا تا ہی ہے سننا لوگو لوری گاہ تاکہ مجھے کو آج عورتیں لوری گاتی ہیں لیکن ماں کی لوریوں میں بھی بہت درد ہو کر ہمارے علاقے میں عورتیں گاتی ہیں ایک لوری بچہ کو گود میں لیتی پیار سے گاتی ہے آرے آبا پا رے آبا نہ دیا کی نارے آبا سونے کے کٹوریا مدود بہان اللہ تُو بہان اللہ تُو بہان اللہ تُو بابو کے مو میں گھتو لوریوں میں بہت درد ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے لوری گاہ گاہ کے مجھے کو سلاتی ہے تُو اور مسکورا کر سا میرے جگاہتی ہے تُو مسکورا کر سا میرے جگاہتی ہے تُو ہم لوگ تو مقابلے میں نہیں چلی گئے ہاں لیکن نہیں نہیں بڑھے ہیں تو کیا ہو مصطفیٰ کی امت کو ایسا رہنا چاہیے تُو پچیس سال کا جوان اے سبحان اللہ باپ کی گستاخی برداشت ہو ماں کو گالی آدھو بڑھے رہیں گے بہن لگا کر گالی آدھو صبر کر سکتے ہیں بڑھے رہیں گے لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیا تو پھر یاد رکھنا پچیس سال کا جوان بھی پھیل ہو جائے گا یہ جان یہ دل سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے سننا سنیئے گا لوری کا کہا کہ مجھے کو ایک کو گم کرو بھائی ہاں تھوڑا سا کم کرو لوری کا کہا کہ مجھے کو سلاتی ہے تُو اور موسکورا کر سویرے جگہاتی گے تو موسکورا کر سویرے جگہاتی گے تو او ماں ہم کوئی سے کے سوا اور کیا ہاں چاہیے پیاری ماں مجھے کو تیری پیاری ماں مجھے کو تیری دعا تیرے آن چلے گے تردی ہوا ایک شیر اور پڑھ دوں اجازت ہے ہاں 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 اچھا ماشا 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 سبحان اللہ فبحان ایک شیر سنیے گا تیری خدمت سے دنیا میں اور میں تنہائی میں رہتا ہوں تو یہ شیر ضرور گنگناتا ہوں او ماں تیری خدمت سے دنیا میں ایزت میری ان علماء سے پوچھئے جو بھی اگر آج عزت دار ہے تو ماں باپ کی دعاوں کا صدقہ ہے ہم بھی اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ماں کے قدموں کو چوم کر نکلتے گئے ماں دعایں دے دیں گی تو یاد رکھنا سفر میں رہو گے تو بھی مسکراتے رہو گے کہیں بھی جاؤ گے اللہ تعالی تجھے عزت دار بنا دے گا سنا لوگو تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھرے سر پہ سایا عمر بھرے سر پہ سایا تیار رہنا عمر بھرے سر پہ سایا تیرا چاہیے ہے اور پیاری ماں مجھے کو تیری اچھی آواز میں پیاری ماں مجھے کو تیری تیرے آن چلے کی تھرڈی تیرے آن چلے کی تھرڈی ہوا پیاری ماں مجھے کو تیری دعا آواز نہیں آئی پیاری ماں مجھے کو تیری اگر تقریر اور آگے دس منٹ پندرہ منٹ سننا ہے تو بول کے سننا ہوگا اور میں تو دیکھ رہا ہوں ایسا لگ رہا گئے ایسا مجمع رات کے چار بجے صبح کے چار بجے کہیں نہیں ملا گئے مجھے لگ رہا گئے یہاں جتنے لوگ بیٹے گئے ہیں مصطفیٰ کے آشک بن کر بیٹے گئے سبان اللہ یہ مصطفیٰ کے نام کا بازار لگا ہے مصطفیٰ کے نام کے لوگ بیٹے ہیں جان قربان کرنے پیاری ماں مجھے کو تیری دعا تیرے آن چلے کی ٹھلدی ہوا سننا لوگو اگر ماں باپ ناراض ہو خونس اعظم نے فرمایا اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے گو اور یہ سوچتے گو اللہ تجھ سے دوستی فرمانے لگے پانچ خسلتیں اندر پیدا کر لو پانچ وقت کی نمازیں پڑو پابندی کے ساتھ ماں باپ کی فرما پرداری کرو نہ فرمانی نہ کرو اگر کسی کی ماں ناراض ہے اگر کسی کا باپ ناراض ہے تو ماں باپ سے کہنا او لوگو تمہیں کیا پتا جب تم پاہر جاتے گو تیری ماں کا دل کیا کہتا گئے یقینا یاد رکھنا لوگو مانگی تو ہیرے موتی سب تیرے بیکار ہیں اگر ماں نہیں ہے نا تو سب کچھ بیکار ہے یاد رکھنا اگر ماں نہیں ہے تو سب بیکار ہے تو پانچ کروڑ دس کروڑ کی گالیاں خرید لے بنگلے بنوالے اگر ماں باپ نہیں ہے نا تو پھر وہ بنگلے میں تیری طبیعت نہیں لگے گی ماں ماں ہوتی ہے باپ باپ ہوتا ہے ان دونوں کی طرح دولت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے ماں اگر بیمار ہوتی ہے بیٹا باہر رہتا ہے نا تو ماں کا دل کہتا ہے او میرا لال مانگی تو ہیرے موتی سب تیرہ بیکار گئے اور آجا میرا لال تُو آجا میرا لال تُو ماں بہت بیمار گئے ماں نگی تو ہیرے موتی سب تیرا بیکار گئے سب تیرا بیکار گئے ماں نگی تو ہیرے موتی سب تیرا اس لیے ماں سے کہنا پیانری ماں مجھ کو تیری دعا چاہ گئے اور تیرے آن چالے کی تھنڈی ہوا غوث عظم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی مت کرو ماں باپ کی فرما برداری کر لو اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے گو تیسری چیز لوگو کہا جھوٹ مد بولا کرو یا پا جھوٹ کو آپ نے کیا سمجھا ہے آج تو جو زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مائنڈیڈ ہے بڑا دیواغ والا ہے بہت زیادہ دماغ اور بدھی والا ہے یہ جھوٹ بول کر لوگو کو ادھر سے ادھر کر دیتا گئے یاد رکھنا لوگو جھوٹ مد بولا کرو یہ جھوٹ کی لانت بہت بری ہے جھوٹ اتنی بری بنا گئے کہ جس گھر میں داخل ہو جائے اس گھر کو یہ جھوٹ نبا کر دے شوہر بیوی میں اگر طلاق کسی نے کروایا ایک جھوٹ نے کروایا ماں کے ہاں گیٹی کے ہاتھوں ماں کا مدر کروا دیا ایک جھوٹ نے پیٹے کے ہاتھوں باپ کا مدر کروا دیا ایک جھوٹ نے لاد رکھنا لوگو اگر غوثِ آزم کے نام کی شیرنی تم لے کر جاتے گو تورک لے کر جاتے گو تو غوثِ آزم کی بہت ساری کرامت ہیں گئے غوثِ آزم نے مردے کو زندہ کیا بارہ سال کی ٹوبی کشتی کو باہر نکال دیا لیکن اس سے بڑی کرامت غوثِ آزم کی سب سے بڑی کرامت یہ گئے کہ بارہ سال کی عمر میں داکووں کے سامنے سج بول کر دکھانا یہ غوثِ آزم کی سب سے بڑی کرامت ہے یہ جھوٹ میں کہنا چاہوں گا لوگو جھوٹ مد بولو یہ سونچ لو گرہ باندلو مر جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا جھوٹ گھروں کو کیسے تباہ کرتی ہے سننا ایک بادشاہ تا بادشاہ ایک حکایت میں پڑھ رہا تھا یاد آگیا ایک بادشاہ تا بادشاہ سننا وہ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بازار گیا توجہ ہے ذراہاتوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اور خاموشے سوزنے ایک بادشاہ تا اپنی بیوی رانی کے ساتھ بازار گیا اور گیا کس لیے ایک غلام خریدنے ایک نوکر خریدنے سننا نوکر خریدنے گیا جب بازار پہنچا تو دیکھا کسی نوکر کی قیمت پانچ لاکھ ایک نوکر کی قیمت غلام کی قیمت تین لاکھ ایک غلام کی قیمت ایک لاکھ لیکنے کیسا غلام تھا جس کا مالی کا آواز لگا رہا تھا لوگو لے لو بڑا سستا غلام ہے اس کی قیمت صرف پانچ ہزار ہے بیوی جب سنی کہنے لگی میرے شوہر نامدار بادشاہ سلامت اس سے سستا غلام کہیں نہیں ملے گا چلیے کہا بادشاہ نے کہے رکھو پہلے ہم کو چیک کرنے دو کوئی نہ کوئی کمی ہوگی غلام میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا غلام میں کہنے لگی چلیے چل کرچ دیکھ دے گئے بادشاہ پہنچا کہنے لگا اوہ غلام کا مالک ذرا یہ بتاؤ کسی غلام کی قیمت پانچ لاکھ کسی کی تین لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ لیکن تیرے غلام میں کون سی کمی گئے جو اس کی قیمت صرف پانچ ہزار ہے اے بابا کہا کہ بادشاہ کوئی کمی نہیں ہے کہا کہ دیکھ لو اگر کمی نکلی تو تیری خیریت نہیں رہے گی کہا کہ بادشاہ کوئی کمی نہیں ہے دیکھنے میں بھی بڑا اچھا ہے دیکھنے میں اٹھا گھٹا طاقتور معلوم ہوتا گئے اس میں صرف ایک کمی ہے اور وہ کمی یہ گئے سال بھر یہ خدمت آپ کی کرے گا آپ کی فرما برداری کرے گا آپ کے سارے حکم کو مانے گا لیکن سال میں ایک دن آئے گا جس دن یہ جھوٹ بولتا ہے اب بیوی بڑی چالات تھی کہنے لگی ارے ایک ہی دن نہ بولے گی لیلی جی جھین لیں گے کسی طرح اب وہ بیوی اس کی اور بادشاہ سلامت دونوں نے پانچ ہزار دیا غلام کو گھر لے آیا اب ذرا سننا لوگو ایک مہینہ پڑی خدمت کیا اس غلام نے دوسرے مہینے پڑی وفاداری سے کام کیا تیسرے مہینے پڑے اچھے سے کام کیا چار پانچ چھ مہینے ہر حکم کو مانگتا رہا آخر کار چھ مہینے کے بعد وہ دن آ گیا جس دن وہ جھوٹ بولا کرتا تھا جب وہ دن آیا چلا گیا سب سے پہلے رانی کے پاس اور جا کر کہا نا لگا رانی صاحب آپ کو کچھ خبر ہے خبر لے کر آیا ہوں کہ کیا خبر ہے کہا کہ خبر یہ لائیا ہو آپ کا جو شوہر ہے بادشاہ سلامت وہ بادشاہ کا چکر پھلانی عورت سے چل رہا گئے اب جب اتنا سنی کہنے لے کیا بگتا ہے کہا کہ ماننا گئے مانئے نہ ماننا گئے مت مانئے لیکن جب آپ کی جگہ پہ دوسری رانی بن کے محل میں آئے گی جب یہاں سے آپ کی چھٹی ہوگی تب سمجھئے گا کہ کیا کہتا ہے کیسے ہوگا کیسے کیا کرنا ہوگا کہا کہ ایک تعویز میں جانتا ہوں کہا تعویز جانتا ہوں کہا کہ جانتا ہے کیا کرنا ہوگا کیا خرچے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے ایسا کیجئے گا پادشاہ سلامت کے گردن کے دو چار وال لے کر آئیے گا اس بال کو میں رکھ کر کاغذ میں تعویز بناوں گا جب وہ تعویز آپ بہنیں گی پادشاہ کا دل ہر درف سے چھوٹ جائے گا آپ کی محبت میں پادشاہ دوبارہ گرفتار ہو جائے گا جب اتنا سنی کہ کیسے لاؤں گی کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے رانی صاحبہ رات کو آپ رہتی جائیے گا گھرے سے کٹ کے لے لیے گا کہ ٹھیک ہے اب ان کو سمجھا دیا چلا گیا وہی نوکر پھر پادشاہ کے پاس کہا بادشاہ سلامت خبر لایا ہوں کہا بول کہا خبر یہ لایا ہوں کہ آپ کی جو بیوی رانی صاحبہ اس کا چکر پھلانا مرد سے چل رہا ہے اب جب اتنے سنا گسے میں آگیا بادشاہ کہا گستاخ چاں بولتا ہے تمہیں پتا بھی ہے تاکہ بادشاہ ماننا گئے مانئے نہیں ماننا گئے مت مانئے لیکن آج رات کو بیدار رہیے گا جگے رہیے گا آج رات آپ کا وہ مدر کرنے آئے گی اب جب اتنا سنا بادشاہ نے کہا اچھا کہا سن لو اگر غلط بات ہو گئی تو پھر یاد رکھنا تجھے فانسی کی سزا دے دوں گا کہا بادشاہ جو حکم آپ کا ہو جو سزا دیں گے قبول ہے لیکن رات میں جگے رہیے گا سوئیے گا نہیں اب جرات میں بادشاہ مٹی آئے ہوئے آپ لوگ چا کہتے ہیں اس کو مچی آئے ہوا رہا وہ بادشاہ مٹی آئے ہوا رہا مچی آئے ہوئے اور یاد رکھیے گا سونے والوں کو آپ جگا سکتے ہیں جو حقیقت میں سویا ہے دو بوند پانی کا ڈالیں گے وہ پھٹ سے اڑ جائے گا اور اگر کوئی مچیاں کے سوئے گا دو بوند نہیں بلکہ دو بال تین پانی ڈال دے وہ نہیں جگے گا بیسہ نہیں جگے گا بادشاہ وہی مچی آئے ہوا تھا ارے بولیوں کیا بولتے ہیں اس کو اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں مٹی آئے ہوا تھا مٹی آئے ہوا تھا بادشاہ مٹی آئے ہوا تھا ایسے ہی سویا ہوا تھا سویا نہیں تھا ایسے ہی آنکھ بند کر کے جیسے ہی رات کے بارہ بج گئے دیکھا اس کی بیوی اپنے آنچل میں کچھ چھپا کر آ رہی گئے اب وہ تو آ رہی تھی بیچاری گریب آئی جیسے اپنا ستورہ نکالی اب جب ستورہ نکالی بادشاہ نے کہا اچھا غلام نے ٹھیک کہا تھا اب اس نے جیسے ہی دیکھا بیوی ستورہ نکالی اب یہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے ہستورہ لیا اور زمین پہ بیوی کو پتک دیا اور بیوی کے گلے پہ ہستورہ چلا دیا محبت والی بیوی کا گلہ کار دیا اوہ لوگو یاد رکھنا یہ ساری چیز ہے ہستا کھیلتا گھر تباہ ہو گیا صرف کس وجہ سے ہستا گھر کھیلتا گھر کبر بن گیا آخر کس وجہ سے وہ گھر کی ساری رون کا ختم ہو گئی ایک جھوٹ کی وجہ سے اوہ لوگو یاد رکھنا اگر گھر میں خوشحالی چاہتے گو جھوٹ مت بولا کرو پیٹا بھی سچ بولے باپ بھی سچ بولے ماں بھی سچ بولے بیٹی بھی سچ بولے سارے گھر والے سچ بولیں گے کم بھی کھائیں کمائیں گے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی عطا فرمائے گا کتنی چیزیں ہو گئی کتنی ہو گئی اوچھا بولو پورا مجمع غوثِ آزم نے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تیرا دوست بن جائے تو اللہ کا دوست بن جائے پہلی چیز نماز کی پابندی کرو دوسری چیز ماں باپ کی فرما برداری کرو تیسری چیز جھوٹ مت بولو اور چوتھی چیز سنے لوگو کہا کہ لوگو جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ حرام کو اپنے موہ میں نہ ڈالو ذرا پورا مجمع سنیں گے دس منٹ یا ختم ٹائم ہو چکا ہے باقی تو ہے لیکن اب ایسے وقت میں آیا ہوں میرے گفتگو بھی فائل گئی ہے اور ایسے وقت میں آپ لوگوں نے سن لیا یہ بہت بڑی بات ہے ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو یا رسول اللہ کہا لوگو حرام مت کھاؤ اب اس پہ بھی گفتگو ہو تو آدھے ایک گھنٹے کی گفتگو ہو جائے کہا کہ حرام مت کھاؤ جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ ہر پانچویں چیز کہا کہ لوگو اگر کسی کا عیب دیکھ لو کسی کے گناہ کو دیکھ لو کسی کو برائی کرتے دیکھ لو اسے اکیلے میں سمجھا دو اس کی برائی کو زمانے والے کے سامنے لاکر رسوہ مت کرو تو اگر دنیا میں کسی کی برائی کو چھپائے گا کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا لوگو پانچ چیزوں پہ عمل کرو اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا فاتر السماوات والارض انت ولگی فی الدنیا والآخرہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو میرا دوست بنجا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پورا مجمع بتاؤ اللہ پورا مجمع یہاں سے وہاں تک یہی سے چھوڑا تھا یہی میرے پاس سوئے تاشور بھی موجود ہے میرے پاس رامائن تو ہے ہی میرے پاس اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں لیکن بات سنیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں لیکن وہ گیارہ بجے جب کھڑا ہوتا ہوں تب نہ وہ سب معاملہ رہے گا دوسرے لوگ بھی رہے سننے والے ابھی تو سب اپنے ہیں اب یہاں کو میں بولوں سنو ان کو اس مولانا کو سنو یہ دیکھیں پورا مجمع بولو اللہ آواز نہیں آئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہے یہاں سے لے کر وہاں تک ادھر والے اس نیت سے بولے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گا دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہاتھوں کو اٹھا کر شہادت کی املی کو اٹھا کر بولو اللہ اور جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے یہ دیکھیں کہا کہ یہ رامائن ہے کہا کہ لوگو رامائن کیا کہتا گئے ہم نے جو آیت پڑھی گئے قرآن کی رامائن کہتا گئے بین پد چلیں سنیں بین کانا کربن کرم کرے بھی دھنانا آنن رنگت سکل رسے بھوگی پڑ پاڑی بکتا بڑ جوگی بہا یہ جوگی صاحب یہ نہیں یہ جوگی مطلب کیا یہ ہے کہا بین پد چلے کہا لوگو اس دنیا کا چلانے والا مالک ایک ہے اس دنیا کو پیدا کرنے والا خالک ایک ہے سب کو روزی دینے والا مالک ایک وہی رب ہے سب کو پالنے والا رب ایک ہے پورا مجمع بتاؤ اللہ اور وہ کیسا گئے کہا بین پد چلیں سنیں بین کانا کہا لوگو اللہ وہ ہے پوری دنیا کا چلانے والا پوری دنیا کا مالک پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے بین پد چلیں سنیں بین کانا اور اللہ وہ گئے جو چلتا گئے لیکن ہم اور آپ کی طرف پاؤں نہیں ہے جو دیکھتا سنتا گئے سنیں بین کانا جو سنتا گئے ہم اور آپ کی طرف کان نہیں ہے آنن رہت شکل رضب ہوگی کہاں کہ لوگو اللہ وہ گئے جو چلتا گئے لیکن پاؤں نہیں ہے لیکن کان نہیں ہے جو دیکھتا گئے آنکھیں نہیں ہے کہاں مطلب کیا گئے کہاں مطلب یہ گئے اللہ وہ گئے جو ہاتھ سے پاک جو پاؤں سے پاک جو آنکھوں سے پاک جو کان سے پاک جو ناک سے پاک جو ماں سے پاک جو باپ سے پاک جو اولاد سے پاک جو ان چیزوں سے پاک تویتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے اور وہ اللہ ایک ہے پورا مجمع بتاؤ اللہ ماشاءاللہ اور بھی باتیں بہت ساری باقی رہ گئی حیات باقی رہی پھر ملاقات ہوگی پورا مجمع پڑھ لے استغفر اللہ دو بجے کا میرا وقت رکھا گیا تھا پہلی بات اگر مجھ کو پتا رہتا ہے دو بجے ٹائم دے گا تو میں وہ تاریخ ہی نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ میں ٹھہرا اس طرح کا آدمی دبلہ پتلا اگر روزانہ اس ٹائم میں بولنے لگا میری بھی بیوی میرے بھی بچے ہیں تو اس لیے اس ٹائم میں اگر بولنے لگا دن میں سفر کرنے لگا ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت رہے لیکن آپ لوگوں کو جب میں نے میری تقریر ہوئی میں نے جب آپ کے سامنے خطاب کیا تو یقینا یاد رکھیں ایسا لگا یہ ساری چیزیں کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہیں کچھ نہیں ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے اس لیے ما بہنو تعلیم حاصل کرو دین کو سیکھو دین کو سمجھو پھر کبھی حیات باقی رہی آؤں گا تعلیم کے حوالے سے گفتگو کروں گا مرد نے پڑھا ایک فرد نے پڑھا عورت اگر پڑھ لی ایک اگر عورت پڑھی سمجھو پورے معاشرے نے پڑھ لیا ایک عورت اکیلے میں ایک معاشرہ ہوتی ہے ایک عورت گھر کے ماحول کو سنبھالتی ہے عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے ما بہنو تم پازیب اور کنگن اور چوڑیاں تو مانگتی ہو لیکن اپنے شوہر سے کبھی یہ نہیں کہتی میرے شوہرے نامدار میں کپڑے دھوئوں گی بچوں کے خیال رکھوں گی آپ کے میں آپ کے سر میں تیل جالوں گی میں خدمت کروں گی لیکن آپ نماز پڑھئے آپ نماز پڑھیں گے لوگ مجھے کسی بے وفا اور کسی گنہگار کی بیوی نہیں بلکہ ایک نمازی کی بیوی کہکے پڑھیں گے اور یاد کریں گے لوگ یہ نمازی کی بیوی ہے سب نماز کی پابندی کرو آپ تعلیم حاصل کرو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے غوثِ آزم چودہ پارے کو ماں کے شکم میں زبانی یاد کر لیا کیوں؟ ماں اللہ والی تھی کسی نے کہا ہے آپ نرالے شان نرالی غوثِ آزم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوثِ آزم جیلانی بھر تو میری خالی جھولی غوثِ آزم ہے آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظِ کر دالا آپ کی ماں بھی اللہ والی آپ کی ماں بھی اللہ والی غوثِ آزم ہے پورا مجمع پڑھ لے استغفراللہ ربی من کل زمبی وطبو علیک کلمہ شریف لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ ادھر سے لے کر ادھر تک پورا مجمع اس نیت سے پڑھیں مدینے والے مستوار دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے پورا مجمع پڑھ لے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ اوچھی آواز میں اوچھی آواز میں ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تہبا کو جاؤ گے سچی بتا رہا ہوں اگر تہبا کو جاؤ گے تو آنا اور نہ ہی تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر کیوں؟ نبی کا نبی کا نبی کا حسن دیکھو گے نبی کا حسن دیکھو گے شمکنا نبی کا حسن دیکھو گے شمکنا اگر تہبا کو جاؤ گے تو آنا ہر پہلو پہ میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کیا ہے تاکہ میری باتیں بھی پوری ہو جائے آپ لوگوں کو ساری باتیں بتا بھی دوں پورا مجمع جواب دو اب یہاں سے زندگی پیدا کرو پورا مجمع جواب دیجئے اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاتھوں کو نہرا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں جو لوگ سائیڈ میں ادھر کھڑے گئے جو ادھر ادھر جہاں بھی کھڑے گئے ایسا لگے مصطفیٰ کا دیوانہ پکار رہا گئے زمانے والوں کو بتا دو اسلامی خون اگر جگر میں شامل ہے ہاتھوں کو اٹھائیے اور پورا مجمع جواب دیجئے نہرا کر اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اسلام کی گردن پہ حسین بن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سیلا سامِ بید میں دایت سہری آری رم تاجیدارِ حرم سہری آری رم تاجیدارِ حرم نوبارِ شفا تاجیدارِ حرمت پہ لاکو سیلا مصطفیٰ جانے رحمت 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 پہ لاکو سیلا مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کھو سلام شم برزے میں ہدایت پیلا کھو سلام کتنا می کا ہے میرے محمد کا نام مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کھو سلام شم برزے میں ہدایت پیلا کھو سلام ہے خوڑا کے ولی شاہ بلخی پیا ہے خوڑا کے ولی شاہ بلخی پیا بلخی شاہ کی گیرا مت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کھو سلام شم برزے میں ہدایت پیلا کھو سلام یا لبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ اللہ ربہ محمد صلو علیکہ و سلام نحن عباد محمد صلو علیکہ سلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ ونزرحالنا یا حبیب اللہ اسمعا قالنا انني في بحرهم مغرق خزید سہلنا اشکالنا لی خمسة اللطف بگا حر والوبائی العاتمہ المصطفى والمرتزا وبناہما والفاتمہ ربنا تنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرت حسنة وقنادہ بنار یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے باستے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے باستے مشکلیں ہل کر شہے مشکل کشا کے باستے کربلا اے رد کربلا اے رد کربلا اے رد شہید کربلا کے باستے دکھا دے آئلہ ہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا ہم اے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند گئے ہم اے ایسا بندہ بنا میرے مولا جو مفلس ہے ان کو تو نعمت عطا کر جو بیمان ہے ان کو صحت عطا کر بلاؤں سے ہم کو بچا میرے مولا ہم اے نیک انسان بنا میرے مولا ہماری پہن جو ہو گواری ہے مولا انہیں نیک رشتہ عطا کر تو مولا تجھے واسطہ پر جتن کا ہے مولا ہم اے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا ہم اے نیک انسان بنا میرے مولا پاک پروردگارِ عالم سرِ شام سے اب تک جو بھی تلاوتِ کلامِ پاک ہوں نہ تو منقبت پیش کیے گئے مالک جو بھی واضح نصیحت ہوئی ہے احادیثِ طیبہ بیان کی گئی میرے مولا یہاں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں مالک ان سب چیزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان تمام کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں نظر کرتے ہیں مالک عطا فرما دے جملہ انبیاء و مرسلین جملہ صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین خلفہ راشدین جملہ شہداء اکرام جملہ بزرگانِ دیس دین بالخصوص پیرے پیران میرے میران شہبازِ لا مکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ سمدانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عطا فرما دے عطا رسول ہند الولی خاجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ عالی حضرت علیہ الرحمت و ردوان مخدوم بحاری مخدوم پانڈوہ مخدومت چوچہ سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ نقشبندیہ فریدیہ جملہ صلاحسل کی بزرگانِ دین کی بارگاہ مقدس میں نظر کرتے ہیں مالک عطا فرما دے کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی تیرے نیک بندے اور بندی اپنی اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں خاص طور سے اس جگہ کوٹوان کہ رہنے والے جتنے لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اپنی اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں میرے مولا ان سب کے ارواحِ طیبہ کو ان تمام کا سواب پیش کرتے ہیں مالک عطا فرما دے مولا ان سبوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما سبوں کی قبر کو بقع نور عطا فرما مالک سبوں کے جو بھی عذابِ قبر میں گرفتار ہو انہیں عذابِ قبر سے نجات عطا فرما میرے مولا یہاں جتنے لوگ حاضر آئے گئے عرصِ بلخی شاہ میں جن لوگوں نے جو بھی کمیٹی ہے میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا مالک لیکن تو تو علیم بزاتی صدور ہے تو تو دلوں کے حال کو جانتا ہے بوڑے بچے جوان عورتیں بچیاں جنہوں نے بھی حصہ لیا گئے دامے درمے قدمے سخنے اس حرصِ پاک کو سجانے میں میرے مولا ان سب کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں عجرِ عظیم عطا فرما اس گاؤں میں اس بستی میں جو بھی بیمار ہے میرے مولا انہیں تو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما مالک جو دل میں تمنا لے کر آئے گا سبوں کے جائز دلی تمناوں کو پوری عطا فرما یہاں پہ جتنے علماء کرام حفاظِ کرام ہے میرے مولا سبوں کو عمرِ خضری کا صدقہ عطا فرما میرے مولا یہاں جتنے لوگ آئے گا مالک ترہ ترہ کی بیماری آج کل نکنی گا میرے مولا ہم سب کو محلک بیماریوں سے محفوظ فرما مالک راستہ چلتے چلتے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے میرے مولا ہم سب کو اچانک موت سے محفوظ فرما مالک ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ عزت و عبرو کے ساتھ زندہ رکھ جب دنیا سے جانے لگے مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما میرے مولا جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور اتا فرما جہاں مظلوموں پر بے قسم بچوں پر عورتوں پر ماں بہنوں پر جو ظلم اٹھائے جا رہے ہیں میرے مولا ان ظالموں کو تُو نیست و نابود فرما میرے مولا تُو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تُو حاکموں کا حاکم ہے میرے مولا دنیا والے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں مالک تُو تو فیصلہ فرما سکتا ہے میرے مولا جہاں جہاں ظلم ہو رہے گئے ظالموں کو نیست و نابود فرما میرے مولا مظلوموں کو صبر اتا فرما ہمت اتا فرما ہنسلا عطا فرما میرے مولا ہم سب کے بچوں کو وفادار بنا اللہ اور رسول کا فرما بردار بنا یہاں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں مالک ہم سب کو اچانک موت سے سڑک کے حادثات سے محفوظ و معمون فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ آجلا عطا فرما ہم سب کو فیضان حضور بلخی شا رحمت اللہ علیہ سے مالا مال عطا فرما میرے مولا ہم سب کے گھروں کو کی حفاظت فرما ہم سب کے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما گھروں کو دشمنوں کی دشمنی سے حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے محفوظ و معمون فرما میرے مولا خاص طور سے وطن عزیز ملک ہندوستان میں امن و چین اتا فرما میرے مولا جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے ہیں میرے مولا سبوں کے عزت و عبرو کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے لوگ جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں تو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یا صلونا علی النبی یا ایغا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلو علیہ سکتنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ سلاة و سلامن علیہ کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون و سلامن علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین آمین 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 کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھے لا الہا بلند آواز سے تاکہ سینہ صاف ہو جائے پورا مجمع پڑھے جتنی آواز اندر ہے لا الہا اللہ لا الہا اللہ لا الہا لا الہا اللہ محمد رسول اللہ صلو علیہ وسلم ل بلند آواز سے پڑھے جمهب بلند آواز سے پڑھے جمع بیرد پڑھے جمع پڑھے جمع پڑھے موسیقی 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 بلے ہماری ہے نیک رہی ہے کہاں 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 دو لوگاں دکھاں 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 ہمارے کامل یہ کیسے منا ہمارے 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 ملی گیتا والے ملی گیتا والے نعرف یا بائ کنید ملی گیتا کنید ملی گیتا موسیقی 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 30 سال آسان اور یہ پر تھی 30 سال آہر شہر ہے یہ پر ہنیر نہیں یہ بلا ریڈیو ماسٹر ریڈیو ماسٹر ریڈیو مہنے میں باہوس فکر یہ 5 سال خوبی ہیں اور یہ پرانا ویڈا ہے سال دوسرگا ہاں سال اچھا نیابی 35 سال نہیر ہیں 30 سال ریڈیو مرکو مرکو دیس لو ہم دیکھ لیں گے ایم چینل پر سبسکرائب کیا ہے لے اپنے ہاتھ پائے شکریہ شکریہ کے مام ہے؟ نہیں دکان کا پانا کھوا ہے نہ کے مام نہ کنو دبا رکھتی ت affecting startup تک آپ کو یہ ہم ہم اگر جاء آصف کے بعد کے لئے دلی اور جب اتار ہیں جب ہم اتر بقیر ہے جب ہم اتر رہے ہیں کیا لکھیں آپ کو جتنبٹوں ملے کا اتنائی دیکھیں انہوں سے آئے مرد فرنید کیا کریں ہمیں کوئی فضل کی نماز ہی نہیں پڑا کتنے کندی لوگ کمیوں کو کہتے ہیں دو ہوتے لوگ بتائیے فضل تک جاگے مگر فضل فضل تک نماز نہیں پڑے اس پر اصافہ کر رہے ہیں بتائیے اس تیر چطہ رہے ہیں پھر جو وقت ہے نماز جو پڑے گا اس کا کیا ہوگا دیکھئے بھائی ہم چار لوگ ہیں اس میں تیر چطہ رہے ہیں یہی ایک بندہ ہے اس کا نام ہے سلیم جو نہیں زیادہ ہے اس کا گھر ہے اس کا گھر ہے لوتا کریک سرائے دیکھئے ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے مارک سکھاتے ہیں دیکھئے بھائی سب دی جے وارے اپنا سب لے کا جا رہے ہیں اپنا ان کا سب بگڑ گیا ہے یہ دنیا بھائی ہیں ہی دنیا بھائیں گے دیکھئے بھیل تجھا ہیا ہے دیکھ لے جائی نہیں سہب لوگ کی سب لوگ زاکھے ہیں یہ بہت بھیل ہے بہت بھیل ہے بہت بھیل ہے کتنی محنت کر رہے ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں بتا اپنا سجھار ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں پورا ٹوٹل ڈیجے کا سامان ہے اس میں ٹوٹل پورا ڈیجے ہیں ڈیجے سو رہے تھے کتنا بڑیاں موستہ ہے یہ مدرسہ اردیا فائزے روزہ ہے لکھ لکھ جلاب یہ مدرسہ اردیا فائزے روزہ ہے یہاں ہم کو بھگا دیئے ہم کو تو اندر سے بھگا دی لگتا ہے آلاو نہیں ہے آلاو نہیں ہے ہم کو لگا نیجے سو بھی آرے کر دیئے پھر ڈیجے آگئے ہیں اس سمتیر بھائی کا موبائل ہے ابھی لوگ ابھی دے گا پھار بلے ہم کو لگا 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 پھار بلے ایٹو جے جنرل سوڑ ہم 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 دکھائے پھرا بس کرو بس کرو ہم موسیقی 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 ہمارے سے کلے کے ایتران ایک ایتران ایک ایتران ایک ایتران بڑا ہمارے کا نعمر ہمارے کا بیاری کلے موسیقا 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 چلان کار رہا تھا چلان کرا یہ جان ہوگا یہ خلال دنجا یہی مصر چلان پڑھا چلان پڑھا چلان پڑھا چلان پڑھا